بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد قیسر ملک اپنوں کے ساتھ سرونگ انجینئنگ ویڈیننگ فارمش کے پیٹ فارم سے آج میں آپ کو تھری ڈی فلائی آور یا بریج کی موڈلیں کے متعلق بتاؤں گا اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے تھری ڈی موڈل کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی ڈیٹیل کے اندر ویڈیو ہے بہت ہی یوسفل ویڈیو آپ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے یہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو سب سے پہلے اس wideO کے اندر میں آپ کو یہ بلان بنانے ہوگا اگر آپ کے پاس بلان نہیں ہے بریج کا تو آپ نے بریج کا لان کیسے بنانا ہے اگر اس کے بعد روڈس کی وغیرہ کو آپ نے کیسے لگانے اگر اس کا سیکشن بنانے کا سیکشن مثل کیسے بنانا ہے Canete جس کی مدد سے ہم نے آگے اپنا یہ تھری ڈی کا پورا بریج بنانا یہ model آپ کے سامنے نظر آرہا ہے یہ پورا 3D کے اندر بنا ہوا ہے آپ اس کو اس کا ویو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ کنٹرول شفٹ اور ماؤس کے مویل بٹل کو آپ پرس کر کے اس کی ویوز وغیرہ دیکھ سکیں گے تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری کے پوری ڈیٹیل اس کے اندر میں نے آپ کو بتائی ہے بنائی ہے اس کے اندر کرو اس چونوں میں اس کے خطوات اس کے روڈز اس کی لائنز تو بریج کی کمپلیٹ ورکنگ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملے گی اس کی پوری 3D کی کمپلیٹ ورکنگ ریلینز لائٹ پوز اس کے رینڈنگ وغیرہ کیمرا سیٹنگ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو آپ میرے ساتھ ہی رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے اس کی سٹیپ بے سٹیپ کمپلیٹ ورکنگ کے ساتھ آپ مکمل طور پر 3D سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ آٹوکائٹ کو اوپن کرنا ہے ریکٹنگلر کی کمانڈ لے لیں اور ایک کانڈر سے پریس کرتے ہیں اس کی لینڈ دے دے سیونٹی بائی پیٹی فائیب آپ نے سپیس پریس کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے ریکٹنگلر ادھر ڈرہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے جیسے لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور در اس کا سینٹر ایک پوائنٹ کے اوپر آپ نے دونوں پوائنٹوں کو طرف سے دیکھ کے اور اس کا سینٹر ادھر آپ نے لگا دینا ہے اس کے پاس دوسری سائٹ کا سینٹر بھی آپ نے اس کی لگا اچھ hayır اس کے پاس لینڈ لگا دینی یہ One ہمارہ بریج کا سینٹر ہو جائے گا تو اس کے پاس آپ نے جسے سرکل کمانڈ لینی ہے ہی اوپر سی وہاں آنے پریس کر دینا ہے سینٹر کو اور وان پائنٹ دو کا ریڈیس آپ نے لگا دینی ہے تو یہ آپ دیکھنے کہ آپ مباسی پر اس کا پہلا پیئر آ جائے گا آپ نے جس کو کرنا ہے اور کارنر کارنر بلا دے جائنے گا جو آب کاما دائیں ہو کیا آپ نے اس کے پیر اگر اس مر نگ اگر وہ بنا دینے اگر وہ سرکل شیعت میں تو آپ نے سرکل بنا دینے اور اگر وہ آپ نے شیعت کے اندر ہیں تو آپ نے ریکٹیانگلر بنا دینے تو یہ یہ میر پاس ادھر سرکل شیعت کے اندر ہیں تو ا Download Word 1 trained اور اس کے بعد اپر آپ نے دیسے ایشنس لے لینای ہے اور اس کی مر پاک کار دینی ہے اور دوسری فیچ کا یہ ہمارا بریج ہوئے گا ٹو سپین کا یہ بریج ہوئے گا اور اس کو ہم نے پورا تھری ڈیس کا بنانا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح ڈائے کو پر آ جانا ہے اور یہ جو آپ کے پاس پیئرز کے ڈائے وہ آپ نے ادھر مارک کر دینا ہے تو ڈائے ہمارا پاس ٹو پائنٹ ٹو آ جائے گا اس کے ریڈیس ہم نے ون پائنٹ وان لگا ہے اس کے بعد آپ نے آفسیٹ کی کمانڈ لینی ہے اور میں پاس جو پہلا ڈیسنس ہے وہ 3.2 ہماری 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 ابٹمنٹ آئے گی دونوں سیڈوں کو اپر تو آپ نے دونوں سیڈوں کو اپر 3.2 کا بٹمنٹ لگا دینا ہے اور ابٹمنٹ کی جو سیٹ ہوئے گی جو اوپر vertical وال جارہی ہے وہ 1.2 اس کا افرسٹ لے کے 1.2 ادھر لگا دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے سینٹر پہ آنا ہے اور ادھر افرسٹ 0.30% کا لینا ہے اور سینٹر لینج سے دونوں پر 0.30% کا آپ نے ادھر سے ایک افرسٹ لگا دینا ہے اس طریقے سے آپ نے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے بھی آپ نے point thirty seventy کا offset لگا دینا ہے یہ ہمارے expression joint کا offset ہوئے گا گارڈر وغیرہ بھی اسی لیند سے start ہوں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے یہ central واری لیند کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے offset لینا ہے point eighty کا offset point eight کا آپ نے لے تھی یہ ctrl واری لیند کو دونوں سائیڈر کے اوپر آپ نے ادھر ادھر سے اس کا color اوپر change کرنا ہے آپ کی color آپ change کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنے ریکٹ لیمبر کی کمانڈ لنے لیں ریکٹ لیمبر بھی کمانڈ لینے کے بعد ہم نے 30 سنٹی کا افسیٹ لگایا تھا ادھر تک آپ نے دونوں سیٹوں سے ادھر ایک کھانڈ پکڑ کے اور دوسری سیٹ کے کھانڈ تک آپ نے ادھر نیچے اس کی لینڈ لگا دینے لیں تو یہ ہمار پاس ادھر اس کا گھاٹر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس سے سنٹر لینڈ کو پر آ جائے گا اور ادھر 30 سنٹی آفسٹ آپ نے اور لگانا ہے آپ کا آپس میں گارٹر کا گیپ ہوئے گا ہے تو آپ نے کم لینی ہے اور ڈھر سے پوائنٹ ساٹی سینٹی میٹر ادھر آنا ہے اور ادھر سے لینڈ کو سلاک کرنے کے بعد اوپر آپ نے اس کی لینڈ لگا دی رہی ہے تو یہ ہمارا پاس گارٹر کا گیپ آ جائے گا پوائنٹ ساٹی سینٹی میٹر کا اس کے بعد آپ نے کم لینی ہے اور دونوں گارٹر جو پہلے لگائے تھے ان کو آپ نے maintenance لینا ہے اور جو آف سیٹ آپ نے لگایا تھا ادھر دیچے سے آپ نے اس کو پک کرنا ہے اور پر والے گارڈر کے کانر کے اوپر آپ نے رکھتے جانا ہے اسی طریقے سے آپ یہ اس کو ریپیٹ کرتے جائے آپ نے اینڈ تک جیدہ تک ہمارا پاس اس گریز کا اینڈ پوائنٹ آ رہا ہے تو آپ نے اسی طرح یہ گارڈر ادھر دونوں سیڈوں کے آپ نے ادھر لگا دینا ہے ان سب کو لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے اینڈ والا اس کا ڈسٹنس گارڈرز کا دے لینا ہے پرس میں اس کی ڈسٹنس کی کمانڈ لیتا ہوں یہ بسے آپ نے ادھر سے لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اس کا ڈسٹنس سے دیچے چیک کر لینا ہے در پاس کا ڈسٹنس پوائنٹ تھارٹی سیٹی میٹر آ رہا ہے تو اس کے بعد میں میں نے ادھر سے میرے کی کمانڈ لینی ہے میرے کی کمانڈ لینے کے بعد سا ریکھا کر لینا ہے اسی طریقے سے سنا کرتا جا رہا ہوں اس کو آپ نے سینٹلائنہ کو چھوڑنا ہے اور نیچہ تک کہ جو گارٹرز آپ کے آ رہے ہیں ان کو سیلیکٹ کرنے میں کرنے کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے اس کی مدد سے جو سینٹر پوائنٹ ہمار پاس آ رہا ہے اس کی سینٹر کو پک کر کے آپ نے لیٹھ یا رائٹ سائیڈ اوپر ماؤس کو لے کے جا کے ایف ایٹ پریس کر کے اور اس کو انٹرک کر دینا ہے تو آپ دیکھیں ہمار پاس اس کے جو پلان کا سیکشن گارڈر آ رہا تھے وہ سارے کے سارے ادھر آگے ہیں اس کے بعد آپ نے سیڈ کے اوپر جو آپ کی لینز جا رہی ہیں ان کو آپ نے سیلیکٹ کر کے ریس کر دینا ہے اس کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے آگے ہمار پاس اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو پلان بنانا ہے جو بھی تھری ڈی کے لیے سب سے پہلے آپ نے پلان بنانا ہے پلان بنانے کے بعد آپ نے اس کے پیرز اور اس کے گارڈر ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد ہم آپ پاس سینٹر پر ٹرانزم آیا گا ٹرانزم کا آپ نے آف سیٹ ون پوائنٹ فائی ون پوائنٹ فائی پہ در سے لے لینا ہے جو بھی آپ کی ڈرائن کے اندر دیا گیا ہو دا آپ نے اس ٹریکے سے ایک باق سور بنا دینا ہے یہ پلانزم کو پر ہمارا پاس لینا آگئے ادھر ہم نے سیڈوں کو پر ابٹمنٹ سینٹر میں ہمارا پیر اور رائٹ سیڈ پر ہماری ابٹمنٹ آ جائیں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارا پاس ابٹمنٹ اے انیچے کمال لینے ہیں اور ادھر آپ نے اس کی ڈسکرپشن لی دینے ہیں ابٹمنٹ اے یا ابٹمنٹ ون جو بھی آپ کے پاس جائیں گے اندر ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو ابٹمنٹ ون کا نام دے دینا ہے یہ ابٹمنٹ اے کا نام تو ادھر سے ابٹمنٹ ون کا نام میں دیت ہوں اjuk bratی اوپر سے آپ اسے کا ٹیکسٹ اوچετε ہے اس کے بعد اس کو امور کر کے اس کے اپنے ابٹمنٹ کے آپ سنٹر کے اندر اس نام لے آئے اس کے بعد آپ نے کمائنڈ اگر کی بات کرنا ہے اور اور اس کا بھی اپنے موو کر کے دوسرک کو پر لیانا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اگر پر مانکٹو اچھے دوبارہ کم بات کرنا ہے اور اس کو اگر آجانا ہے اس کو۔ یافت aiming ونڈ کی جگہ ادھر آپ نے ابتمنٹ ٹو ادھر انٹر کر دینا ہے اسی طرح یہ مرپاس اس کا پلان کے جو مرپاس نام ہے وہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو کافی کرنا ہے اور یہ جو آپ نے گرڈر لگائے تھے اس کے بیچ میں آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے رینیم کر دینا ہے اور اس کے اس در آپ نے اس کی ہیڈنگ دینا ہے گرڈرز اس کے بعد یہ مرپاس ادھر ہمارے ٹرانزوم آ رہا تھا ادھر سائٹ گا پر تو آپ نے ادھر سے لیڈر کی کمانڈ لینی ہے وہ لیڈر سے آپ نے کسی جگہ آ� anterior چاہم سامنے اس کو پرس کرنے کہ ایک لیڈر لگا دینا ہے ادھر سے آپ نے گھرڈرز کا ٹیکس ہےوت کو آپ نے کاپی کرنا ہے ہلا دیں ہے اور اس کی ہیڈنگ کو آپ نے چینز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکس لگانے کے بعد اس اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کے ہیڈنگ ادھر ٹرانزوم کی ہیڈنگ ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو right click کرنا ہے اور اس کو ادھر سے آپ کو تھوڑا سا move کر دینا ہے ٹیکس کو تو یہ ہمارے پاس اس کی information ساری آجائے گی پلانک اوپر کہ یہ ہمارے پاس apart point one ہے یا center میں ہمارے پیرز جا رہے ہیں اس کے پیرز ادھر میں کار داتا ہوں اس کا اثر رگا داتا ہوں پیر اس کے بعد apartment two اوپر ہمارے پاس گارڈرز اس کے آئے تھے اور ادھر ہمارے پاس ٹرانزم اور اوپر پیل کا جو پیر کے ڈائے تھا وہ mention تھا اور اندر اسی طریقے سے آپ نے دیمیشن کی command لینی ہے اور ٹرانزم کی ورت آپ نے ادھر لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ dimension کی command لے لینی ہے جو apartment ہمارے پاس آ رہی تھی پیلس کی total land three point two جو آ رہی ہے وہ ادھر لگا دینی ہے جو بھی آپ کی ٹرائنگ کے ساتھ سے آ رہی ہوگی اس کے بعد apartment کی جو سیٹ ہے گی اس کی ورت بھی آپ نے ادھر لگا دینی ہے one point two کے ساتھ سے تو آپ نے اس طرح اس کا یہ پوری detail میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی plan بنانا ہے تو آپ کو three ڈی وغیرہ بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو plan کی ضرورت ہوئے گی اگر آپ کے پاس plan نہیں ہے hard copy کے اندر ہے اس کو آپ نے اس کو دسے soft copy کے اندر change کرنا ہے اس کو آپ نے ادھر پہلے بنا لینا ہے بنانے کے بعد اس کے three ڈی اور باقی چیزوں کی working ہوئے گی تو آپ نے اس طرح سے جو بھی آپ کے پاس drawing ادھر موجود ہوئے گی آپ کے place کی drawing آپ نے اس طریقے سے drawing اگر آپ کے پاس اس کے soft copy available نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کا plan دے دیتا ہوں plan of bridge تو یہ آپ نے ادھر اس طرح آپ نے جو بھی آپ کے پاس plan ہوئے ڈریج کا یا flyover کا اگر آپ کے پاس اس کی soft copy نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس hard copy کے drawing موجود ہے تو آپ نے سب سے پہلے اسی طریقے سے working کرتے ہوئے یہ چیزوں جو میں نے لگائی ہیں abards مستہ آپ نے لگا دینی ہے لگا دینے ٹرانزم لگا دینے اس کے بعد آپ نے ادھر اس قدر garder وغیرہ اپنے سارے لگا دینے اور ٹرانزم وغیرہ ساری ادھر لگا دینی ہے تو یہ working جو آپ کی ہوئے گی یہ آپ کی جسٹ plan کے لیے ہوئے گی کہ آپ نے plan کے ادھر لگانا ہے اور اس کی working کر دینی ہے اس کے بعد ہم نے ادھر bearing pads لگانے لگانے کے لیے آپ نے پہلے garder کا آپ center نکال کے اور اس کو اپنے ٹرانزم کے edge تک لگا دیں اسی طریقے سے اس لین کا آپ نے center لگانا ہے اور اوپر تک آپ اس کو لگا کے اس کو exchange کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں xy کے دو لین لگ سی ہوں گی اس کے بعد آپ نے rectangular کی command نہیں ہے ادھر سے rectangular آپ نے select کر لینا ہے ایک corner اس کا select کرنا ہے اور اس کی جو ورث ہے گی وہ آپ نے دے دینی ہے point five اس کے بعد آپ نے tab والے button کو press کرنا ہے اور point seven five جو ورث ہمارے پاس ہے وہ ہم نے ادھر لگا دیا آپ نے rectangular کو اسی پلیقے سے ادھر لگا دی رہے لگانے کے بعد آپ نے move کرنا ہے اس کو center سے پکڑنا ہے اور جو ہم نے ادھر اپنا center نکالا تھا garder کا اس garder کو پر آپ نے اسے اس کو place کر دینا ہے پہلا ہمارا complete کمانڈ دوبارہ لے رہی ہے point thirty by point fifty کا آپ نے بیرنگ پیڑ بنانا ہے جو اس concrete پیڑ کو پر آیا گا اس کا rectangle کے ساپ سے آپ بنا لیں اور center اٹھانے کے بعد آپ نے اسی بیرنگ پیڑ کے اسی center پر آپ نے اس کو place کر دینا اس کے بعد کمانڈ لے لیں اور جو کمانڈ کا جو بیرنگ پیڑ ہے پیڑ ہے اس کو اور جو دوسرا ہمارا پاس بیرنگ پیڑ کا اس کے دونوں کے colors آپ نے ادھر سے change کر دینا ہے ان اس کے بعد آپ نے ایسے copy کی کمانڈ لے لینا ہے اور copy کی کمانڈ لینے کے بعد دونوں بیرنگ پیڑ کو آپ نے select کرنے کے بعد اس کو set سے پڑھے دوسرا سیٹ پر آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کا center آپ کے پاس ادھر آ جائے گا select کے مدد سے آپ اس کو آنے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس ساں بیرنگ پیڑ کو لگایا تھا ادھر سے آپ نے دونوں بیرنگ پیڑ کو copy کر لینا ہے right click کرنے اور اس کو بیتر ہمارے پاس جو اس کو آپ نے select کرنے کے بعد آپ نے نیچے آتے جانا ہے اور جتنے بھی گارٹر آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں آپ نے اس کو center ادھر سے pick کرتے ہوئے ان کو ادھر لگاتے جانا ہے دونوں کو یہ آپ کے ہر گارٹر کے بیچ میں آئیں گے start اور end کی طرف اور دوروں دوروں مخالص سنٹ ہوئے گی اس کی طرف بھی یہ آپ کے لگے ہو تو آپ نے اسی طریقے سے سب سے پہلے بیرنگ پیڑ کو آپ نے بنا لینا ہے جو بھی آپ کے پاس ڈرائنگ کے اندر اس کا size دیا گیا گیا گا اس size کے ساپ سے اور بنانے کے بار اپنے پلان کے اوپر گارٹر زندانے کے بار آپ نے سب سے پہلے اپنا بیرنگ پیڑس کو ان کو اپنی جگہ کے اوپر place کرنا ہے اس کے بیرنگ پیڑس کے اوپر یہ آپ کا جو گارٹر ہوئے گا وہ اوپر اس کا stay کرے گا آپ نے اپنے ڈرائن کے ساپ سے جو بھی ان کے sizes دیا گیا ہیں ان sizes کے ساپ سے آپ نے یہ بیرنگ پیڑس بنا دینے ہیں اس کا distance بھی آپ کو ادھر بتایا گیا ہوگا کہ آپ کا یہ center trans سے کتنے distance کے اوپر یہ بیرنگ پیڑس آپ کا آئے گا اس کے بعد آپ نے جیسے لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور گارٹر کا جو پہلا گارٹر تھا ادھر سے لے کے اور آپ نے دوسرے جو left side والا گارٹر ہے end تک آپ نے horizontal لینڈ لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے جیسے copy کی کمانڈ لینی ہے اور جو بیرنگ پیڑس آپ نے concrete اور دوسرا بنائے تھے آپ کا پاس ان سب کو آپ نے ایک side والی side سے اس کو آپ نے copy کر لینا ہے end تک copy کرنا ہے سب کو select کرتے جانا ہے اسی طریقے سے آپ چاہتے ہیں تو اس کو block بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے بلاک نہیں بنائے تو ادھر سے آپ اس کو الادہ الادہ اس طریقے سے میں copy کر رہا ہوں آپ نے بھی copy کر لینا ہے اگر آپ نے block بنایا ہوا ہے تو آپ ایک دفعہ اس کو copy کر کے دوسری طرح اس کو move کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو end تک جتنے بھی آپ کے گارٹرز کے بیچ میں یہ جا رہے ہیں bearing pairs آپ نے سب کو select کر دینا ہے اور copy کرنے کے بعد والد right click کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے center کے اوپر line کے اوپر سے جو آپ کے پاس center line of transom جا رہی ہے ادھر سے اس کو آپ نے copy کرنا ہے اور ادھر سے apartment کو جو face والد جا رہی تھی اس کو select کر کے ادھر آپ نے لگا دینا اس کے بعد mirror کی command لینی ہے اور ادھر سے آپ نے یہ جو bearing pair لگایا تھے ان کو just ادھر سے آپ نے mirror کرنا ہے ان کو آپ select کر دینا ہے end تک اور mirror کی command لے لینی ہے ادھر سے آپ اپنے center point کو click کرنا اپنے bridge کا اور اوپر طرف واری land کو آپ نے اوپر top تک اس کو آپ نے click کر دینا ہے اوپر تو آپ دیکھیں گے آپ کے bearing pad جو اپنے one side پہ لگایا تھے سیم کو سیم اسی location کے اوپر اب اپر one کے اوپر ہمارے place ہو گئے ہیں تو یہ آپ نے bearing pad اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے آنا ہے color change کر دینا ہے color change کرنے کے بعد rectangle command لینی ہے ریس ہی اس کے shot کی ہے اور ادھر سے آپ نے جی طرح ہمارے پاس expression giant start ہو رہا تھا ادھر سے لے کے آپ نے center کے expression giant ایک لین لگا دینا ہے یہ rectangle لگا دینا ہے یہ ہمارے پاس top slab آ جائے گی top slab کی یہ لین ہوگی اسی طریقے سے آپ نے اس کو دوسری طرف بھی لگا دینا ہے یہ جو slab ہماری بنے گئی یہ ہمارے expression joint سے پہلے یہ ختم ہوئے گی تو آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے آپ اپنی ڈین کو study اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے یہ guiders وغیرہ لگایا تھے سارے ان guider کو ہم نے اس کی لینز کو change کر دینا ہے اس کو ہم ادھر سے سارے guiders کے ادھر سے select کر لیں گے جتنے بھی guiders ہمارے پاس ادھر آ رہے ہیں سارے چاروں سیڈوں کے اوپر دونوں span کے اوپر تو آپ نے اس کے ادھر سے dotted land کے اوپر select کر لینا ہے dotted land کو اوپر آپ select کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے اس کی لینز کی dotted ٹھیک نہ ہے تو آپ نے اس کو pick کرنا ہے اور property کے اندر اس کو اوپر چلے جانا ہے پی آر ٹائپ کرنا اور ادھر سے آپ نے ان لینز کو select کر لینا ہے ساری لینز اتنی آپ کو پاس جا رہی ہیں تو اس کا اپنے property کے اوپر اس کی لینز thickness وغیرہ جو ہمارے پاس ہے line type اس کے لیے آپ کو پاس ایتا scale نظر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کا scale change کر دینا ہے اور اس کی لینز کو آپ نے dotted شکل کے اندر اس سے لے آمی ہے تو اسی طرح آپ نے اسی سیڈ والی لینز کو بھی guiders جگنے بھی یا بھی guiders کی لینز ہیں ان کو آپ نے اس سے select کر لینا ہے اور اوپر سے اس کو dotted shape میں لیا کے اس کا scale آپ change کر دیے تو یہ آپ کو پاس dotted shape کی اندر آ جائے گا تو آپ کے پاس جو بھی اس پرانک میں اندر اس چیپ dotted shape کی line نظر آئے گی تو وہ آپ کے guiders ہوئیں گے آپ کے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے guiders وغیرہ بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا color change کر لینا ہے ابھی ہم نے اس کی winds wall لگانی ہے bridge کی تو آپ نے bridge کے کارنر دوپر آ جائیں اور color change کرنے کے بعد land کی command لے لیں اور اس سے corner سے آپ نے 45 کا angle لینا ہے 45 کا angle آپ نے select کرنے کے بعد 25 میٹر کی length کے اوپر آپ نے ایک لین لگا دینا یہ ہماری wind walls کی لین آ رہے گی اس سے آپ نے اسی طرح آپ نے offset لے لینا ہے جو بھی آپ کے rank اندر point twenty point thirty یا point forty five جتنے بھی آپ کے دیا گیا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کا offset لے لینا ہے تو offset لینے کے بعد آپ نے ادھر اس کی لین کو دونوں کو لگا دینا ہے ادھر سے آپ اس کے angle check کریں گا تو یہ لین کا angle جو آپ کا جا رہا ہوگا یہ 45 degree کو جا رہا ہوگا اسی طریقے سے یہ لین کو آپ نے جس سے trim کر دینا ہے اس لین کو trim کرنے کے بعد آپ نے اس کی دوسری طرف آ جانا ہے اور لین کی command لے گے اور اس کو جس سے close کر دینا ہے تو اس کرنے کے بعد یہ آپ کی ایک سائٹ کے اوپر ہماری wind wall لگی ہے ابھی ہم نے چاروں سائٹوں کے اوپر لگانی ہے تو آپ نے ادھر سے mirror کی command لے لینا ہے and my shot کی اس کو press کرنا select کر دینا سب کو اور اپنے bridge کی center land پر آنا ہے اور اس کی left سے right side کو press کریں گا تو یہ آپ کی land دوسری سائٹ کے اوپر place ہو جائے گی اسی طریقے سے ان land کو اور دونوں land کو آپ نے دوسری سائٹ کے اوپر مرور ہو جائے گا دوسری سائٹ کے اوپر مرور ہو جائے گا دوسری سائٹ کے اوپر مرور ہو جائے گا almost complete ہو گیا اس کے اندر ابھی آگے جو ہم نے اس کے لگانی ہے کہ اگر اس کے اندر جو road کی جو width جا رہی ہے وہ آپ ادھر لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ length لے سکتے ہیں جو بھی آپ کی rank اندر جا رہی ہے current کے اندر جا رہی ہے یا جس portion کے اندر جا رہی ہے تو وہ آپ نے اس کی alignment ادھر لگا دینی ہے یہ max simple کے طور پر ادھر آپ کو لگا رہا ہوں ویسے manager سے اس کو state بنانا ہے تو اگر آپ کے پاس curve کے اندر ہے تو آپ نے اس کی alignment کو بھی آپ نے اسی طریقے سے لگا دینا ہے اس کی alignment کو plan کے اوپر اس کی جو length ہے جو width ہے آپ کے پاس جو minimum آپ رکھنا چاہتے ہیں ڈائی سو میٹر تین سو میٹر جو ramp کی length ہے بھی جہاں آپ کا bridge جا کے ضرور ہوئے گا وہ length آپ نے ادھر سے لینی ہے تو وہ آپ کی length ادھر سے اگر curve کے اندر جا رہی ہے تو آپ نے وہ curve کے اندر لگانی ہے اگر state جا رہی ہے تو آپ نے state لگانی ہے یہ curve کے اندر میں آپ کو لگا کے بتا رہا ہوں صرف length کیا آپ کو اس کے بارے پتہ ہو جائے ویسے میں نے state اس کے پر لگانی ہے اس کے بعد اسی طریقے سے ہی جو bridge کا جو down portion ہوئے گا نیچے والا ادھر بھی آپ نے land کی command لے لینی ہے اس ہی طریقے سے اور پھر اپنے road کی ایک مقصود length لگا دینی ہے ادھر آپ ادھر ڈائی سو میٹر یا تین سو میٹر لگا سکتے ہیں اس کا center لگا دینے اور جو ٹی پی کے ساپ سے اس کی ورث جا رہی ہے وہ اپنے ورث ادھر اپنے plan کے اوپر اس کے اوپر لگا دینی ہے اوپر ہمارا پا 25 میٹر کا ہمارا پا village کی ورث ہی تو ہم نے 25 میٹر کی لگائی ہے نیچے اسی طریقے سے وہ بھی آپ کے پاس typical section کے ساپ سے جو آپ کا section بتا رہا ہے ڈائنگ بتا رہی ہے اس کے ساپ سے آپ نے ادھر اس کی ورث لگا دینی ہے دونوں سیڈوں کے اوپر اس کی ورث آپ نے ادھر مار کر دینی ہے سب سے ادھر ہمارا پاس center میں median ہے اور اس کے بعد ہمارا پاس جو دونوں سیڈے ہیں ہمارا پاس ادھر روڈ کی ہوئے تو آپ نے اسی ایک اس کی ورث کی ورث کو ادھر لگا دینا ہے اپنا bridge کا section plan بنانے کے بعد اس کے اوپر آپ نے یہ roads alignment آپ نے ادھر لگا اس کے بعد نیچے ہم نے section بنانا ہے تو یہ roads کی جو alignment اگر لگی ہیں ان کو آپ سب کو select کر دیں right click کریں اور ادھر سے آپ نے isolate کو پر آنا ہے اور hide object کر دیں hide object کریں گے تو یہ سارا آپ کی جو بھی lens ہو جائے گی وہ ساری در سے hide ہو جائیں گی اسی طرح آپ command bar کے اندر unhide آپ لکھیں گے تو یہ آپ تھی lens دوبارہ شو ہو جائیں گی تب ہی ہمیں lens کی ضرورت نہیں ہے تو ان lens کو ہم select کر کے right click کریں گے right click کرنے کے بعد isolate میں جا کے اس کو hide کر دیں گے تو اپنے hide اور unhide کا سوالی ہوگا آپ اسی طریقے سے اپنا زیادہ range ان کو آپ hide وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے اس کو hide کر سکتے ہیں نیچے اوپر ہم نے سارا plan بنا لیا اب اس نیچے ہم نے اس کا section بنانا ہے تو آپ نے section بنانے کے لیے land کی command لے لیں اور ایک لین لگا دیں تو یہ ہمارا ادھر نیچے road level آ جائے گا ادھر سے آپ نے copy command لینے ہیں اوپر سے ایک test کو نیچے copy کر دینا ہے اور اس کو ادھر آپ نے edit کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس road finish level آ جائے گا ادھر آپ نے اس کی heading اس سے change کر کے road finish level ادھر کر دیں تو یہ ہمارے پاس road finish level جو ہوئے گا ادھر سے ہماری ساری hide چلیں گی اپنے bridge کا جو ہمارے پاس clear span وغیرہ ہوئے گا وہ اسی road level کے hide سے چلے گا تو اگر آپ کے پاس اس road کے اوپر اگر آپ کے road ادھر سے down ہے جس shape میں کے اندر بھی جا رہا ہے ادھر سے suppose آپ لیتے ہیں تو یہ آپ کا color سے لے کے اور ادھر سے آپ کا road camber کے اندر جا رہا ہے جو maximum آپ کا outmost point ہوئے گا اس level کو آپ نے لینا ہے آپ کا right side کے اوپر آتا ہے یا left side کے اوپر آتا ہے ادھر بھی آتا ہے آپ نے یہ level جو road level ہوئے گا یہ آپ کا maximum up level ہوئے گا اس کے ساپ سے ہوئے گا یعنی کہ road آپ کی left side کے اوپر اگر super elevation ہے تو آپ کے پاس جو left side جو most up level ہوئے گا اس level کو آپ نے road finish level کا نام دینا ہے road finish level کے اوپر آپ نے اس level کو لے کے اور ایک نیچے لین لگا دینی ہے ادھر سے اوپر ہمارے پاس clear height چلے گی بریتھ کی جو traffic کے اندر ہمارے پاس جو clear height ہوتی ہے وہ 5.1 سے 5.5 تک کی use ہوتی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس road level کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے copy ڈکمار لے لینی ہے اور اس line کو آپ نے 5.25 کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے تو ہمارے پاس جو اس bridge کی clear height ہے وہ 5.25 ہے جو کہ ہمارے پاس ادھر سے clear space کا ہوئے گا 5.25 کے اوپر maximum traffic ہماری گزر سکتی ہے یہ ابھی جو ہم نے لین لگا ہے یہ 5.25 جو minimum distance ہوتا ہے 5.1 ہوتا ہے تو 5.1 کے اوپر اگر آپ کے پاس design ہے تو آپ نے 1 کی line لگا دینا ہے تو یہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں 5.25 ہم نے land لگائی ہے اور 5.10 جو ہمارے پاس ادھر اس کی minimum space ہے تو یہ آپ نے 5.5 تک جا سکتے ہیں جو آپ کے پاس normal bridge traffic کے لئے ہوتا ہے railway کے لائے ستم ہوتا ہے railway کے bridge کی height زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو height آئے گی ادھر سے جو minimum ہوئے گی وہ 5.10 سے لے کے 5.50 کے درمیان میں road کی رکھی جاتی ہے 5.5 سے بھی آپ زیادہ بھی تک سکتے ہیں لیکن 5.1 سے لے کے 5.5 کے درمیان ہماری road کی جو height ہوتی ہے وہ clear span کی دی جاتی ہے ڈیزائن کے اندر وہ 5.25 کی height ہے اس کے بعد آپ نے ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر ڈائر تھا 2.2 کا تو آپ نے ادھر سے ایک لینڈ لگا دینا ہے center کی آپ نے center کی چیک کرنے کے بعد ایک center کی لینڈ لگا دیں اوپر تک center pick کر دیں اور اس سے آپ اس کا offset لے لیں 1.1 کا یہ ہمارے پاس درمیان میں یہ پیئر آ جائے گا پیئر کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد دیمیشری کمال لے کے اس کی ورث آپ نے ادھر mention کر رہی نہیں ہے 2.2 کی ہمارے پاس ادھر سپیئر کی مرپس ورث آ رہی ہے اس کی طرح ہمارے پاس اوپر آپ نے آنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ادھر transform جا رہا ہے یہ transform کی لینہ ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس transform جا رہا تھا یہ ہمیں لگا ہے اور اس کی ورث آ رہی تھی ہمارے پاس اوپر اس کی 3 میٹر ہمارے پاس اس کی ورث آ رہی تھی اس کے بعد آپ نے ڈرائنگ کے اندر اس کی ہائٹ دیکھ لینا ہے میرے پاس کی ہائٹ 1.2 ہے تو ہم نے آف سرڈ لینا ہے 1.2 کا اور ادھر سے اوپر وائی لین سے ہم نے نسی کی طرف 1.2 کا آف سرڈ لگا دینا ہے تو آپ اس کی ڈیمیشن لیں گے تو یہ دیکھیں گے 1.2 کی جو ہمارے ٹرانزم کی ہائٹ ہے وہ ہمارے پاس 1.2 کی ہائٹ ہے اور ادھر سے آپ سینٹر لین ہمارے پاس ہو جاری تھی در سے آپ نے اس کو بیچ میں سے ختم کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس آب یہ باکس کی جو شکل دیکھ رہے ہیں یہ 1.2 ہے تو 1.2 یہ ہمارے پیر کے سامنے تک آ رہی ہے اس کی ورث ہمارے پاس 3 میٹر ہے تو آپ نے اس سینٹر کا ارادہ آپ نے لگا دینا ہے اوپر یہ آپ دیکھ سکتا ہے ان ٹرانزم کی جو ورث ہے ہمارے پاس وہ 3 میٹر کی ہے تو یہ جو بھی لین لگائی ہے اس سے آپ نے آف سرڈ لے لینا ہے 1.5 کا دونوں سائٹوں کے اوپر 1.5 آپ اپنے لیٹ سائٹ اور 1.5 آپ اپنے رائٹ سائٹ کے اوپر لگا دیں اور در درمیان میں جو پیر کے لین اوپر آ رہی تھی اس کو آپ نے جیسے ٹرم کر دیں اور آ پر ٹرم کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کا ٹرانزم بن جائے گا اس کے بعد آپ نے اس سے اس کو ریکٹانرل کمان لے کے ایک ریکٹانرل بنا دینا ہے یہ 1.2 اس کی ہائٹ ہے اور 3 میٹر ویرتھ کے اندر یہ ہمارے اس کی ویرتھ ہے تو یہ آپ نے اسی طرح ٹرانزم اوپر لگا دینا اس کے بعد آپ دیکھ سکتا ہے یہ ہمارے پاس کنکریٹ کا بیرنگ پیٹ جا رہی تھی دونوں ان کی جو ہائٹ ہوتی یہ جو کنگریٹ کا بیرنگ پیڑ ہوتا ہے اس کی پندرہ سینٹی اور اوپر والا جو ہمارے بیرنگ پیڑ ہوتا ہے یہ ٹوالف سینٹی کے درمیان میں آتا ہے آپ اپنے ڈرینگ کے اندر اس کو دیکھ سکتا ہے یہ بلکل آپ کے گالڈر کے سینٹر کے اوپر آ رہا ہوتا ہے کہ سارا آپ کا اس جو سیکشن کی ڈرینگ بنی ہوتی وہ سینٹو سے نہیں اس طرح ہے تو آپ اس کے در سے بیرث لیتا ہوں کہ یہ پھٹی سینٹی میٹر اوپر کنگریٹ پیڑ کی اور بیرنگ پی کی جو بیرث ہے وہ پوائنٹ تھرٹی سینٹی میٹر ہے آپ نے نیچے سیکشن کو پر آ جائنا ہے سب سے پہلے آپ نے جیسے ریکٹینگل کی کمانڈ لے لیں گے اور جو آپ کا ٹرانزم ہے اس کو آپ نے ریکٹینگلر الالہ کلار کے پر آپ نے ادھر لگا دینا ہے یہ ہمارے پر ٹرانزم ہے نیچے ہمارے پاس بیرنگ پیڑ جائیں گے دونے قسم کے تو آپ نے جیسے آفسر کی کمانڈ لیں گے پوائنٹ وانٹو سینٹی میٹر ہے تو آپ نے اوپر جو ٹرانزم کی لیں جائ پوائنٹ وان فائیب آپ نے جو خریب پیڑ ہوئے گا اس کی آپ نے نیچے ہائیڈ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ آفسر کی کمانڈ لینی ہے ہمارے پاس جو بیرنگ پیڑ تھا وہ فکر سینٹی میٹر کہتا تو آپ نے جیسے ٹوائنٹی فیر سینٹی میٹر کا آفسر دونوں سائیڈوں کو پر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے جیسے کلر چین کرنا ہے اور دوبارہ ادھر ریکٹینگلر کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر آپ نے درمیان والا جو پورشن ہے اس کے پر آپ نے ادھر ریکٹینگلر کی جو لگا دینا ہے بیرنگ پیڑ اس کے بعد آپ نے دوبارہ آفسر کی کمانڈ لینی ہے پوائنٹ فٹین کی پوائنٹ فٹین کی ثرٹی سینٹی میٹر کی اور اس سے آپ نے اپر سے کلر چینج کر دینا ہے جو بیرنگ پیڑ پر لکھا تھا کلر اور درس سے ریکٹینگل بھی کمانڈ لے کے اوپر آپ نے اس کا بیرنگ پیڑ اوپر بنا دینا ہے تو نیچے ہم نے جو بنایا ہے گا وہ ہمارے پاس ادھر کنچھ بیرنگ پیڑ آیا اور اوپر جو ہمارے پاس آگیا وہ ہمارے پاس ادھر اس کا بہرین گ پیڈ آگیا اُسی کلر کے اندر ہے جس شیت کے اندر ہمارے پاس بہرین یا مجینڈا کلر تھا ہمارے پاس اُکر تو آپ نے اس کا کلر اپر سے مجینڈا کار دینا ہے اور جو بہرین گ پیڈ والا کلرKing Cotton لے آنا ہے جس کے اندر ہمارے پاس اپر çalışması بنایتے ہیں اس کے بعد ہم نے نیچے آ جانا ہے اور ادھر سے ہم جو ٹرانزم بنایتے ہیں اس کو ہم نے موو کرنا ہے موو کی کمال لے لیں آپ اور یہ جو ہم آپ گین کلر کی پولی لینڈ کے ریکٹینگوے بنایتے ہیں ٹرانزم والا اس کو آپ نے موو کرا کے کنکریٹ کے بیرنگ پیٹ کے برابر لے آنا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر والی جو ایکسٹر لینڈ ہے جو وٹی کا لینڈ ان کو ختم کر دینا ہے نیچے جو آپ کے پیر کی لینڈ اوپر تک جا رہی گئی تھی اس کو بھی آپ نے ختم کر دینا اور جو سائر والی لینڈ جا رہی تھی اس کو بھی آپ نے ادھر سے ختم کر دینا تو اب puppies یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر پیر کی ہائٹ بھی آ گئی ہے ہمارا پس ambulance ہمارے پاس فائن 5 جو تھی وہ ہمارے پاس ادھر جو جو بیرنگ پیٹ تھا ادھر تک ہی ہمارے پاس آنی چاہیے اسری رہو جو تو جو ہمارے پاس گائٹر ہے وہ خانٹ کے ا اوپر پس کرے گا تو اب اس کے گھر آ جائے گا اس کا اس کے بعد آپ نے پیر والی لین کو جو سینٹر ہیں ہماری بیس کی جاری ہے اس کو آپ نے ایکسچینڈ کا دینا ہے اور پائنٹ سائٹی اور پائنٹ سائٹی کا دونوں طرف آپ نے آف سائٹ لگا دینا ہے اس کے بعد ہمارا پال جی ہوئے گا یہ آپ اوپر پلان کو پر آتے ہیں تو ہم نے ادھر جو جی اپنی جو جو دی تھی یہ ویرث ہمارا پاس ہو ٹونٹی سینٹی میٹر کی ہے تو سینٹر لین سے تھرٹی سینٹی میٹر 30 سینٹی میٹر کے بعد ہمارا جسے گارٹر سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کے بعد اس کی جو سینٹر والی لینز ہیں وہ ادھر سے آپ نے ٹرینٹ کر دینی ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں گے جو مرپس سٹارٹ لین آگے ہے وہ گارٹر کی آگے لین اس کے بعد آپ نے یہ پلان کے پر گارٹر لگانے کے بعد ہم نے بیرنگ پیٹ کو ادھر سے ایڈیسٹ کرنا ہے اپنی لوکیشن کے اوپر تو ادھر سے آپ نے ان کا بیرنگ پیٹ کا جو فیس ہے ادھر سے لے کے گارٹر کے فیس تک کا ڈسنس دیکھ لینا ہے پس ادھر پوائنٹ 355 کا ڈسنس آ رہا ہے در سے سینٹر لینز سے لے کے گارٹر کے فیس سے لے کے در سینٹر لینز تک 355 کا ڈسنس تو آپ نے ادھر نیچے پلان کوئی سیکشن کے اوپر آنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے پوائنٹ 356 کا سینٹر لینز سے آپ نے ادھر آف سیڈ لگا دینا ہے دونوں سیڈوں کو اوپر آف سیڈ لگانے دینا ہے اپنا پہلا اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سیلیکٹ کرنا ہے اور لیٹ سیڈ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو دوسری آف سیڈ لین گارٹر کے اندر لگائی تھی اس کو پر اپنے بیرن پیٹس کو موو کر دینا ہے یہ آپ نے موو اسی طریقے سے کرنا ہے کہ یہ آپ کا بلکل ٹرانزم کے اوپر آئے آپ اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دونوں سیڈے لگا دیں اس کے بعد آپ نے جو اکچر لین لگائیں تھی ان کو ہوتے سے آپ نے کر دینا ہے تاکہ ہمارے پاس ہوئے دو یہ ابھی آپ کے پاس پلان کے اوپر ٹرازم کے اوپر جو آپ کے بیرنگ پیٹس آئے ہیں ان کا ڈسنس بھی آپ نے لگا دیا اس کے بعد آپ نے پسے ڈیمینشنز لینی ہے اور جسے گارٹر کی لیندھ دیکھ لینی ہے مبک گارٹر کی لیندھ کتنی آ رہی ہے جسے لے کے بیرنگ پیٹس تک جدھر کا پینڈ تک تھا تو ہمارے پاس جدھر آ رہی ہے ٹھائٹی نائن پوائنٹ ون نائن زیرو تو یہ مبک گارٹر کی لیندھ ہے تو آپ نے در سے گارٹر کے سٹارٹ سے آف سیٹ کی کمانڈ لینی ہے اور ٹھائٹی تھری پوائنٹ ون نائن یہ آپ نے آف سیٹ گئے دینا ہے گارٹر سے لے دوسری طرف آپ نے آف سیٹ اس کا لگا دینا اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر گارٹر کو بھی آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد ٹرازم کی کمانڈ لینی ہے اور جو ایکسٹر لینز آپ کو پاہ جا رہی تھی ان کو اپنے در سے ٹرم کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اوپر گارٹر بنا دیا ابھی یہ آپ کو جو پلان کے ساپ سے جو سیکشن بنا وہ پورا ایکزیک اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ پاس اوپر پلان تھا وہ آپ نے ادھر تو آپ نے اپنی ڈرینک کے ساپ سے اسی طرح گارٹر کے لیندھ لگا دینا ہے لگانے کے بعد ادھر جو ہمارے میں اس کے ہائٹ لیتی دو میٹر کے وہ ہمارے تھی 3.2 اور جو ابیٹمنٹ کی جو سیٹ وال تھی اس کی ورثی ہمارا پاس ادھر 1.2 جہاں ادھر سب سے پہلے ہم نے ادھر گارٹر جہاں ہمارے پاس انڈ ہو رہا ہے ادھر سے 0.30 سینٹی میٹر ہی ہم نے ادھر اس کا آفشارٹ لے لینا ہے اس سے آگے ہماری وارش ہوئے گی درمیان میں ہمارا ایکسٹرشن جائنٹ ہوئے گا اس کے بعد اس لیند کو 0.30 سینٹی باری لیند کو آپ نے در سے ایکسٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد ریز سے 1.20 کا آفشارٹ لینا ہے اس لیند کا اور اس سے آپ نے اس کے بعد 3.20 کا آفشارٹ آپ نے دیر اس کی دے سکتے ہیں کہ مارپس جو یہ وارلا ڈسٹس تھا.30 سینٹی میٹر کا تھا ہم نے آفشارٹ لگایا آفشارٹ لگانے کے با در 1.20 بار continental کا بار وارہ اس ہیٹک لگایا اس کے بعد 3.20 کا آفشارٹ ہم نے اندر لگا دیا ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد اب سینٹر ٹرانزون کو پر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ادھر کنکریٹ پیڈ اور بیرنگ پیڈ لگایا تھا اس کا ڈسنس ہوگیر ہم نے ادھر سے چیک کر لینا اسی طریقے سے آپ نے اوپر ڈسنس کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر آپ کنکریٹ پیڈ سے لے کے ابتمنٹ سیٹ تک کل وہ ڈسنس پر رہا ہے ہمارے پاس وہ پوائنٹ تھری فائف کا بان رہا ہے تو یہ ہمارے پاس آپ نے ادھر سے آف سیٹ لینا ہے پوائنٹ تھری فائف کا اور ربٹمنٹ سیٹ سے ادھر اس کا آف سیٹ لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے بیرنگ ٹرانزون کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے اس کو کپی کر لینا ہے اس کو ادھر سے اسی سیٹ سے کپی کرنا ہے اور آنے کے بعد آپ نے ادھر بالکل ایکزیکٹ اس کے در پیسٹ کر دینا ہے تو یہ ہمارے از ہاتھ اس سائیڈ آیس پاس ہیدر لگ جائے گا اس کے بعد اپنے لیند زیادہ ہی دو ایس کے بعد آپ نے لیند کی کمانڈ لینی ہے یا pretend کر دیں ادھر سے آپ لینڈ کی کمانڈ بھی لے سکتے ہیں یہ ایک لینڈ ادھر لگا دیں تو یہ جو سینٹر والی لینڈ لگائی تھی ہم نے ٹرانزم سے لے کے اس کو آپ ادھر سے ختم کر دیں اس کے بعد جو سینٹر والی لینڈ تھی آبٹمنٹ سیٹ والی وہ آپ نے ادھر سے ختم کر دینی ہے اور ادھر اوپر آپ نے اس ٹرانزم سے گائیڈر سے اوپر آپ نے آنا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر سلیب کی لینڈ لگائی تھی جو کہ ہم نے ادھر دونوں طرف لگائی تھی سلیب سے ہمار آف سیٹ اس کا لگا دینا ہے آپ نے آف سیٹ لگا دینا دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ لگا دیں اور لگانے کے بعد آپ نے جس سے جو ہمارے پاس سیٹ آ رہی تھی اس کی لینز کو آپ نے اوپر تک لگا کے اور اس کے دیسے ٹرم کر دینے ایکشٹر لین کو اور یہ واری لین کو بھی آپ نے دیسے اسی طرح ایکشنڈ کر دینی ہے اور سیٹ کو بھی آپ نے اس ٹاپ سلیب کے برابر تک کر دے لی ہے تو یہ ہمارے پاس جو آفٹمنٹ کی جو ٹاپس جو سیٹ آ رہی تھی اس کی جو لیندھ آئی تھی بیک وار کی وہ ہم نے ادھر سے لیندھ اسی طریقے سے آپ نے پوری کرنی ہوئے ٹاپ سلیب کے اس کے برابر تک آئے گی اس کے بعد ایکشنڈ کو آپ نے ادھر سے ٹرم کر دینا اور ادھر سے آپ نے کلر اوپر چینڈ کر دینا ہے کلر چینڈ کرنے کے بعد ریکٹنگلر کی کمانڈ لے لینی ہے اور یہ اپنی ٹاپ سلیب کو ادھر سے آپ نے لگا دینا ہے اسی طریقے سے اندر تک آپ کے اوپرٹمنٹ سیڈ جو پوائنٹ ٹھٹی سیٹی میٹھ کم نے لگا تھا اور اس کے بعد اس لیندھ کو دسے آپ نے ریز کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ دے سکتے ہیں مربع سی اوپرٹمنٹ ہم نے بنائی اس کی لیندھ اس کی ہائٹ اور ہم نے کیسے کرنی ہے اس سیکشنڈ کے اندر آپ کو بگر چل گیا اس کے بعد آپ نے میرے کی کمانڈ لے لینی ہے اور دسی جو آپ نے اوپرٹمنٹ بنائی اور جو ٹاپ سلیب اور دسے بہرین پیٹ سویر اور اس کی جو لائنز وغیرہ اس ساری آپ نے دسے سیلیکٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو میرے کر دینا ہے دوسری طرف آپ نے دسے رائٹ کلک کرنا ہے اور دوسری سینٹر پوائنٹ کو کلک کر کے نیچے کی طرف آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو یہ آپ کا پورا کا پورا سیکشن دوسری طرف بھی لگ جائے گا اسی ڈسنس کے اوپر اور اسی سسٹن کے اوپر اب یہ آپ دے سکتے ہیں ادھر ہمارے پاس ویرس تھی ٹو پائنٹ ٹو کی تو ادھر سے آپ نے ہائٹ لینی ہے ابھی ہمارے پاس جو تیر کی ہائٹ آئی ہے وہ ہائٹ ہم نے ادھر لگا دینا ہے ہمارے پاس 3.78 تیر کی آئٹ آجائے گی اس کے بعد ہمارے پاس ٹرانزم کی ہائٹ ہے ہے کی جیسے آپ نے ٹرانزم کی ہائٹ کو 1.2 لگا دینا یہ ہے ہی حائٹ آپ نے لاجمی لگانی ہے ہی ہمیں ریکی کے اوپر کام کرتے ہوئے اس کی ایزی ہوئے گا اس کے بعد ترishi پید آپ نے ادھر لگا دینا ہے یا pon L把 ٹوئنٹی سیون آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے جیسے گاڈر کی ہائٹ لے لینا ہے وہ اس کے اندر منشن کر دینا ہے اور اوپر اس کے اوپر ٹاپ سلیک کے اوپر ہمارے پاس اوپر ویرنگ اس کے ڈیزائن وغیر آئے گا سلوپ کے اندر آئے گا وہ ہم آگے ٹری ڈی کے اندر جسٹ ویسے لگا دینا ہے تو آپ نے اسی طرح اس سیکشن کو بنا لینا ہے پورا کمپلیٹ یہ سیکشن آپ کا اسی طرح بنے گا آپ نے کلیر ہائٹ لینی ہے اس کے بعد آپ نے پیر کے ہائٹ رازم کے ہائٹ اور آپ کے پاس جو بھی چیزیں تھی سب کی ہائٹ آ جائے گی ادھر سے اسی طرح آبارٹمنٹ کو پر آ جائنا ہے اور جو سیٹ کی لیند ہائٹ ہے گے وہ آپ نے لے لینی ہے اوپر سے اس کے جو بیرنگ بیڈ والا ڈسٹنس ہے اور اسی طریقے سے جب سیٹ سے اوپر جو آپ کی بیک ہائٹ جا رہی ہے گی اس کی ہائٹ بھی آپ نے اگر مینشن کر دینی ہے یہ آپ آئیٹیں آپ اچھا ہی ہوں گی جب ہم 3 ڈی بھی ورکنگ کریں گے تو اس کے اوپر ہمیں ساری کلیر ہائٹ سمیں ساری کی ساری اسی طریقے سے ہم نے اگر لگانی ہے اس کے بعد ہمارا سیکشن بنائے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ہم نے پلان بریج کا پلان بنا دیا سارا اس کے بعد لیچے اس کا سیکشن بنا دیا تو آپ نے اوپر جو ٹیکسٹ آس کو کپی کر لینا ہے اور سیکشن آپ بریج آپ نے لگا دینا ہے تو آپ نے ہی دیکھا کہ یہ ہمارا جو پہلا ایسا تھا وہ اگر آپ کو پاس صورت کپی نہیں ہے تو آپ نے بریج کا 3 ڈی بغیرہ بنانا ہے تو آپ نے کیسے بنانا ہے اس سب سے پہلے آپ نے پلان بنانے کے بعد آپ نے ادر سے اس کا سیکشن بنا لینا ہے سیکشن آپ نے بنانا ہے اس کے ہمیں 3D کو پر جب ہم نے کام کرنا ہے تو یہ ہمیں چاہیے ہوئے گی تو یہ آپ کو پاس دونوں ڈرائنگ 3D بنانے کے لیے جب آپ 3D کسی بھی چیز کا بناتے ہیں تو اس کے جو ڈامیشنز وغیرہ ہیں وہ ساری کے ساری آپ کو کلیر کا ٹیل سے پتہ ہونے چاہیے تو وہ آپ نے ڈامیشنز وغیرہ ساری کدر لگا دینی ہے یہ میں نے آپ کو پورا طریقہ کار بتایا ہے پلان بنانے کا اور اس کے بعد سیکشن بتانے کا آپ کا پریج کی کلیر سپین کا اور اس کے بعد ٹرانزا ہوں اس کے بعد بیرنگ پیٹس کمکریٹ پیٹس اور گلڈرز وغیرہ تھی پوری ڈیٹیل ہو گیا ہے ادھر ہم نے میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے یہ سیکشن اسی طرح بنانے اگر آپ نے ویسے بھی بریج کا پلان اور سیکشن بنانا تو سیم بھی سیم اسی طرح بنائیں گے بہت یوسیل ویڈیو تھی پہلے میں جس طرح پلان کی مدد سے 3D بنانا لگا تھا پھر میں نے کہا نہیں ٹھوٹی ڈیٹیل میں ویڈیو بن جائے گی لیکن یہ ویڈیو کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کو 3D بنانے کے لیے یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہارٹ فارمیٹ کے اندر ہیں تو آپ نے سب سے پہلے آٹوکیٹ کے اندر اس کا پلان بنانا ہے اس کے بعد اس کا سیکشن بنانا ہے اور سیکشن بنانے کے بعد ہم نے آگے 3D کو پر کام کرنا ہے تو ادھر سے آپ نے اس پورے پلان اس کو پروفیل کو آپ نے سب کوہ میں سیمک کرنا ہے اور اس کا پروفیل کو آپ نے سب کو سلیک کرنا ہے اور جب سے رائٹ کلک کر دیٹ کو میں آنے کے بعد جب سے اس کو آپ نے ہائٹ کو کرنا ہے آپ نے اردن پلان کو پر کام نہیں کرنا آپ نے پلان اور پروفیل کو کپی کر لینے پلان اور سیکشن کو کپی کر لینے نہیں اور کپی کرنے کے بعد ان کو پر ہم نے آگے 3D کے اوپر کام کرنا ہے کیونکہ جب ہم 3D کو پر کام کریں گے because یہ پلان ہمارا dist Arnold ہو جائے گا تو ارجل پلانٹ جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہونا چاہیے آپ اس کو سیو بیرس کر کے نئی رینک کے اندر بھی اس کا کام کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ابھی ہمارے پاس سیکشن موجود ہے اور اگر پلان موجود ہے تو آگے آئیں ہم اس کا تھریڈی کو پر کام شروع کرتے ہیں بریج کا جو ہم تھریڈی بنائیں گے اس پلانٹ کے اوپر سے آپ نے سب سے پہلے جو ایکسٹر ٹیکسٹ لکھے ہوئے ان کو آپ نے ریس کر دینا ہے یا اس کی لیرز وغیرہ بنیئے تو ان کو سب کو آپ نے ادھر سے لیرزز کو off کر دینا ہے اس کے اندر آپ کا کسی قسم کا تیکسٹ ادھر نہ دکھا ہوا ہو تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ان کو آپ نے اس کی لیرز وغیرہ کو جو بھی text وغیرہ ہے اس کو ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے off کر دینا ہے اور اس کے بعد آگے اس کی تھریڈی کی ورکنگ کو start کریں گے ہم تو آپ نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے تیکسٹ ہم نے ادھر سے erase کر دیئے اسکے تو یہ ہمارے بلکل صاف حالت میں ادھر ہمارے پاس موجود ہے تو آگے اب ہی ہم نے سب سے پہلے ادھر پیر بنانے اس کے تو اس کے جو ہائٹ ہے وہ تری پوائنٹ سیون ایٹ میٹر کی ہائٹ ہے اس سے اوپر ہم نے ٹرانزم بنائیں گے اور اس اوپر اس کے بیرنگ پیٹز وغیرہ کو لگائیں گے تو آپ نے شفٹ اور ماؤس کے ویل کی مدد سے اس کے ویو اپنا خود ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دوسرا ادھر سب سے آپ کانر کو اوپر آ کے آپ آئیں گے تو آپ نے ایڈر سے بھی اس کے ویوز 3 ڈی کے مختلف ویو جس ویگوں پر بھی آپ کو پر آپ کو کام کرنے کے سالے ہیں ایزی لگتا ہے تو آپ ایڈر سے اس کا ویو سیلیکٹ کر سکتے ہیں شفٹ اور ماؤس ویلر کی مدد سے آپ اس کو کریں گے تو آپ نے جس طریقے سے برکنگ کرنی ہے اس طریقے سے اس کا ویو سیلیکٹ کر دیں اس کے ساتھ اس کی وزول it with edges کو آپ نے ادھر سے select کر کے اس کا 3D view ادھر visual basic view اس کا لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے سب سے پہلے ادھر سے آپ نے جو AutoCAD ہمارے پاس ہے تو AutoCAD 3D modeling کو آپ نے ادھر سے نیچے سے choose کر لینا ہے اور 3D modeling کے tools وغیرہ جو ہیں وہ اس میں آپ کے سامنے ادھر open ہو جائیں گی تو ابھی ہم نے AutoCAD 3D modeling کے اندر یہ سارا کام کرنا ہے تو ہم اسی mode کے اندر اس کو ہم change کر دیں گے تو ادھر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ پر 3D command press pull کی یہ command آپ نے ادھر سے pick کرنی ہے وہ جو مرپس پیر کا پہلا circle لگا ہوا ہے ادھر اس کو آپ نے select کر کے آپ اوپر کے طرف لے کر آئیں گے تو اس کے اندر اس کی height input کریں گے 3.780 جو کہ ہم نے پیر کی height section کے اندر بنائی تھی تو آپ نے ادھر سے اس کو press کر کے state کر دینا اور 3.78 کے اوپر آپ نے اس کی height enter کر دینی ہے تو اسی طریقے سے یہ آگے سارے آپ کے پیر نظر آ رہے ہیں آپ اس کو copy کر کے بھی direct paste کر سکتے ہیں اگر height آپ کے same ہے ہم اس کو لیلد لیلدہ بناتے ہیں سب کو آپ نے اگلا circle select کرنا ہے اور 3.78 اسی طریقے سے next peer آپ کے پاس جو آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے select کر کے 3.78 سب کی height آپ نے same to same ادھر سے انٹر کر دینی ہے اسی طریقے کے ساتھ آپ کے جتنے بھی peers جا رہے ہیں وہ circular shape میں ہیں یا rectangle shape میں جس shape میں بھی ہیں تو آپ نے اس کی height اسی طریقے سے press pull کی command لینی ہے اور ادھر سے 3.78 جو ہمارے پاس clear space ہاری ہے road level سے وہ اوپر آپ نے دیکھے اور اس کی height ادھر peers کی لگا دینی ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں باری باری کر رہا ہوں یہ ایک بنانے کے بعد اس کو copy کر کے بھی آپ لگا سکتے ہیں الہدہ الہدہ بھی pick کر کے اس کی height input کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اسی لگے جس طریقے سے آپ اس طریقے سے اس کو پر کام کر سکتے ہیں تو یہ last three part seven eight یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے سارے peers ادھر بنا دی ہیں سارے اس کا بھی آپ view دیکھ سکتے ہیں سارے سائیڈوں سے دیکھ کے پوری ایک ہی ہائٹ کی اوپر سارے peers ہے اور اس کی alignment ہے اس کے بعد ہم نے ادھر بیچے ٹرانزم کو بنانا ہے ٹرانزم کی جو ہمارے پاس ہائٹ ہے اس کے سیکشن کو پر ہم نے دیکھ لینا ہے ٹرانزم کی ہمارے پاس ہائٹ آ رہی ہے ٹرانزم کی تو اس جو ٹرانزم کی نیچے لیا اوٹ ہوئی کو آپ نے جوائن کر کے پولیلین یا ریکٹینگلر لگا لینی ہے یہ دیکھیں گے ہم نے پہلے لگائی ہوئی ہے ریکٹینگلر آپ نے سیم تو سیم اسی طرح نا ہے پریسپل کو ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ ٹرانزم کی جو ہماری پولی لین ہے ریکٹینگلر اس کو آپ نے اوپر کی طرف لے جا کے اس کی ہائٹ ون پائنٹ ٹو ادھر انٹر کر دینی ہے یہ ہمارا ٹرانزم ادھر بن گیا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے مروف کی کمار لینی ہے اور ٹرانزم کو سیلیکٹ کر کے ادھر سے نیچے سے اس کا سینٹر پوائنٹ یا کوئی کارنر وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ نے اس کو ایف ایٹ پریس کر کے سٹیٹ رکھنا ہے تو سٹیٹ رکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کی ہائٹ دینی ہے تو ہائٹ ہمارا پاس ہی طرح آ رہی تھی تری پوائنٹ سیو ایٹ پیرز کی آ رہی تھی اس سے اوپر ہمارا پاس ہیدھر ٹرانزم سٹارٹ ہو رہا تھا تو آپ نے ایسے ایف ایٹ پریس کر سٹیٹ کر دینا ہے اور تری پوائنٹ سیو ایٹ اس کی باٹم سو اس کی ہائٹ دے دینی ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹرانزم جو ہے اور پیئرز کے بالکل اوپر جا کے یہ ایڈیسٹ ہو جائے گا تو آپ نے اسی طرح اس کا پیئر بنا دینا ہے سارا اور ادھر سے آپ نے اس کو ڈبل کلک کر کے اور ادھر سے اس کا کلرز ہوگیرا چینج کر دیں یہ کلرز ہوگیرا چینج اس لیے کیا جاتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی لینڈ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ ونڈو کے اوپر تھری ڈی سولیڈ آپ کو بتائے گا تو ساتھ اس کا کلر بتاتا ہے تو اس لیے آپ کے کلرز ہوگیرا جو جو مین چیزیں ہیں اس کے آپ چینج کر دیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہماری ابٹمنٹ ہے اس کو بھی آپ نے ادھر سے ریکٹینگلر کر دینا ہے یا جے جے کر کے آپ نے اس کو جہن کر دینا ہے تو ادھر سے میں ریکٹینگلر کی کمانڈ لے لیتا ہوں اور ادھر پہلے جو ابٹمنٹ بیک کوہال ہے اس کا ریکٹینگلر ادھر سے میں بنا دوں گا اس کا اس کے بعد آگے جو ابوٹمنٹ کی جو سیٹ آئے گی آپ نے سیلیکٹ کر کے اور اس کے پر بھی ریکٹینگولر بنا دینا ہے ریکٹینگولر بنانے کے بعد آپ نے ادھر اسی طرح ادھر اوپر آ جانا ہے اور اس کی بیک وال کی ٹوٹل ہائٹ آپ نے ادھر سے دیکھ لینا ہے فور پوائنٹ نائن ایٹ پلس ٹو پوائنٹ ٹو سیون زیرو اور پلس اس کے اندھر ٹو پوائنٹ سیون سیون زیرو جو مرپا ساری ان تینوں فگر کو آپ نے پلس کر لینا اور پلس کرنے کے بعد اس کو پر ادھر ہائل لگانی ہے ادھر سے پریس پول کی کمانڈ لے لینی ہے تو ادھر ابوٹمنٹ سیٹ کو پر آ جائے رہا ہے اس کو آپ سے select کرنا ہے اور रائٹ کلک کر دینا اس کے اوپر اس کا اپنے ریکٹینگل کو select کرنا ہے اور اوپر کی طرف آپ نے سو پوائنٹ نائن ایٹ انٹر کر دینی ہے تو یہ ہماری پاس اس کی ہائٹ ہمارے پاس فور پوائنٹ نائن ایٹ کی ہمارے پاس ابوٹمنٹ کی سیٹ کی ہائٹ ہے اسی طرح بیک سیڈ کے اوپر اس کی وال جا رہی ہے وال ہماری اوپر تک جائے گی آپ نے اوپر سے پریسپل کی کمانڈ لے لینی ہے اور لینے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے فور پوائنٹ نائن ایٹ وان پوائنٹ ٹو سیون اور ان سب فگرز کو آپ نے ادھر سے جمع کرنا ہے تو یہ ہمیں پر ٹوٹل ہائٹ ہم نے سیڈ پر لکھی تھی سیون پوائنٹ سیون فائر زیرو تو آپ نے پریسپل کی کمانڈ لے کے اور ادھر سے اس کو اور اس کے بیک وال کے ریکٹینگرو کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے آئیٹ سیون پوائنٹ سیون فائر آپ نے ایٹر کر دینی ہے تو یہ آپ دیکھیں گا آپ کی ابیٹمنٹ کی سیٹ اور اس کی بیک وال ادھر سے کریئٹ آ ہو جائے گی آپ نے اسی طریقے سے اس کو کریئٹ کرنا اور اس کے بعد اسی طرح دوسری طرف لگانا ہے تو آپ نے سیم تو سیم ادھر سے آپ نے میرر کی کمانڈ لے لینی ہے ایم آئی ٹائپ کرنا ہے اور ادھر سے دونوں ابیٹمنٹ کی سیٹ اور اس کی وال کو سیلیکٹ اور سینٹر کو پر آ جانا اور ادھر سے آپ نے اس کا دہ سینٹر پکڑ کر کے اوپر کی طرف دوسری سیڈ آپ اس کو ادھر دوسری سیڈ کا کارٹر آپ ادھر سے اس کا پک کر دیں پک کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے انٹر کر دینا یا رائٹ کلک کر رہے دیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی ابٹکنٹس کے سیٹ دوسری سیڈ کے اوپر ہو گئی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے ابٹ مس بنا لینے ہیں اس کی ابھی ہم نے پہلے پیرس بنا ہے اس کے ٹرازم اس کے بعد عبیٹمنٹس وان اور ٹو ہم نے ادھر بنا دی ہیں اس کی تو اس کے بعد آپ نے اس کا ویو لے لینا ٹاپ ٹو ڈی ویو کو پر آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اس کا اور نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پاس ادھر بیرنگ پیڈز اور اس کے گارٹرز وغیرہ لگے ہوئے تھے تو آپ نے ان سب کو ادھر سے سیلیک کر لینا ہے آپ نے سب کو سیلیک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے جو ان کے بیرنگ پیڈز وغیرہ تھے اور جو گارٹرز وغیرہ جتنی لائن تھیں ان سب کو اپنے ادھر سے واری واری ان سب کو اپنے ادھر سے سیلیک کرنا ہے ادھر سے بیرنگ پیڈز وغیرہ جو کو جو ہم نے بنایا تھا وہ سارا کا سارا آپ نے ادھر سے اس کو سیلیک کر لینا ہے یہ اسی طرح آپ نے اس کے بعد آپ نے اپاٹمنٹ وان کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے سیلیکشن لے کے اس کی اور ادھر سے آپ نے اس کے جو بیرنگ پیڈ اور کنکلیر پیڈ ہے ان سب کو آپ نے اس طرح select کر لینا آپ ان کو block میں بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اچھی طریقے سے کوئی چیز ریت ہونے گی اس کے بعد آپ نے move کی command لینی ہے وہ نیچے ادھر سے press کرنے کے بعد اس کو پر اس کی height آپ نے اندھر انٹر کر دینی ہے جو ہمارے پاس ادھر آ رہی تھی ساری تو یہ four point nine eight ہماری ہاری تھی height رازم کے top تک تو آپ نے ان سب کو move کرنا ہے four point nine eight کے اوپر آپ نے ادھر سے اس کو vertical رکھنا ہے اور ادھر سے اس کی height انٹر کر دینی ہے four point nine eight آپ nine eight انٹر کریں گے تو آپ کا نیچے جتنی بھی یہ section آپ کا zero پہ تھا تو یہ move ہو کے یہ آپ کا ٹرازم کے top پہ آ جائے گا آپ نے اسی طریقے سے ان سارے جو ranks تھی اس کو آپ نے ادھر سے move کر دینا ہے move کرنے کے بعد آپ اس کا color visually style sketch with edges آپ ادھر سے دوبارہ select کر لیں تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے آپ کے پورا جو نیچے ہم نے پلان بنایا تھا سارا کا سارا ادھر سے move ہو گیا ہے تو اس کے بعد بعد آپ نے یہ جو آپ کے پیرز ادھر آگئے ہیں copy ہو کے direct اس کے لئے آپ off کر دیں یا اس کو آپ ادھر سے race کر دیں اس کو آپ ہائیلوی کر سکتے ہیں تو اپنے اسی طرح اس کو transom کے اوپر سے جو extra آپ کی lens وغیرہ ہیں اس کو اپنے ادھر سے ختم کر دینا ہے اسی طریقے کے ساتھ آگے آپ نے یہ ہمارے پاس ادھر bearing پیڈز بنے ہوئے ہیں پہلے ایک concrete پیڈ ہے ہمارا مجنڈا کلر کا اور blue کلر کا ہمارے پاس bearing پیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں در سے اس کی selection ہوگیرا اور یہ تو آپ نے ان دونوں کو ادھر سے select کرنا اور copy کر لینا ہے آپ اس کو ادھر سے copy کر کے اور اپنے transom سے باہر تھوڑا side کے اوپر اے جگہ کے اوپر ادھر رہ دیں کسی جگہ کے اوپر بھی آپ اس کو ادھر سے move کرا کے اس کو رہ دیں اور ادھر سے آپ نے ان کے بنا دیں اوپر سے آپ test pull کی command لے لیں اور سب سے پہلے جو concrete پیڈ ہے اس کو select کرنے کے بعد right click کر دیں اور اس کے بعد اس کے height point one five آپ enter center کر دیں آپ ڈرائنگ کے اندر ان کی height دیکھ لیجئے گا میرے پاس point fifteen اور point twelve centi ہے اس کے بعد آپ نے نیچے سے blue line کو select کرنا ہے bearing پیڈ آئٹم کو اس کی height twelve centi آپ نے دے دینا ہے آپ نے اسی طرح نیچے والے کو color change کر دینا اس کا maginda color ہے تو آپ نے نیچے والے کو maginda کر دینا اور اوپر والا ہمارے پاس bearing پیڈ کا color blue ہے تو آپ نے justified اس کا color blue کر دینا اور اس کے بار آپ نے ادھر اس کو copy کرنا ہے اور copy کر کرنے کے بعد اس کا corner کوئی corner آپ نے ادھر پیک کر لینا اور pick کرنے کے بعد آپ نے ادھر پر آ جانا اور ادھر اس کی لہنڈ کو corner کو دس سلیک کر کے حیطیقت کے ساتھ اس تو روز card Preston کے ساتھ اس اعتزی طرح دوسری set کے اوپر بھی آپ اس کو لگا دیں لگانے کے بعد آپ نے دونوں کو آپ نے دوبارہ اس کو select کر لینا ہے بیرنگ پیڈ اور concrete پیڈ کو اور دونوں points کو آپ نے دیسے select کرنے کے بعد دوبارہ کپی کی کمانڈ آپ لے لیں ادھر کارنر سے اور اس کو آپ نے آگے لگاتے جانا ہے جہاں جہاں ہمارے پاس بیرنگ پیڈ کی سیمبل بنے ہوئے سارے جو لے اٹھوئی ہوئی جتنے بھی آپ کے بیرنگ پیڈ آ رہے ہیں آپ نے ان کو اسی طریقے سے اپنے ٹرانزم کے اوپر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ادھر سے سارا یہ لاسٹ والا تو یہ سارے اسی طرح آپ نے دونوں سے کاپی کرنے ہیں اور ادھر بیرنگ پیڈ اوپر اپنے فیکس کر دینے اس کے لگا دینے آپ اس کا ویو اسے دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو ادھر لگا دیا اب اسی طرح سے ہم نے اس کے ابٹمنٹ کے اوپر رائٹ سید اور لیچ سید دونوں سیڈوں کو اوپر لگانے آپ نے اسے اس کے اپنے بیرنگ پیڈ کی ایک لینج JO عواری اس کو آپ نے ادھر سے سلیک کر کے کاپی کر لینا ہے اپنے ایسیہ کے جو بھی سکتے ہیں. تو اب میں اترس کو اسکے کرتا جا رہا ہوں اٹھا سیلیک کرنے کے بعد ادھر سے ایک سیڈ کی جن میں بیڑنگ پیڑ سیلیک کر لیں اس کے بعد آپ کاپیقی command لے لیں ادھر اس کے کانر والی سیڈ سے پکڑا ہے آپ نے ادھر environment ڈو والی سیڈ کو اپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ کا پاس جو بیڑنگ پیڑ کا layout جا رہا تھا اس کو پر آپ نے ادھر سے اسی کانر کو پر جس کانر کے گو پر آپ نے ادھر سے اس کو پکڑا تھا آپ نے ادھر لگا دینے ایسی طرح آپ نے اپنے بی والی سائٹ کو پر آ جانے اور اس کی وہی ڈائریکشن جو ہم نے لگائی تھی ادھر آپ نے ان کو لگا دینے تو آپ نے اس طرح اس کے کنکریٹ پیٹ اور بیئرنگ پیٹس کو پہلے سینٹر لائن کو پر آپ نے لگانا ہے پہلے آپ نے اس کی تری ڈی بنایا بنائن اس کی ہائٹ دینے کے بعد آپ نے سینٹر پر لگایا اس کے بعد ہم نے اپنے لگا دیا اس کے بعد اپنے میں یہ گارڈر دیکھ رہے ہیں ہم نے ہم نے گارڈر کو پلیس کرنا ہے. گارڈر کے جو ہائٹ ہمارے پاس سیکشن کے اوپر ہم نے بنائی تھی وہ ادھر او میٹر گی بنائیت تھی. تو ادھر سے آپ نے یہ جو ہمارے پاس لائنے جا رہی ہیں سارے ان سب کو اپنے ادھر سے دو میٹر کے اوپر اس کی ہائٹ دینی ہے اور اس کو اپنے بیرنگ پیٹس کے اوپر آپ نے ادھر سے سلیکٹ کر کہ ادھر رکھنا ہے. تو آپ نے چنگے در سے ساری جتنی جا رہی ہیں ان سب کو آپ نے در سے س Rescue کار دینا ہے اپنے جتنے بھی ان سب کو آپ نے در سے ایک دفعہ ان در سے سیکر کردینا ہے Sleck کرنے کے بعد آپ نے اوپر Exture کی کمان لینی گا یہ Exture آپ کے سامنے باکس نظر آ رہا ہے آپ ای ایکس چیز کی شوٹ کی م отметر سے لینے گا اور اوپر کی طرف آپ نے اس کو select کرنے کے بعد ٹو میٹر کی ہائٹ اس کے اندر انٹر کر دینی ہے تو آپ اس کو پر ٹو میٹر کی ہیٹ انٹر کر کے انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے جتنے بھی گارڈر تھے وہ سارے کے سارے ادھر بن گئے ہیں سارے یہ ہو گئے ہیں ایک ہی کمانڈ کے ساتھ تو اس کو ابھی آپ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرازم کو اوپر آ رہے ہیں تو اس کو ابھی ہم نے موو کرنا ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ کے اوپر اس کو پر ایک تھوڑی سی چیز ہماری جو سینٹر لائن لگی نہیں تھی وہ بھی جیسے سیلیکٹ ہو گئی تھی تو آپ نے اس کو جیسے سیلیکٹ کر کے جو بھی اچھا لائن ہے وہ آپ نے ختم کر دینی ہے ختم کرنے کے بعد آپ نے ان گارڈرز کو دوبارہ سیلیکٹ کر دینا ہے دونوں سیڈوں کے گارڈرز کو اسی طریقے سے جس طرح میں کرتا جا رہا ہوں اور کرنے کے بعد آپ نے ایزر سے موو کی کمانڈ لینی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پوائنٹ ٹو سیون ہمارے پاس ویرنگ پیل ٹرانزم سے لے کے اور ٹاپ تک تھا تو یہ آپ نے جیسے سب کو سیلیکٹ کرنا ہے اور جیسے موو کی کمانڈ لینی ہے اور اوپر کی طرف لے جا کے ایف ایٹ پریس کر کے لین کو سچیٹ کر دینا ہے اور پوائنٹ ٹو سیون آپ نے جیسے انٹر کر دینا ہے پوائنٹ ٹو سیون انٹر کریں گے تو جو ہم نے بیرنگ پیڈز وغیرہ بنائے تھے اس کے اوپر یہ گارڈر ہمارے آٹومیٹرلی موو ہو جائیں گے اور یہ جیسے اس کو پر ایڈجسٹ ہو جائیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے ان کی ہائٹس وغیرہ ایدر سے دے دینی ہے دینے کے بعد ایکسٹیوٹ کر دینا ہے ان کے گارڈرز کو سب کو اور گارڈر کو ایکسٹیوٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو موو کرا دینا ہے پوائنٹ ٹو سیون کے اوپر جو آپ کا کنکریٹ پیٹ اور بیرنگ پیٹ کا لیول تھا اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں ہمارے پاس اس ہائٹ کی ونگ والز تھی آپ نے اسی طرح پریسپل کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے اس کے درمیان میں آکے آپ نے اپنے ماؤس کے کلسر کو رکھنا ہے اور اوپر اس کی ہائٹ جو ہمارے پاس ابیٹمنٹ کی وال کی ٹاپ ہائٹ جا رہی تھی اس کے کارنر کو آپ نے ادھر سے سیلیک کر دینا ہے اور اس کے برابر اس کو آپ نے لگا دینا ہے لگانے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک سیلیک کی وال بن گئی یہ ساری ابیٹمنٹ کی جس کی ہائٹ وغیرہ آپ نے ابیٹمنٹ کے ٹاپ تک کی انٹرکار دینی ہے ادھر سے سیلیک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کمانڈ باہر کا اندھر سی او ایل کلر ٹائپ کرنا ہے ادھر سے آپ نے کلر کو یہ سیلیک کر لینا ہے ریڈ کلر میں ادھر سے سیلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور ونگ وال کو پر آ جانا ہے ادھر سے کانڈر سے آپ نے اس کو سیلیک کرنا ہے اور ٹو میٹر کی آپ نے اوپر ہائٹ اس کی دے دینی ہے ٹو میٹر کی ہائٹ دینے کے بعد آپ نے اسی لین کو آپ نے اسی اسی طریقے سے اس لین کو آپ نے اوپر کے طرف لے جانا ہے اور آبٹمنٹ کا ٹاپ جو بلکل ٹاپ ویو آ رہا تھا ادھر تک یہ آپ نے ایک لین لگا دینی ہے لین لگانے کے بعد آپ نے جیسے پریسپل کی کمانڈ لینی ہے اور جی اوپر والا ہمارا ایکس چائز تھا ہے اس کو آپ نے جیسے ریس کر دینا ہے ختم کر دینا ہے تو یہ ہماری وینگ وال کا جو ڈیزائن ہے وہ ادھر بن جائے گا آپ اپنے ڈرائنگ کے حساب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کا ماؤس کی مدد سے تھوڑا سا اس کا ویو تھری ڈی کا چینج کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس دوسری وال نظر آ جائے تو سیم ٹو سیم آپ نے اس طرح پریسپل کی کمانڈ لے لینی ہے ادھر سے اور اس کے سینٹر میں ماؤس کو لے جائے کہ اس کے کلسر کو باکس کو پورے باکس کو آپ نے دوسری سیلیکٹ کر لینا ہے اور اوپر اس کی ہائٹ انٹر کر دینی ہے اس وال کے ٹاپ تک جو ہمارے پاس آبارٹمنٹ کی بیک وال آ رہی تھی اس کے بعد ادھر سے اس کا کلر ہم نے چونکہ ریڈ سیلیکٹ کیا تھا تو وہ وال بھی ریڈ کلر میں بن گئی ہے آپ اس کا کلر دوسری وائٹ کر دیں اور اسی طریقے سے ابھی ہم نے جو ادھر یہ کٹ کی تھی اس کو ہم ہیں وال کو ادھر سے کٹ کرنا ہے آپ اس کے کلر کو پر آ جائیں لین کی کمانڈ لی لیں دوبارہ لین کی کمانڈ لینے کے بعد انٹر کر دیں اور ادھر سے اس کلر کو آپ نے پک کرنا ہے اور ٹو میٹر کی ہائٹ زیر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اسی لین کو آپ نے لے جانا ہے اور اوپر اپنے وال کے ٹاپ تک آپ نے لگا دینی ہے جس طرح ہم نے پیچھے لگا ہے تو اس کے بعد پرسپل کی کمانڈ لے کے آپ نے اوپر والا ایسا اس کا ٹرم کر دینا ہے یہ آپ دونوں سائیڈوں کی والز ہماری بن گئی ہیں آپ اسی طریقے سے تھری اور فور کو بھی بنا سکتے ہیں تو آپ نے ادھر سے ان وال کو میرر کر لینا ہے ایم آئی کی شارٹ کی لینا ہے ادھر سے وال کے کوٹ کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے پوری طرح اس کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور بریج کے سینٹر کو پر آ کے لیفٹ یا رائٹ سائیڈ کو پر اپنے ماؤس کو لے جا کے انٹر کر دیں بلکہ سچیٹھ حالت میں تو یہ آپ کے جو اپائٹمنٹ والز دوسری طرف آپ کی لگ جائیں گی تو آپ نے اسی طرح اپائٹمنٹ والز کا جو بھی سیکشن ہو رہے گا وہ آپ نے بنا لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بریج آلموسٹ اس کے جو انپوٹس تھے وہ ہم نے ادھر بنا دی ہے سارا اب اس کو پر ہمارے پاس صرف سلائب بغیرہ رہ گئی ہے تو ہم سلائب کو بھی اس کو ڈراغ کرتے ہیں آگے تو آپ اس کو پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر سلائب کے تھکنس آ رہتی پوائنٹ فکٹی کی ان کے اوپر سلائب کے تھکنس ہے ساری یہ آپ نے اسی طریقے سے تھری ڈی ویو کو اوپر آ جائیں نیسی آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سیان کلر کی ہم نے آہ ریکٹینگلل لگایا ہوا پہلے کا تو آپ نے اس کے اوپر اس کو سلائب کرنا ہے اور اس کی تھکنس انٹر کر دینی ہے اب پھر والی سائیڈ کو اوپر کر کے پوائنٹ فائیو کی آپ نے اس کی سلائب کی تھکنس ایدھر انٹر کر دیں اسی طریقے سے اگلے سپین کو اوپر آ جائیں اور ادھر سے بھی اپنی سلائب والی لائن کو سیان لائن کو آپ سلیک کر دیں اور اس کی تھکنس کو ادھر پوائنٹ فائیو کر کے انٹر کر دیں تو یہ ہمارے پاس ادھر سلائب نیچے ڈراؤ ہو گئی ہے ابھی آپ نے موو کی کمانڈ لینی ہے اور اپنے دونوں سلائبز کو ہمارے پاس جو دونوں سپین کی سلائب ہم نے بنائی اس کو آپ نے اوپر اٹھانا ہے اور ہمارے پاس جو گارڈر کی آئیٹ آئی تھی دو میٹر تو آپ نے ادھر سے دو میٹر کے اوپر اس کو انٹر کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کا پورا سلائب کے تھکنس جو ہے وہ اسی طریقے سے گارڈر کے اوپر آ جائے گی تو یہ آپ نے اسی طریقے سے سلائب کے تھکنس بنا دینی ہے اب یہ سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیپ آ رہا ہے ادھر ہمارا ایکسپنشن جوائنٹ بنیں گے سارے تین قسم کے تین ہمارے ایکسپنشن جوائنٹ اس کے اندر آئیں گے یہ اس چارٹ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں گیپ آ رہا ہے ادھر اس گیپ کے اندر جو ہمارے پاس ہوئے گا یہ ہمارا ادھر ایکسپنشن جائنٹ ہوئے گا اس اس سینٹر کے اوپر بھی اور اس اسی طریقے سے ابتمنٹ ٹو والی سائیڈ کے اوپر بھی ہے بعد آپ نے ٹو ڈی ویو کو پر آ جانا ہے ادھر اور نیچے آپ نے اس کو پر آ جانا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ کے اوپر ہمارے پاس ابھی ادھر جگہ ہے تو آپ نے ادھر سے آفسر کی کمانڈ لینی ہے اور پوائنٹ سائٹی سینٹی میٹر کی ادھر ایک وال کا آفسر دے دینا ہے یہ ہماری ٹرانزم کے ساتھ سائیڈ وال ہوئے گی جو کہ ٹرانزم کو ریٹین کرے گی اس کے گھرڈرز وغیرہ کو آپ نے اس کے بعد لگانے کے بعد ریکٹینگلر بھی کمانڈ دوبارہ لے لینی ہیں اور جو سینٹر کے اندر ہمارے پاس ایکسپنشن جوائنٹ کا جو ڈسنس آ رہا ہے اس کو آپ نے ایک کانڈ سے سلیک کرنے کے بعد دوسری طرف آپ نے اپنے ماؤس کی مدد سے اس کو لے جانا ہے اور اس کا ڈریکٹینگلر بنا دینا ہے دوسری سائیڈ کے اوپر جا کے اور دوسرے سلیک کر دینا تو یہ درمیان میں جو ہمارے پاس یہ بنے گا یہ ہمارا ایکسپنشن جوائنٹ آ جائے گا باہر ہماری ادھر ایس سائیڈ وال بن جائے گی اس کی تو آپ نے درمیان میں سے جو آپ کی لینز لگی ہوئی ہیں ان کو آپ نے درمیان سے ٹرم کر دینا ہے دوسری سائیڈ کو اوپر بھی جا کے آپ نے اسی طریقے سے جو آپ کی ایکسچا لائن آ رہی ہیں یہ جو وال کے اندر سینٹر لائن اور اس کے ایکسپنشن جوائنٹ کی جو وال ہمارے پاس اینڈ سکائی تھی یہ آپ نے درمیان سے ختم کر دینا ہے اس کے ایکسپنشن جائنٹ کے ہائٹ کے لیے ہم دوبارہ در سیکشن کو اوپر آ جاتے ہیں یہ سیکشن کو ہم تھوڑا سی ادھر بڑا کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہمارے پاس یہ سیکشی سینٹی میٹر کا سینٹر کا گیپ تھا جس کے اندر ہمارے پاس ٹو میٹر پوائنٹ ٹوئنٹی سیون سینٹی میٹر ہمارے پاس بیرنگ پیٹ ٹو میٹر ہمارے پاس گارڈر کی ہائٹ اور پوائنٹ فائف ہمارے پاس اس کی سٹاپ کی سلائب ہے تو اس سے آپ کلپلیٹر کو اوپن کر لیں تو ادھر سے آپ کر لیں پوائنٹ ٹو پلس پوائنٹ فائف اور پلس پوائنٹ ٹو سیونٹہ آپ نے پلس دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹو پوائنٹ ٹو Bei کی فگر ادھر آ جائے گی یو ہماری ایکسپریشن جائٹ کے ہائٹ جائے گی ادھر سے جو اس کا باکس ہم بنائیں گے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹوئنٹ ٹو کی ہائٹ ہم نے ادھر سے انٹر کرنی ہے تو آپ نے ادھر سے اوپر سے پریس پول کی کمار لے لینی ہے اور ادھر سے جو ہمارے پاس ایکشپریشن جوائنٹ کا ہم نے ریکٹنگلور بنایا تھا اس کو اپنے اوپر کی طرف موپ کرانے کے بعد 2.75 آپ نے ادھر سے اس کی ہائٹ انٹر کر دینا بعد اسی طرح اپنے سائیڈ وال جو ہے اس کی تکنس بھی 2.75 ادھر سے انٹر کر دینا ہے اس کی ہائٹ دے دینا ہے اور اس کو اپنے دوسری طرف آ جانا ہے اپنے ٹرانزوم کے اور ادھر سے بھی جو ہمارے پاس اے سائیڈ وال کی 2.75 اس کی ہائٹ آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان تینوں کو آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے سیٹر والے آپشن کو ایچزین جائیڈ کو اور سائیڈ وال کو اور اسی طرح مووو کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے رائیٹ کلیک کرنا اور ادھر سے اس کانرٹ کو آپ نے پکڑنا اور ٹرانزوم کا جو اوپر والا ہمارا طاف فیس تھا ادھر تک آپ نے اس کو موو کرا دینا اس کے بعد آپ نے 3D view کو پر آ جانا ہے selected کر دینا آپ نے edges کو اور اس کے بعد shade with edges کو اس کے بعد آپ نے ان کا color double click کر کے اب سب سے پہلے expression giant کا color آپ نے change کر دینا ہے ادھر سے تو یہ آپ کے پاس expression giant آ جائے گا ہمارے پاس center کا اور ادھر side کے اوپر اس کی wall آ جائے گی تو یہ آپ کے پاس آپ دیکھ رہی ہے تھوڑی ہمارے پاس اندر جا رہی ہے تو ادھر سے آپ نے press pull کی command لینی ہے اور اندر والی side سے particular shape میں آپ نے select کرنا اور slap کے bottom تک اس wall کو آپ نے نیچے کر دینا ہے اس کو اوپر سے erase کر دینا اسی طرح آپ نے دوسری طرف آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے press pull کی command جو آپ نے لی ہوئی ہے آپ نے اس کا top کو select کرنا ہے اور slap کے bottom تک اس کو select کر لینا ہے تو یہ آپ کی side wall جو ہوگی یہ اس طریقے bottom of slap تک یہ رہ جائے گی اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں ہمارے پاس جو plan کے اندر جتنا بھی section تھا وہ سارا کا سارا ہم نے ادھر بنا دیا ہے اس کو اس portion کو اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا bridge ہمارے در سے complete ہو گیا ہے اس کو پر اب just ہم نے asphalt وغیرہ اور اپنی باقی چیزیں ادھر inter کر لیئے اور restoration journey کو دونوں سائٹوں کو move کرنے ہو تب یہ ہمارے پاس جو section ہمارے پاس بنا ہوا تھا آپ اس کو بھی دوسے raise کر دیں ختم کر دیں پیونکہ ادھر ہم نے باقی section hide کیا ہوا ہے ادھر تو یہ ہم نے copy کر کے کیا تھا تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا bridge ادھر سے یہ پورا پران کے حساب سے جو کچھ inputs تھا ہمارے کی command لینی ہے اور اوپر جو مات پاس expression ہم نے لگا ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے اور اس کے جو آپ کا top slab کا جو corner آ رہا ہے آپ نے ادھر سے اس کو pick کرنا ہے اور اپنے right side کو پر آپ نے آ جانا ہے اور اس جو آپ کے پاس slab جدر آپ کی end ہو رہی ہے اس کے corner کو آپ نے select کر کے ادھر لگا دینا ہے اسی طرح آپ نے اپنے left side کو پر آ جانا ہے اور ادھر اس کو آپ نے بالکل exact اسی طرح جس طرح آپ نے پہلے لگایا تھا ادھر اس کا corner select کرنے کے بعد اس کو ادھر لگا دینا ہے آپ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے ادھر ہمارے پاس تھوڑا سا اس کا فرقہ ہے slab کا تو slab کو آپ نے ادھر سے move کر دینا ہے سارا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں سیڈوں پر slab ہماری تھوڑا سی اندر آئی ہوئی ہے تو آپ نے ادھر سے testable کی command لینی ہے اور اس کے edge کو corner کو آپ نے ادھر سے select کرنا ہے اور اپنے expression joint کے wrapper تک آپ نے اس کو ادھر سے move کرا دینا ہے اسی طرح آپ نے یہ پورے bridge کے section کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر front side کو پر آ جانا ہے ادھر اس section پر ہم نے wall تک ادھر بڑھانا ہے اس کو اس کے لیے تو آپ نے اوپر سے pressable کی command لینی ہے اور ادھر درمیان میں آ جانا ہے اور ادھر سے اس box کو آپ نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے آگے کے طرف کرنے کے بعد جو wall کا face جا رہا تھا ادھر تک آپ نے اس کو ادھر سے extend کر دینا ہے تو یہ آپ کا جو ہمارا box بنا ہوا تھا اپٹرپٹ کا وہ پیچھے تک آ جائے گا ادھر کے بعد آگے آپ یہ triangle دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے دونوں walls اور rectangular جو ہم نے بنا ہے اس کے درمیان میں ایک triangle بن رہی ہے آپ نے ادھر سے three p three d poly land کی command لے لینی ہے command bar کے اندر type کرنا اور ادھر اس color کو select کرنا ہے اس کے بعد اندر والے corner کو اور ادھر سے پھر بہر والے corner کو اس کے بعد آپ نے c press کر کے ادھر ایک triangle بنا دینی ہے اس کو close کر دینا pressable command لے لینی ہے آپ نے ادھر سے اور ادھر سے اوپر بڑھا کے اور box کو جو top ہے ادھر تک آپ نے اس لین کو لگا دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے اس کو کلر آپ نے اس کا چینج کر دینا ہے ادھر سے ہمارے پاس جو کمانڈ باہر کے اندر آپ نے کلر ٹائپ کرنا ہے سی او چینج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور فرنڈ سائیڈ کے اوپر اوپر سے لے کے وال کا جو ٹاپ جا رہا تھا ہمارا ونگ وال کا ادھر تک آپ نے ایک لینڈ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے پریس پل کی کمانڈ لینی ہے اور اوپر والے پورشن کو آپ نے ادھر سے ختم کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ سلوپ بن جائے گی جس طرح آپ کی wall جا رہی تھی اسی طریقے کی آپ کی در سے سلوپ بن گئی ہے تو آپ نے در سے اس کے بعد آپ نے در سے میرر کی command لینی ہے میس کی شارٹ کی ہے اور یہ box جو آپ نے ٹرینگل بنائی تھی ادھر سے اس کو آپ نے select کرنا اور باغ کرنا در سے center پک کا لیں اس کے بعد دوسری سائٹ کو اوپر آپ نے در کلک کر کے اور right click کر کے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کا میرر ہو جائے گا دوسری سائٹ کو پر بھی تو بارہ میرر کی کمانڈ لینی ہے ایم آئی پریس کرنا اور یہ تینوں سولیڈ جو آپ کے پاس باکس بننے میں آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ادھر سے سینٹر آپ نے ادھر سے کر دینا دوسری طرف پک کر کے بریج کا سینٹر تو یہ آپ کا پورا سیکشن دوسری سیٹ کے اوپر بھی پیسٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس طرح اس کی جو ونگ والز ہے اس کی سلوپ اس کے درمیان میں جو روڑ والا پوشن ہے وہ آپ نے بنا لینا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سینٹر بریج کا جو پوشن تھا ہمارے پاس ادھر وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ہائٹ چیک کرنی ہے دسٹنس کی مدد سے تو آپ کمانڈ بار میں دسٹنس ٹائپ کر کے اور ادھر سے آپ اس کا سینٹر سے لے کے نیچے تک کا سینٹر پک کر لیں تو ہمارے پاس سیون پوائنٹ سیون فائیو اس کی ہائٹ آ رہی ہے اس کی آپ کے پاس بھی جو آ رہی ہو اس حساب سے آپ نے اس کے ہائٹ پہلے چیک کر لینی ہے اس کے بعد تھری پی تھری ڈی پولی لین کی کمانڈ لینی ہے اور اسی طرح آپ نے یہ دس سینٹر سے لے کے نیچ تک آپ نے ادھا سے پوائنٹ اس کا پک کر لینا سینٹر کا جو پوائنٹ آ رہا ہو گا وہ آپ نے ادھا ایک لین لگا دینا ہے اس کے بات آپ نے اس کو بڑھا دینا اور جتنی بھی روڈ کی لینز لگانا چاہتے ہیں تری ہنڈڈ میٹر میں لگانا چاہتے ہو لگانے کے بعد آپ نے ادھا سے سی کو پریس کر دینا ہے تری ہنڈڈ میٹر کی لین لگانے کے بعد سی کر سی لکھ کے اور آپ اس کو دوبائیں گے تو یہ آپ کی ایک یہ Patrol لینڈوں پر جا کے ہم نے اس کی ہائٹ بنا دی ہے اور ادھر سیون پوائنٹ سیون پائیف سے لے کے زیرے فیٹ تک یہ ملے گی اس کے بعد آپ نے پریس پل کی کمانڈ لے لینی ہے اس کا سینٹر پک کر کے اور ادھر سے جو باکس کا ہمارے پاس ریکٹینگلل باکس کا کانر آ رہا تھا ادھر تک آپ نے لینڈ لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے تھوڑا سا ویو کو چینڈ کرنا اور دوسری طرف سے پریس پل کی کمانڈ لے کے اسی طرح باکس کے اینڈ تک آپ نے لگا دینی ہے تو آپ یہ دے سکتے ہیں یہ ہمارا ادھر ریم بن جائے گا تو آپ نے یہ ریم اسی طریقے سے بنا دینا ہے جتنی بھی آپ کے پاس ادھر لینڈ جا رہی ہے آپ نے 300 میٹر کرنا ہے یا 400 میٹر جتنے بھی اس کے بعد آپ نے ادھر سے 3D پولی لینڈ کو وہ جو ہم نے لگائی تھی سینٹر کے اوپر اس کو ادھر سے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد اس کو آپ تھوڑا سا ادھر باہر رکھ دیں ادھر اور رکھنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے موو کرنا ہے اس پلین کو آپ در سے اس لینڈ کا پہلے آپ اس کا کلر چینج کر دیں تھوڑا سا تاکہ یہ ہمیں واضح نظر ہے تو آپ نے در سے اس کی کاپی کی موو کی کمانڈ لینی ہے اور اس کا کانور کو پکڑنا ہے اور ادھر آپ نے اس کے ایج کے اوپر اس کو پلیس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا ٹو ڈی ویو کو پر آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اور ادھر سے ایک لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور اس یہ گرین لینڈ جو مرپاس جاری تھی اس لینڈ سے آپ نے ایک ہریزنٹل لیڈ سائٹ کو اوپر ایک لینڈ لگا دینی ہے آگے تک اپنی ونگ والد سے آگے تک کی اس کے بعد آپ نے اس کا تھوڑا سا ویو ادھر سے چینج کرنا ہے ویو چینج کرنے کے بعد یہ آگے والد جو فرنڈ سائٹ کو اوپر آپ کا پاس سلوپ کی لینڈ نظر آ رہی ہے ادھر سے آپ نے لینڈ کی کمانڈ لینی ہے ادھر سے آپ نے پوائنٹ پک کرنا ہے اور اپنے ہماری جو اے ایٹ پریس کر کے اس کو آپ نے ریلیز کر دینا ہے اس کے بعد جو ہماری وال کا جو ٹاپ آ رہا تھا ٹو میٹر کا ادھر تک آپ نے ایک لین لگا دینا ہے اس کے بعد ایکسچنڈ کی کمانڈ لینی ہے اور اس لین کو آپ نے ایکسچنڈ کر دینا ہے نیچے والی جو آپ نے لین لگائی تھی اس کے بعد آپ نے اس کا ویو ادھر سے اوپر سے آ کے دوبارہ چینج کر دینا ہے آپ نے ادھر سے شیڈڈ اوے ایجز پہ اب آپ نے آ جانا تو یہ آپ کی لیند ادھر لگی ہے تو آپ نے ادھر سے فیلٹ کی کمانڈ لینی ہے F لکھن کے انٹر کر کے ریڈیس اس کا زیرو کر دیں تو یہ نیچے والی ہارز انٹر لائن اور اوپر والی لیند دونوں لیند کو آپ ادھر سے سیلیک کر دیں گے تو یہ آپ کی پولی لیند آپ کا فیلٹ ہو جائے گا زیرو کے اوپر تو یہ ہماری one and two کی سلوپ نیچے تک آ جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر سے لیند کی کمانڈ لینی ہے اور اس والد سے لے کے اور جو ہم نے ادھر بلو لائن لگائی تھی اس کا جو باٹم والا فیس تھا ادھر تک آپ نے اس لائن اوپر ایک لائن لگا دینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ادھر تو ان ون کی ادھر یہ سلوپ بن جائے گی کیونکہ ہم نے ادھر ایک سائٹ کو اوپر ہمارے پر سیم پانٹ سیم پانٹ فائیف پی آئیٹ تھی دوسری طرف زیرو تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ لائن کی ایک کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے ایک لائن لگا دینی ہے اسی طرح جس طرح آپ نے پہلے ہم نے اس کو لگایا تھا تو آپ نے اسی فیس کے اوپر یہ بلو لائن کے اوپر اس لائن کو آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے تینوں لائنوں کو ادھر سے سیلیکٹ کرنا اور اس کو جے کر دینا ہے تو آپ نے ادھر سے دونوں لائنوں کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر لیں جوائن کی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے پہلے ہارزنٹل لائن اس کے بعد سلوپ والی لائن اور اس کے بعد جو ہم نے سٹیڈ لائن لگائی ان تینوں لائنز کو آپ نے ادھر سے جوائن کر لینا ہے جے کے ذریعے آپ نے پولی لائن کے اندر اس کو کنورٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پریسپل کی اوپر سے کمانڈ لینی ہے اور یہ جو ہم نے ادھر لائنز لگائی ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور نیچے کی طرف اٹھیک ٹھکٹے سے انٹر کر دینا ہے پوائنٹ زیرو فائیف یا پوائنٹ وان فائیف تھوڑ سی آپ اس کی مینر سی ادھر آپ اس کی ٹھکنس دے دیں تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو سائٹ کی امبیکمنٹ کی سلوپ ہوئے گی اس کو اوپر ہمارے پاس ادھر سے اس کا ایج اڈرہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو دوسری طرف میرر کر لینا ہے ایمائی کی کمانڈ لے لیں اور اس سلوپ جو آپ نے بنائی اس کو لینے کے بعد سینٹر سے لے کے دوسرا سینٹر روڑ کا جو آپ نے لگایا ہے ادھر سے اس کو انٹر کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس جو سلوپ آ رہی تھی وہ ادھر ہو گئی اس کے بعد آپ نے دوبارہ میرر کرنا اور یہ تینوں کو آپ نے اس کے سلوپ دونوں سائیڈوں کی اور سینٹر والا جو آپ نے باکس بنایا تھا ادھر سے آپ نے اس کو میرر کر دینا ہے دوسری سائیڈ کے اوپر آپ نے دوسری سینٹر کو اوپر آنا ہے اور ادھر سے اس کا سینٹر پک کرنے کے بعد دوسری طرف کر دینا تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو روڈز کے جو ریمز ہم نے بنائے وہ اس کے جو سلوپ بنائی ہے تو یہ دونوں سائیڈ کے اوپر بن جائے گی تو آپ نے اسی طرح سینٹو سیم ورکنگ کرنی ہے اور اس کا پہلے پارٹ آپ نے سینٹر کا اس کی ہائٹ کے ساپ سے بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی سلوپس کو بنا دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا نیچے والا ایریا آپ کا تھوڑا خالی ہے تو آپ نے تھری ڈی پولی لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور اوپر ایک ادھر لینڈ لگا کے اس کی ٹرینگل بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے جسا پریس پول Ihres کی کمانڈ لینی اور اس کے ٹھیکنس اندر یہا بہر والی سائیڈ کے اوپرQue.?」 آپ نے اسی طرح ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد mirr کی کمانڈ لینی ہے اور آپ نے ڈریگل کو سلیکٹ کرنا ہے اور اوپر جو آپ کا پاس سینٹر لینڈ ہڑی ہے اس کو ادھر سے دوسری طرف presse کر کے آپ نے اس object کو mirror کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوگارہ ڈی کو آفسائٹ کو آپ نے ادھر سے میرر کی کمانڈ کے ذریعے دونوں آفسائٹ کو آپ سیلیک کر دیں رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کے اور اس کے بعد ان کو آپ نے ادھر سے میرر دوبارہ کر دینا ہے اپنے بریج کے سینٹر کو پر آنا ہے ادھر سے آپ کسی جگہ سے بھی اس کا سینٹر پریس کر کے رائٹ یا لیفٹ کر دیں گے تو یہ آپ کی اوبجیکٹ جو ہے آپ کا یہ میرر ہو جائے گا دوسری طرح بھی دونوں سائیڈ ان کو اپر تو آپ ادھر سے موو کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا ادھر جو کار رہے ہیں وہ سارے آپ کے ادھر سے موو ہو گئے وہ بلاک کی شکل میں بن گئے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا ٹری ڈی ویو چینج کرنا ہے ٹو ڈی کو پر آپ نے آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے ہم نے اپنے روڈ کی نیچے والے روڈ کی مارکنگ کرنا ہے ادھر سے آپ نے پی ایل کی کمانڈ لے کے وہ ادھر سے سینٹرز کا پک کرنا ہے یہ ہم آپ پر سینٹر لینڈ جا رہا تھا تو آپ نے ادھر سے لینڈ یا پولی لینڈ لے لینڈ ہے اور ادھر سے آپ نے جتنے بھی آپ ادھر کا نیچے والے روڈ بنانا چاہتے ہیں اس کی آپ ادھر لینڈ انٹر کر دیں ٹو ففٹی کا میں ادھر سے انٹر کر دتا ہوں ایک لینڈ لگا دوں گا ادھر اسی طرح آپ نے ادھر سے اس کو دوبارہ پولی لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور اسی اوبجیکٹ کو آپ نے ادھر سے سیلیک کرنے کے بعد ادھر دوسری طرف تھری ففٹی یا تھری ہنڈر میٹر کا جو بھی آپ ریم بنانا جتنی بھی آپ روڈ بنانا چاہتے ہیں اس کی آپ ڈیمیشن انٹر کر دیں تو تھری ہنڈر میٹر کی دوسری طرف میں روڈ ادھر بناتا ہوں تو یہ میرے پاس ادھر سینٹر لینڈ لگ جائے گی اس کے بعد میں ادھر سے اس کا ویو چینج کا دینا ہے اس کے بعد یہ دونوں لینڈ جو ہم نے لگائی ہیں ان کو آپ نے ادھر سے جے کے ذریعے جوائن کر لینا تو آپ جے لکھ کے انٹر کر کے اس پولی لینڈ کو دونوں سائیڈ لینڈ کو آپ واپس میں جوائن کر کے ان کو پولی لینڈ بنا دیں اس کے بعد آپ نے آفسیٹ لے لینا ہے ادھر ہمارے پاس پہلا آفسیٹ آف فائیف میٹر کا ہے گرین بیلٹ کا دونوں سائیڈوں کے اوپر اس کے بعد سیکنڈ ٹوئنٹی پوائنٹ فائیف میٹرز کا ہمارے پاس کیریج ہوئے دونوں سائیڈوں کے اوپر اس طرح آپ نے یہ لگا دینا ہے اور اس کے بعد اینڈ کے اوپر پھر فائیف میٹر کا ہمارے پاس ادھر فوت بات ہے تو یہ آپ اپنے ٹیپیکل سیکشن کے ساتھ سے دیکھ لینا ہے اور یہ لینڈز و غیرہ روڈز کی جو بھی آپ کی ٹیپیکل سیکشن کہہ رہا ہے جس طرح ہیں تو آپ نے اس طرح اس کی لینڈز و غیرہ ادھر لگا دینا یہ لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے اسٹارٹ میں اس کے اندر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے کلر کو آپ نے چینج کرنا ہے ادھر سے کوئی بھی کلر آپ ادھر سے اپنا چوز کر سکتے ہیں علیہ دا کلر ریڈ یا بیلو ہم نے ادھر سب سے پہلے اپنا کیریجوے کی کیمبر بنانی ہے تو کیمبر بنانے کے لیے آپ ادھر سے لینڈ لے لیں دونوں لینڈوں کو آپس میں ملا دیں تو یہ ہمارے پاس سٹیٹ لینڈ ہے کیمبر بنانے کے لیے پوائنٹ ففٹی کا میں آف سیٹ نیچے لگا دیتا ہوں اور لگانے کے بعد میں اس کو ملاؤں گا تو آپ یہ نیچے والی لینڈ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ادھر سلوپ کے اندر جائے گی اوپر سے ہمارے ایک طرف ہمارا ضرور ہوئے گا اور دوسری طرف پوائنٹ فائیو ہم نے نیچے کر دیا ہے تو ادھر سے آپ نے اسی طرح اس کو جو اوپر ہم نے پوائنٹ ففٹی کی لینڈ لگائی تھی اس کو ہم نیچے لگا دیتے ہیں ادھر تو اس کو بھی آپ ادھر سے اس کو ملائیں گے اس یعنی کہ کانر کو ملا کے آپ ادھر سینٹر تک ملاتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مرپاس ادھر کیمبر آ رہا ہے تو یہ کیمبر کی لینڈ کو ہم نے ادھر لگانا ہے تو یہ نیچے والی لینڈ کو ادھر سے میں ریس کرتا ہوں یہ جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے تھی تو یہ آپ نے لینڈ کو ادھر سے ختم کر دینا ہے اس لینڈ کو یہ نیچے والی جا رہی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ادھر پوائنٹ ففٹی سینٹی میٹر کا جو حملہ آف سیٹ لگا ہے تھا اس کو آپ نے ادھر سے کاپی کر لینا اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر سینٹر کے اوپر آ کے لگا دینا ہے سینٹر کو پر آپ لگائیں گے اس کے بعد آپ نے لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور اس لینڈ کو نیچے والی باٹم لینڈ کو آپ نے آپس میں ملا دینا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ابھی سرفس بنے گی یہ ہماری کیمبر کے اندر آ جائے گی آپ روڈ کے اندر جو بھی کیمبر ہے یا جو سپرلی وشن ہے اس کو بھی آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ نے سب کو سیلیک کر کے جوائن کر کے اس کو پولی لینڈ کے اندر کنورٹ کر دینا ہے تو یہ پولی رنگ کو کنورٹ کرنے کے بعد آپ نے پر اسکروڈ والے کالنگ اوپر آ جانا ہے اور سویپ کو آپ نے سیلیک کرنا ہے آپ نے یہ جو کمبر جو بنائی تھی اس کو سیلیک کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی سینٹر لائن کو سیلیک کر لینا تو یہ آپ دیکھیں گا آپ کا ایک سیڈ کا کائی روی بن گیا اور یہ ہمارا کمبر کے اندر بنا سلوپ کے اندر بن گیا پوائنٹ فائف سینٹی میٹر کی ہم نے اس کی سلوپ رکھ دی اس کے بعد آپ نے اس کو میرر کر لینا ہے دوسری سیڈ کے اوپر سینٹر سے پک کر کے باہر کی سیڈ پر کریں گے تو یہ آپ کا کاری جو ہے دوسری طرف موو ہو جائے گا تو یہ دونوں طرف آپ کے پاس سیم ٹو سیم اس کی سلوپس آ جائیں گی اور اس کا کیمبر وغیرہ ادھر سے بن جائے گا تو اپنے کیمبر جو بھی بنانا ہے وہ ڈرائن کے صاف سے بنا سکتے ہیں اگر وہ تھوڑا آ رہا ہے تو آپ اس کو مینویلی تھوڑا سا کیمبر کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے ٹری ڈی ویو کے اندر نظر آئے اس کے بعد آپ نے ادھر سے کلر کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے کلر آپ نے چینج کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر ریکٹینگلر کی کمانڈ لینی ہے آر ایسی تو یہ درمیان میں جو ہمارے پاس میڈین والا پورشن تھا آپ نے اس کا ایک کانر کو ادھر سے آپ نے پک کرنا ہے اور دوسری طرف بالکل اینڈ کو پر چلا جانا ہے اور ادھر سے اپنا جو آپ کے پاس کاریجوے کا ایج تھا ادھر آپ نے اس کو ایک ٹرینگل لگا دینی ہے پوری لینٹھ کے اوپر اس کے بعد آپ نے پرس پل کی کمانڈ لینی ہے اور اس کو اوپر کی طرف اپنے کاریجوے سے اوپر کی طرف آپ نے پوائنٹ سیونٹی فائیو کی اس کی تکنس دے دینی ہے تو ابھی آپ کو پاس جو گرین بیلٹ بن گی ہماری کاریجوے سے پوائنٹ سیون فائیو میٹر اوپر بن گی اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ ریک ٹرینگلر کی کمانڈ لے لینی ہے جو سائیڈ ہاک ہمارا پاس فائیو میٹر کے تھی آپ نے ادھر سے اس کی لگانا ہے تو آپ نے ادھر سے kolor کی کمانڈ لے لینی ہے اور لینے کے بعد ادھر سے اپنا کوئی kolor آپ نے جو کیریجوے کا رکھنا چاہتے ہیں اس کا فتحل کا آپ رکھنا چاہتے ہیں واقعے کا وہ آپ کلل لے کے تو ایک ریک ٹاینگلر ادھر لگا دیں اپنے کیریجوے اپنے فتحلی سائیڈ کے اوپر اوپر سے آپ نے پریسپل کی کمارڈ لے لینی ہے اور لینے کے بعد آپ نے یہ جو ریکٹیمبلر لگائی تھی اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر کی طرف تھوڑا سا موو کرنا ہے اور ادھر سے اس کی پوائنٹ فائیف کی تھکنس آپ نے ادھر سے دے دینی ہے تو یہ آپ کا پاس سائیڈ واک ادھر سے لگ جائے گی ہمارے پاس اس کے بعد آپ نے ادھر سے میرر کی کمارڈ لے لینی ہے ایم آئی انٹر کرنا ہے اور یہ جو آپ نے ہم نے لگایا تھا ادھر اپنا فتپات اس کو ہم نے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے اس کا سینٹر پوائنٹ ٹک کر کے اور دوسری طرف اس کو موو کر دینا ہے تو یہ ہم نے دوسری طرف بھی سیم ٹو سیم اسی لیول پر ہم اس کا فتپات ہوگرہ لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ویو وغیرہ دیکھ لینا سارہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیچ میں تھوڑی گیپ ہے اس کے بیچ گیپ ہم نے ادھر ختم کر دینا ہے تو اپنے ادھر سے موو کی کمانڈ لینی ہے m پریس کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اوبجیک کو اپنا ف Route والے اوبجیک کو سلک کر کے یقی سے نیتھ circles کر کے اور اس کو گریجوے کے برابر کر دینا ہے ادھر آ کے آپ نے اس کو ادھر ٹک کر دینا ہے اور لگا دینا ہے و اسی طریقے سے آپ نے Energy set والوں کو ابھی اپنے موو اگر دینا ہے اپنے گریجوے کے بلکل اوپر تھا کہ ادھر تاک آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے وغیرہ جو ہوئیں گے وہ اس حساب میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے آپ اس کو اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ادھر سینٹر لینڈ کے اوپر ہم نے ادھر کرو سٹون وغیرہ لگانے ہوتے ہیں تو کرو سٹون کا مختلف سیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ نیچے آپ نے ادھر آ جانا ہے اور کلر کی کمانڈ سب سے پہلے آپ نے چینج کرنی ہے ادھر سے وائٹ میں کار دیتا ہوں تو نیچے ہم نے ادھر پہلے کرو سٹون بنانے آپ ریکٹر کو کمانڈ لے لیں اور ایک میٹر بائی پوائنٹ سیون فائف میٹر آپ اس کا انٹر کر دیں پوائنٹ فائف آپ اس کی ویرس دے دیں تو یہ آپ کے سامنے ایک میٹر بائی پوائنٹ فائیو کا ادھر ایک باکس بن جائے گا اس کے بعد آپ نے فیلٹ کی کمانڈ لینی ہے اور اس کے اندر ریڈیس پریس کر کے ریڈیس پوائنٹ تھارٹی سینٹی یا پوائنٹ پورٹی فائف کا آپ نے دے کے اور اس کروستون کی ایک شیپ بنا دینی ہے. شیپ بنانے کے بعد آپ اس کو میرر کر لیں ایم آئی کی کمانڈ لے لیں اور اس کو دوسری طرح プی میرر کر دین تاکہ یہ دونے طرح جو ہم نے لگانا ہے تو یہ ہمارا پاس اس کو ہم کاپی کریں اس اوپر لگا آ دیں تو آپ نے اس کو ادھر سے میرر کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سائیڈ والا جو کروستون ہم نے بنایا ہے اس کو ادھر سے آپ نے کاپی کی کمانڈ لینی ہے CEO اور ادھر سے نیچے سے آپ نے اس کو پک کر لینا ہے پک کرنے کے بعد آپ نے ادھر ہمارے پاس جو کیریج ہوئے ہے اس کی سیڈ پہ آپ نے لگا دینا ہے جو کرو والی سیڈ ہوئی گی وہ آپ کی روڈ والی سیڈ کو پر آئے گی تو یہ آپ نے دونوں لگا دینے اس کے بعد جو دوسرا ہم نے بنایا تھا روٹیٹ کر کے اس کو بھی آپ نے اسی طرح کارنر سے آپ نے پک کرنا ہے اور اپنے فت پاتھ والی سیڈ کو اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے فت پاتھ اور گرین بیٹ والی سیڈ کو اوپر تو آپ نے یہ اسی طرح چاروں اب اپنے لگا دینے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سویپ کی کمانڈ لینی ہے آپ نے اوپر ایکسٹوٹ کے نیچے سویپ کی کمانڈ اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے اپنے اوبجیکٹ کو سب سے پہلے سیلیکٹ کرنا ہے کروستون کو ادھر سینٹر کر لینے ہیں نیچے سے الانیمنٹ اور اس کو نو کر دینا ہے دوسری آپشن کو اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے جو ہمارے پاس جو لین لگی ہوئی ہیں یہ نیچے ہماری لینیں لگی ہوئی تھی جس لین کو آپ نے در سے سلیکٹ کر لینا ہے پولی لین کو تو یہ آپ دیکھیں گا آپ کا کرو سٹون ادھر لگ گیا ہے سارا کا سارا شروع سے لے کے انڈ تاکت ہو اسی طریقے سے یہی ریپیٹ پرسس آپ نے باقیوں کے ساتھ بھی کر دینا ہے میں آپ کو باقی بنا دیتا ہوں کر کے تو یہ آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کی جدر تک لین لگی ہوئی تھی اس لین کے آخر تک یہ سارا سویپ ہو جائے گا اور کرو سٹون آپ کا لاج کیوئی ہے سب سے پہلے اپنے کرو سٹون کا عبجیکت کو ادھر سے سلیکٹ کرنا ہے پہ ادھر سے پولی لین آپ کی پاس سلیکشن کی وینڈو آجائی وہی ہے سنٹر کرنا ہے لین کو نیچے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو ادھر سے نو کر دینا ہے اور نو کرنے کے بعد آپ کے پاس جو جو لین جا رہی تھی ہماری پولی لین اس کو آپ سلاک کر دیں گے تو یہ آپ کا کرو سٹون ادھر لگ جائے گا اسی طریقے سے آپ آگے والا کرسٹون بھی لگا سکتے ہیں یہ دو لگانے کے بعد ہم میرر بھی کر سکتے تھے لیکن میں آپ کو یہ دونوں ادھر سے ہمینوالی کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کے جو کنفیوزن وغیرہ ہے وہ ساری ختم ہو جائے گا سویپ ہم نے کیسے کیا تو اپنے صدر سے سویپ کر دینا ہے اس کو اسی طرح لیئے لینڈ آپ کی جو ہم نے لگائی تھی یہ نیچے لگی ہوئی تھی کیونکہ کہ اس کو پر ہم نے ریکٹینگولر الہدہ سے بنا دی تھی تو جو ہماری لینڈ تھی وہ نیچے لینڈ ہماری لگی ہوئی ہے تو آپ جب اس ونڈو کو پر سیلیکشن کو پر آئیں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ نے اسی طریقے سے چوتھے نمبر کو پر بھی جو آپ کا ایج خطپات کے اوپر ایج کے اوپر جو آپ کا کرسٹون ہے تو آپ نے سیم ٹو سیم اس کو بھی اسی طریقے سے سویپ کر دینا ہے اور جو پولی لینڈ وغیرہ یا جو اس کی لینڈ جا رہی ہیں ادھر تک آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کے چاروں طرف اس کے کیریجوے کے کرسٹون ادھر انسٹال کر دیئے لگا دیئے آپ بھی اسی طرح لگا سکتے ہیں کرسٹون ہے تو کرسٹون لگا دیں گے اور اگر آپ کے پاس بیریئر ہے تو آپ نے ادھر سے بیریئر کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے سینٹر میڈین جو ہم نے بنایا تھا اس کو آپ ادھر سے اٹھا گے اوپر موف کر دیں کیونکہ کرسٹون کی ہائٹ ہم نے چینج کر دی تھی اس کے ساب سے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو بڑا کیا تھا کہ یہ ادھر اس کے اندر نظر آئے تو آپ نے اسی طریقے سے سیڈ والے فتپات کو بھی اٹھا کے اور کرسٹون کا جو بیک فیس ہے اس کو پر آپ نے ان کو فکس کر دینا ہے کیونکہ آپ کو فتپات یا جو بھی آپ کی اس میڈین کے بیچ میں بنے گی یہ فتپات کا یہ کرسٹون سے اوپر اس نے نہیں جانا نہ اوپر جانا نیسے نیچے رہنا ہے یہ بلکل اس کے برابر فیس کو پر ہوتے ہیں بعد آپ نے کوپی کی کمانڈ لے لینی ہے اور کسی ایک کرسٹون کو جو آپ نے سویپ کیا تھا اس کو کاپی کر کے ادھر باہر کی طرف راکھ دینا ہے اور ادھر سے آپ نے ایک لین لے لینی ہے اور جدر آپ کا یہ کرو والا پورشن ہے اس کو برابر آپ نے ادھر ایک نیچے ایک ہریزنٹل لین لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے پریس پل کی کمانڈ لینی ہے اور اوپر اس پر جو گلائی والا سیکشن ہے اس کو آپ نے ادھر سے پریس پل کر کے ختم کر دینا ہے اس کو آپ اس کو ختم کریں گے تو یہ نیچے دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے باکس کی شکل میں اس کی ایجنگ کی شیپ میں آجائے گا تو آپ نے ادھر سے اس کو kaپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد تاپ والے فیسے لے کے اور کارسٹون جو آپ کا فٹ پات کا جو بیگ والا ایسا تھا اس کے اوپر آپ نے اس کو تاپ کے اوپر جا کر وہایں گے تو یہ آپ کا ایجنگ آ جائے گی فوت پاس سے جو باہر والی سیڈ ہوئی گی ادھر آپ کے پاس اس طرح کی ایجنگ ہوئی گی اندر ہمارا کرو سٹون لگا ہوگا تو آپ نے اس طریقے سے یہ اپنا سیکشن کو کمپلیٹ کر لینا ہے اپنا ہم نے ادھر اندر کرو سٹون لگائے اس کے بعد اس کے بعد اس کی ایجنگ لگا دیئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو روڈ والا ہمارا سیکشن تھا وہ ادھر سے کمپلیٹ ہو گیا اب یہ آپ نے ادھر تھوڑا سوپر کر کے ہم اس کی تکنس جو فوت پاتھ وغیرہ کی اس کے برابر کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں فرنڈ سے اس کا ویو ذراوازہ نظر ہے تو آپ نے پریس پل لینا ہے اور اس کو جو ہمارا پاس جو میکسیمم جو ہمارا پاس اسفالڈ کا یا باگ جس اس کے بھی ایج آ رہا تھا باٹم تک اتر تک آپ نے پریس پل کر کے اس کی ہائیڈ کو آپ نے اس کے برابر کر دینا ہے تاکہ ہمارا پاس ایک شیپ کے اندر نظر آئے کیونکہ جب ہم نے اس کا سیٹ سے دیکھیں گے تو وہ ادھر سے ہمیں گیپ نظر آنا تھا تو ان چیزوں کو آپ نے اس کے بلکل برابر کر دینا ہے اس کے اندر کوئی اوپر نچے نہ چیز ہو تو آپ نے اس طریقے سے اس کی سیٹنگ کر دینی ہے تو یہ ہمارا جو ایٹ گریٹ جو ہمارا کیریجوے وغیرہ جا رہا تھا وہ ادھر ہم نے سارا بنا دیا ہے اب اس کے بعد یہ ہمارا سلو والا پورچن ہے اس کے پر بھی ہم نے اسی طرح اپنا کیریجوے درا کرنے کے لیے آتر آپ کا نظر آئے گا اس کالک کو ادھر سے اس کے ایرو کو سلیکٹ کرنا اور کوپی فیس والے آپشن کو آپ نے کلک کر دینے کوپی فیس کو آپ سے کلک کر کے اپنا جو فیس ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے بہ اس کے بعد آپ نے آسائیڈ کو پڑ جا کے لین کو ڈراؤ کر دینا اور ادھر سے ڈبل انٹر کر دینا آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے ایک اس کا جو فیس ہے یہ مکمل سامنے آجائے گا اس کی کوئی طیکھم نہیں ہوتی یہ copy face ہے اوپر سے آپ نے ادھر سے extrude کی کمال لینی ہے اور اس کا face کے تھوڑی سی اپنے thickness دینی ہے اس کے بعد آپ انٹر کریں گے اور آپ نے ایک میٹر کی اس کے اندر thickness دے دینی ہے تو یہ ہمارے پاس جو اس کا face ہوئے گا وہ ادھر لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے land کی کمال لینی ہے اس کا جو center land ہے center land کے اوپر آپ نے پوری ایک ادھر land لگا دینی ہے اس کی center land ادھر mark کر دینی ہے land کی مدد سے دوسرے edge کے اوپر بھی آپ نے اسی طریقے سے آپ نے pick کر کے اور ادھر آپ نے ادھر اس کی land لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے copy کی command لینی ہے سی او copy کی command تو جو آپ کا typical section کے حساب سے جو carriage wave بنتا ہے آپ نے وہ صرف ادھر ہم نے وہ لگانا ہے اس کے بیٹھ میں curve stone اور median ہم نے منس کرنا ہے تو ہم نے ادھر ایک میٹر کا آف سیٹ لے لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو carriage wave ختم ہو رہا ہے وہ ten point seven کے اوپر ختم ہو رہا ہے تو carriage wave کا end ہم نے ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر carriage wave اپنا بنانا ہے تو اس carriage wave کی صرف ہم نے ویرتھ لی ہے ادھر سے center land کو آپ ادھر سے ختم کر دیں گے race کر دیں گے تو یہ درمیان والا جو ہمارا portion ہے box بنے گا اس کو ہم نے رکھنا ہے باقی کو ختم کر دینا ہے دوپر آپ نے press pull کے اوپر آنا ہے اور یہ جو اس کی جو left side جا رہی تھی اس کو آپ نے box کو click کر کے اس کو ختم کر دینا ہے اور ادھر اسی طریقے سے ادھر سے آپ نے اس کے edge کو ادھر سے left side right side والے edge کو click کرنا ہے اور یہ جو land جا رہی تھی ادھر تک آپ نے اس کو بنا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہمارا صرف ایک single carriage جو ہم نے ادھر بنا دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر camber لگانا ہے اس کی slope لگانی ہے تو اس slope لگانے کے لیے آپ نے اسی طرح اس کے front view کو اوپر آ جانا ہے اور land کی command لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک corner سے لے کے اور دوسرے corner تک آپ نے ادھر ایک land لگا دینی ہے cross کی شکل میں اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ land ہماری cross کی شکل کے اندر لگ گئی ہے گی تو یہ اوپر والا جو اس کو پرسپل کی مدد سے آپ پرسپل کی command لے لیں اور یہ اوپر والا جو segment ہے اس کو آپ نے اوپر سے ختم کر دینا ہے پرسپل لے کے اور اس کو بار کی طرف آپ نکال دیں گے تو یہ اوپر والی جو سلو والا جا رہا ہوگا portion وہ ہمارا ختم ہو جائے گا تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا camber کے شکل میں آ گیا اس کے بعد آپ نے mirror کر لینا ہے اس فیس کو دوسری طرف دونوں سیڑوں کے اوپر رائٹ سیڑ اور لیٹ سیڑ کے اوپر دونوں طرف لگ جائے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے دونوں فیسز اپنے سپارڈ کے جو ہمارے آ رہے تھے camber کے حساب سے وہ ہم نے ادھر دونوں لگا دیئیں اس کے بعد آپ نے ادھر center land کے اوپر آ جانا ہے مین اپنے section کے اوپر ادھر سے ایک land drag کرنی ہے center کے اوپر جہدہ تک ہماری ramp جا رہا تھا ادھر تک آپ نے اس کے land کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے copy کی command لینی ہے اور ادھر سے آپ نے center کے اوپر اس کا pick کا لینا ہے اور ادھر سے ون ون میٹر کا دونوں سیڑوں کے اوپر آپ نے اس کا آف سیڑ لگا دینا ہے copy کی مدد سے آپ ادھر right side اور left side دونوں سیڑوں کے اوپر یہ آپ اپنے tp کا section کے حساب سے کریں گے اگر آپ کا ادھر center میں barrier آ رہا ہے تو وہ barrier کے حساب سے جو وفت دی جا رہی ہے footpath سمیت وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد جو آپ نے faces کے ساتھ یا اپنے camber بنائی تھی اس کو copy کرنا ہے اور جو اپنے first meter آپ ایک میٹر کے جو اپنی land لگائی تھی اس کو پر آپ نے اس کو adjust کر دینا ہے اسی طریقے سے دوسرے face کو بھی آپ نے copy کرنا ہے اور center land کے اوپر جو ہم نے اپنے left side کو جو offset لگایا تھا اس کے پر اس کو لگا دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ہم نے ایک road کا جو ہمارا design section ہو لگا وہ سارا کا سارا camber کے ذریعے ہم نے لگا دیا آپ بھی اسی طریقے سے اسی command کو use کر کے copy face کی command کو آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے نیچے ادھر curve stone اس کے بنائے ہوئے ہیں پہلے کہ آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور اس کے سامنے ادھر paste کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے arrow rotate کر دینا ہے arrow کی command لینی ہے اور اس کو آپ نے 90 degree کے اوپر press کر کے اس کو اس طرح rotate کر دینا ہے سامنے تو یہ آپ کو تھوڑا یہ دور ہو گیا ہے ادھر سے اس کو آپ copy کر کے اسی طرح سامنے رکھ لیں گے اپنے object کے سامنے جہ ادھر آپ نے ان چیز کو ان lance کو sweep کرنا ہے اور لگانا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے copy کی command لینی ہے اور یہ اپنا جو first آپ کا curve stone ہے اس کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے اور اس کا outer face جو ہے ادھر سے copy کرنا ہے اور جو اپنے embarrassment لگائی ہے جو آپ نے اس والڈ کا face لگایا تھا اس کے outer face کو پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے یہ ہے ہمارے curve stone ہمارے face سے اندر آئیں گے تو آپ نے اسی طرح اس کو لگانا ہے یہ دوسرا جو ہم نے لگایا ہے اس کو بھی آپ نے ادھر سے copy کرنے موو کرنا ہے اور موو کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کے فیس کے اوپر آپ نے اس کو ادھر ایڈجسٹ کر دینا ہے ایڈجسٹ کرنے کے بعد اسی طریقے سے نیچے جو ہمارے پاس لینڈ جا رہی تھی اس کو اپنے ادھر جو ابھی اپنے لینڈ لگائی تھی اس کو کپی کرنا ہے ادھر سے اور کپی کرنے کے بعد بلکل فیس جو ہمارا اس فالڈ کا جا رہا تھا اس کے ساتھ ہم نے اس کو ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد اسی طرح آپ نے اوپر آ جانا ہے سیوم پی کمائنڈ لے لینید ہی ہے سویپ کو اسے سلیکٹ کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ادھر جو کریسٹون کا پولی لین Governed لگائی تھی اس کو سلیکٹ کر کے انٹرک کرنا ہے نیچے alignment اس کو ادھر سے آپ نے know کر دینا اور alignment کی جو line ہے اس کو آپ نے اسے سلیکٹ کر دینا ہے یہ اپنے ایک سے دوسری سیٹ بھی بھی same to same آپ نے یہی practice کر دینا ہے سویپ کی command لی لنی ہے اور ادھر سے اپنا کرالسٹون کو سلیکٹ کرنا ہے انٹر کر کے ادھر سے اس کی alignment کو کلک کر دینا ہے اور نو کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی لینڈ کو ادھر سے سیلیک کر دینا ہے تو یہ آپ کا ادھر کرسٹون لگ جائے گا آپ کو اوپر ٹاپ بریج والا جو ریمپ والا سیکشن جا رہا ہوگا اس کے اوپر تو آپ نے ادھر سے اس کا کلر وغیرہ چینج کر دیں تاکہ یہ واضح طور پر تھوڑا سے نظر آ جائے ہمیں تو ان کے کلر وغیرہ کو آپ نے اسی طرح چینج کرتا جانا ہے کیونکہ اس پہ جب ہم نے آگے پیچھے کاپی کرنا ہوتا ہے تو ہمیں سیلیک کرنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے کاپی کرنا ہے اور ادھر سے اس اوبجیک کو اس کا فیس کو پکڑنا ہے اور اپنے لیفٹ سائیڈ کے اوپر روڈ ایچ کے ساتھ آپ نے ٹاپ کے اوپر اس کو لگا دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ کاپی کی کمانڈ لینی ہے اور جو سینٹر والا آپ نے دوسری فیس والا آپ کا کرسٹون ہے آپ نے در سے اس کو پکڑنا ہے اور روڈ کے دوسرے ایچ کے اوپر لگا دینا ہے اور اس کا جو فیس ہے وہ آپ نے روڈ کی طرف رکھنا ہے تو آپ اس طرح اس کے فیس کو آپ لگا دیں کرسٹون بغیرہ کر رہے پالے پورشن کو بھی آپ لگا دیں اور اس کی سیٹنگ بغیرہ کر دیں یہ ساری سیٹنگ آپ نے اپنے ٹی پی کا سیکشن کے حساب سے کرنا ہی جو بھی ڈرینگ آپ کا ٹی پی کا کہہ رہا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو ویو کو ادھر سابنے لی آنا ہے اور پروسپل کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے آپ نے نیچے والا جو آپ کا سیکشن بنا ہوا تھا اس کو آپ نے اوپر تک لگا دینا ہے اس کو نیچے جو آپ کا میڈین جا رہا تھا اسی طریقے سے آپ نے اس کے سیکنڈ اس کو بھی کرنے کے بعد آپ نے کرسٹون کے ٹاپ بیک باٹم تک بیک ویو جو ہے بیک ٹاپ ویو ادھر تک آپ نے اس کو ادھر سے پروسپل کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے جو سینٹر میڈین والا آپ کا حصہ ہوئے گا وہ سارا کا سارا اس کے برابر آ جائے گا اسی طریقے سے جو آپ کے سائیڈ والے جا رہے ہیں یہ سائیڈ واک اس کو بھی آپ نے ادھر سے پروسپل کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر ٹاپ تک آپ نے لگا کے اس کو بڑھا دینا ہے دونوں طرف سے رائٹ اور لیفٹ سہر دونوں طرف سے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ان کے جو میڈینز وغیرہ ہیں کا سائیڈ واک ہے اور جو آپ کا گرین بیلڈ کہہ رہی ہے تو وہ آپ نے سارا کا سارا تسکشن کے احساسے ادھر اسی طرح بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے کپی فیچ کرنے کے بعد اس کے کیریجوے کی کیمر بنا دینی ہے سپرالائلویشن بنانا چاہتا ہے سپرالائلویشن ہی بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے اس کو پر پیچھے ورکن کی تو یہ آپ نے اس طرح یہ بنا دینا ہے پورا سیکشن اس کے بعد آپ نے ادھر سے پورا ہم نے ہم نے لیفٹ سائیڈ کل rhythm بنایا تھا سارا پورا سیکشن سب کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے اور یہ جو آپ نے ابھی نیا ہم نے سیکشن بنایا ہے اس کو ادھر سے آپ نے میرر کی کمال لے لینا ہے رائٹ کلک کرنا ہے وہ ادھر سینٹر کے اوپر آپ نے آ جانا ہے جو ایکسپنشن جائنٹ والا پورشن ہے ادھر سے آپ نے اس کا سینٹر پک کر کے رائٹ یا لٹھ سائیڈ کے اوپر جا کے ماؤس کا کلک کر دیں آپ ادھر سے اس کی بلکل سچیڈ لائن کے اوپر تاکہ وہ دوسری طرف آپ کا سیکشن سارا میرر ہو جائے اور کپی ہو جائے آٹومیٹکلی تو آپ نے اسی طرح یہ سیکشن پورا بنانے کے بعد دوسری طرف آپ نے اس کو سارے کے سارے کو دوبارہ پیسٹ کر دینا ہے دوبارہ پیسٹ اس لیے کیا ہے سارا ڈلیٹ کر کے کیونکہ نیچے جو تھوڑی بہتی ویریشن اس کے اندھر ہوتی ہے تو وہ ادھر ختم ہو جائے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ کی سلوپس وغیرہ بند گئیں یہ ساری پورا ہم نے سارا اس کے ڈیزائن سٹیکچر لگا دیا ہے اس کے کیمبر وغیرہ تو اس کے بعد ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سیکشن ہے ہمارے پاس بریج والا ہے اس کے ادھر سے میں کلر کو چینج کر دیتا ہوں سینٹر والے کلر کو ادھر سے اور ادھر سے آپ نے ریکٹیمولر کی کمانڈ لینی ہے آر ای سی کی تو ادھر سے آپ نے اس کے فیس سے آپ نے پکڑنا ہے اس کو ریکٹیمولر کی کمانڈ لینی ہے اور کرو سٹرن کے فیس سے لے کے اور دوسرے فیس تک کرو سٹرن کا جو آپ کو پاس ہم نے روڈ کا جو سٹم بنایا تھا ادھر تک آپ نے اس کو موو کرنا ہے ماؤس کی مدد سے موو کرنے کے بعد آپ نے اس کی ویو کو ادھر تک آپ نے ایک ریکٹیمولر ادھر لگا دینی ہے ڈاپ سڑیپ کے اوپر اس کے بعد آپ نے ادھر سے کوپی کی کمانڈ لینی ہے جو ریکٹیمولر ابھی لگائی تھی اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور ساتھ اس کے جو ایکسپنشن جائنٹ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ادھر تین نے ہمارے پاس ایکسپنشن ڈائنٹ آ رہے ہیں آپ نے ان تینوں کو اس ریکٹیمولر کے ساتھ ادھر سے کاپی کر لینا ہے تین کو سلیکٹ کر کے کاپی کرنا ہے اور رائٹ کلک کر کے آپ نے اپنے جو موڈل بنایا ہمارا تری ڈی کا اس سے تھوڑا سا باہر آ کے کسی جگہ کے اوپر آپ نے اس کو ادھر رہا دینا ہے اب یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر اس کی ایکسپنشن ڈائنٹ بھی دسک ساتھ ہیں اس کا بھی ہم نے کیمبر بنانا ہے اور اوپر جو بریج والا سیکشن آئے گا اس کا بھی ہم نے کیمبر بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اوپر اسی طرح پریس پول کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر آپ نے ایک میٹر جو ہم نے پیچھے دی تھی اس کی تھکنس آپ نے ادھر دے دی نی ہے تھکنس دینے کے بعد آپ نے ادھر سے سینٹر سے اس کو پکڑنا ہے سیم تو اسے وہی پراسس کرنا ہے جو پراسس ہم پیچھے کر چکے ہیں تو آپ نے ایک لین اس کو اوپر لگا دی نی ہے اس کا دوسرے ایج کو اوپر جانا ہے اور ادھر سے آپ نے پک کر کے اس کو اوپر ایک لین لگا دی نی ہے اور سیم تو سیم آپ نے اسی طرح اس کو کاپی کرنا ہے کاپی کی کمانڈ لے لینی ہے ادھر سے آپ نے کمانڈ اور اس لین کو آپ نے ایک میٹر اپنے رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ نے اس کو موو کر دینا ہے آپ نے ایک میٹر کے اوپر لگانے کے بعد انٹر کر دیں گے تو وہ آپ کی جو لینڈ ہے وہ ایک میٹر کے اوپر ادھر کپی ہو جائے گی تو سینٹر لینڈ کو آپ ادھر سے ختم کر دیں اس کے بعد آپ نے پریسپل کو دوبارہ لینا ہے اور سینٹر والا جو پورشن ہے اس کو اپنے ادھر سے رسٹ کر دینا ختم کر دینا تو جب بھی آپ کے پاس ونس ایڈٹ آگئی ہے سلیب کی تو ادھر سے آپ نے اس کا ویو سیٹ کرنے کے بعد لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور اسی طریقے سے لینڈ لگا دینی ہے جس طریقے سے ہم نے پچھلا کیل جوے بنایا تھا اس کا اس کو اپنے لینڈ لگا کے اور اس کو ادھر سے آپ نے ختم کر دینا ہے اوپر والے پورشن کو تو آپ نے پریسپل لینڈ لگانی ہے ایج اس کے اوپر پریسپل لینا ہے اور اوپر والا جو سیکشن ہے آپ کا اس کو اپنے ادھر سے اڑا دینا ہے ختم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو مرر کی کمانڈ لے لینا ہے دوبارہ ایم آئی اور اس سیگمنٹ کو آپ نے ادھر سے مرر کر لینا ہے دوسری طرف بریج کے دوسری طرف مرر کر کے آپ اس کو انٹر کر دیں تو یہ آپ کا ادھر لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے موف کی کمانڈ لینا ہے اور اس سیگمنٹ کو آپ نے ادھر باہر کی طرف رکھ دینا ہے اور اس کو آپ اس میں ریپلیس کر دینا ہے رائٹ کا لیٹ یعنی کہ کیمبر ہماری اسی طرح جائے جس طرح جائے جس طرح ہمارے پاس سیکشن بریج کے سیکشن کے اوپر جا رہی ہے کہ آؤٹسائیڈ کے اوپر ہمارے پاس کیمبر ہے پانی ہم نے برائی سیڈ پر جائنا تو یہ اس طرح آپ نے اس کا سب سے پہلے آپ نے اس کا کیمبر بغیرہ بنا دینے ہیں بنانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے ریس کر دینا ہے جو آپ کے پاس ایکسچر لائنز وغیرہ ہمارے پاس سلوپ کی لگیویں تھی ان لائنز کو تبھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکسپینشن جائنٹ ہیں ان کو بھی آپ نے سلوپ کی شکر میں لے کر آنا ہے تو آپ نے ادھر سے ان کو پہلے پرسپل کرنا ہے اور ادھر آپ نے ٹاپ کے براپر تک ان کو ان کی ہائٹ کو بڑھا دینا ہے اپنا جو آپ کی گیریج کے جو ٹاپ جا رہا ہوگا اسفارڈ تک اس کا اپنے پریسپل کی مدد سے اس کو موو کرانا ہے اس کے ٹاپ کو ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اور جو آپ کا سفارڈ کا ٹاپ آ رہا تھا ادھر تک آپ نے یہ تینوں ایکسپینشن جائنٹ کو آپ اپنے اوپر تک اس کو بڑھا دینے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سیگمٹ ہی ہے ہمارے پاس حصہ بعد نکلا ہوئے تو آپ نے لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے سینٹر سے لے کے اور بالکل ایج تک اس کے سامنے فیس پہ رکھتے ہوئے جو آپ کا ایکسپینشن جائنٹ ادھر آ رہا ہے اس کے برابر آپ نے ادھر لینڈ لگا دینی ہے اس کے بعد پریسپل کو آپ نے لینا ہے اور اوپر والا جو سیگمٹ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے لینڈ لگائی تو اب یہ آپ کا جو ایکسپینشن جائنٹ ہے وہ سلوپ کے ساپ سے آ جائے گا جو اسفالڈ کے اوپر ہے تو اسی طرح یہی سیم ٹو سیم پراسس آپ نے اس کی دوسری سیڈ کو اوپر بھی کرنا ہے ایکسپینشن جائنٹ کو آپ نے سینٹر سے ادھر سے پک کر لینا ہے اور ادھر تک آخر تک آپ نے آنے کے بعد ادھر سے لینڈ لگا دینی ہے اس کے بالکل فیس کے سامنے آپ رکھ کے اس کو لگائیں گے تھوڑا سا اس سب تک ٹیم لگ جائے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس طرح فیس کو پر لیل لگانی ہے اور اس اوپر والے سے کو آپ نے اسی طریقے سے ختم کر دینا تو یہ آپ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ایکسپینشن جائنٹ پورا ہو گیا تو اس اسپینشن جائنٹ کو آپ اس طرح سے اس کا کلر وغیرہ چینج کر دیں میں مجنڈا اس کا کلر کر دیتا ہوں اور نیچے والا جو آگے والا جو آپ کے پاس ہیں آپ نے اس کو ادھر سے کپی کرنا ہے جو آپ نینیہ بنایا ہے اور جو پرانے آپ کا پاس بنے ہوئے ہیں آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کے باٹم کے اوپر جا کے اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہ آپ نے پہلے ختم نہیں کرنے آپ نے اس کے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد جو آپ کا پاس پرانے جائنٹ بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ نے اس کی بالکل ایکزیکٹ اس کی لینڈ کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینے اور اس کے بعد ادھر سے جو آپ کے پرانے بنے ہوئے تھے ہمارے پاس سیان کلر کے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے تو یہ آپ کے تینوں ایکسپنشن جائنٹ اسی کلر کے ساتھ اور ویو کے ساتھ کیمبر کی شکلوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گے کیونکہ ایکسپنشن جائنٹ بریج کو پر جب آپ جاتے ہیں گاڑی کے اوپر تو تھا تھا یہ آوازیں آتی ہیں اس کے مختلف سیکشن کے اوپر تو یہ وہ سارے ایکسپنشن جائنٹ ہوتے ہیں سارے اس طرح ان کے تو یہ ٹاپ تک ہمارے پاس جاتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے اس کو لازمی شو کرنا اس کے بعد آپ اس کے سلاہب کا کلرز وغیرہ چینج کر کے اس کو ادھر سے مووو کر دیں اس کے کائنڈر کو اس سے پکڑ لیں اس کائنڈر کو آپ نے جو ہمارے پاس ادھر کررس چون وغیرہ لگے گئے تھے ادھر تک آپ نے لانے کے بعد ان کو ادھر سے اس کے برابر بہٹم پہ جہا جا ہمارے پاس اس فالٹ اس کی اسٹارٹ ہو رہی ہے ودھر تک یہ پی کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو فکس کر دینا ہے فکس کرنے کے بعد varses آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہمارے پاس سیم ٹو سیم لیول اس کا برابر ہو گیا سارے ایکسپنسن جائنٹ بھی ہم نے اس کے بڑے بڑے کر دیئے ہیں اور دھر سلیپ کو بھی ہم نے ادھر لگا دیا تو یہ اس کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ادھر یہ سیڈوں کے اوپر آپ کا پاس ادھر بڑے ہوئے ہیں پرانے یہ لگے ہوئے تھے جو کہ ہم نے کاپی کیے تھے ان کو اپنے ادھر سے ختم کر دینے ہیں یا آپ کا پاس سیان کلر کے پرانے نظر آ رہے تھے جو کہ کاپی کر کے ہم گئے تھے تو آپ نے ان کو ادھر سے سیلیکٹ کرنے کے بعد ادھر سے اس کو ریز کر دینا ہے ان کو ختم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے پورے سیٹنگ آپ اس کو دیکھ لیں اس کے وغیرہ جو بھی آپ اس کے سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی بہتی ایکسپنسن جائنٹس وغیرہ کی جو کچھ بھی اس بریس کو آپ کلیر طور پر اس کو دیکھ کے اس کو ادھر سے فکس کر لیں اس کے بعد یہ کرسٹون جو ہمارے پاس اس کا فارمیٹ بنا ہوا تھا یہ ایک دفعہ آپ نے بنا دینا ہے اور اس کو ادھر سے ریز کرنا اس کے بعد آپ نے ان کو ادھر سے موو کرنا ہے دونوں کو اور موو کرنے کے بعد اپنے بریج کے سیکشن کے اوپر رہ دینا ہے ادھر اس کو سامنے رکھنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو پھر دوبارہ موو کرنا ہے اور سنگل سنگل آپ نے دونوں طرف اس کو لگا دینا ہے اس کا آپ نے ایج پکڑنا ہے اور ایج پکڑنے کے بعد یہ کرسٹون جدھر آپ کا پاس آ رہا تھا آپ نے در سے اس کا ویو لینا ہے اور ادھر اس کے برائٹرم میں اس کے بالکل پیرلل اس کے ساتھ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کا دوسرا فیس بھی ادھر سے کاپی کر لینا ہے اس فیس کو آپ نے ادھر سے کاپی کرنے کے بعد تھوڑا سا یہ کیونکہ تھری ڈی کے اوپر ورکنگ ہماری زیادہ ہو گئی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے کاپی کان لینا ہے اسی طرح ایج کے اوپر اور دوسرے فیس کے اوپر لا کے آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو لگائیں گے چونکہ یہ ہمارے پاس سٹریٹ پورشن میں بریج کو ہم نے بنایا ہے اس سے پیچھے ہماری دونوں طرف اس کی سلوپس تھی اسی لیے ہم نے یہ درمیان والے پرانے کرسٹون بنے ہوئے تھے اس کو ہم ریسپل کا ذریعہ بڑھائیں گے نہیں تو آپ نے ادھر سے اسی طرح ایک لین لے لینا ہے اس کے فیس سے لے کے دوسرے فیس تک آپ نے آ جانا ہے اس بلکل سٹریٹ لین آپ نے ادھر لگا دینی ہے اس کے فیس کے اوپر یہ ایزی لی لگ جائے گی یہ دونوں طرف آپ نے اس لین کو لگا دینا ہے تو یہ آپ نے لین لگانے کے بعد اسی طریقے سے دوسری سائیڈ پر آپ موو کر لیں اس کو اپنے سکرین کو روٹیٹ کر دیں ماؤس کی مدد سے اور ادھر سے اس کو کاپی کر لیں کافی بھی کر کے آپ لگا سکتے ہیں کیوں کہ میں ایہاا الہz الاعیدہ ورکنگ کر کے ساری آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے خود ورکنگ کرنی ہے ساری تو یہ آپ نے کرنی ہے تو آپ اس کو کافی کر کے دوسری فیس سے اوپر اس لین کو لگا دیں اس کے بعد وہی طریقہ کا اور آپ نے اوپر سویٹ کو اوپر آنے ہیں ادھر سے سویٹ کمانڈ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے پہلا جو اوبجیکٹ آپ کا تھا کروزٹون کا اس کو آپ نے ادھر سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے پولی لائن کو رائٹ کلک کرنی ہے اور اس کے بعد نیچے الائنمنٹ کے اوپر آ جانا ہے آپ نے الائنمنٹ کو سیکس سیلیکٹ کر کے اس کو نو کرنا ہے اور اس سے پولی لائن یا لائن جو آپ کی لگی ہوئی تھی اس کو آپ نے لگا دینا ہے تو یہ آپ کا اوبجیکٹ سویپ ہو جائے گا اینڈ تاگ یہ در تاگ اسی طریقہ سیم ٹو سیم پراسسس کے ساتھ دوسری طرف بھی آپ اس کو کر دیں ایسی طرح آپ نے سویپ کی کمانڈ لینی ہے سب سے پہلے اس کے بعد اوبجیکٹ اپنا سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے الائنمنٹ اور اس کے بعد آپ نے الائنڈ کو سیلیکٹ کر لینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سینٹر کا جو کرس چھونتے وہ سارے ہم نے ادھر لگا دیئے اس کے اوپر تو اسی طریقے سے آپ اس کا کلر ہونا رہا بھی میچ کر سکتے اس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اس کو ان اوبجیکٹ کو ادھر سے کپی کارل لینا ہے اس کے کنارے سے یعنی کہ اس جو آپ نے لگایا تھا تو آپ نے دوسری طرف جاکس کو آپ ادھر لگا دیں اور اسی طریقے سے آپ کا جو لیفٹ سائیڈ والا کرس چھونتے ہیں اس کو بھی آپ ادھر سے سیلیکٹ کر لیں اور ادھر سے آپ کوپی کی کمانڈ لے لیں اور باٹم سے ٹاپ سے سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ادھر کرس چھون لگے ہیں ادھر آپ نے اس کو لگا دیں اس کو انسٹال کر دیں تو یہ آپ کا سینٹر لائن دونوں سائیڈ ہیں اور آپ کے جو سائیڈز تھیں وہ ساری کے ساری اسی طریقے سے آپ نے اپنے کمپلیٹ کر لینا ہے آگے آتے ہیں تو یہ سینٹر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پر آپ نے اسی طریقے سے ریکٹنگلر کی کماڑ لے لینا ہے اور اسی طریقے سے اس ریکٹنگلر کو آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اور جو پرانا ہمارا نیچے پاٹم جاہا رہا تھا ادھر تک آپ نے اس دینا ہے تو ابھی آپ نے اسی طریقے سے ان کے کلرز وغیرہ آپ نے اوپر سے چینج کر دینا ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر کے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اپنا سینٹر میڈین اور سائیڈ والی دونوں وارک ویز وغیرہ آپ نے لگا لینا ہے اس کے بعد آگے ہم نے اب ادھر ریلنگ بنانی ہے تو آپ ادھر بالکل بریج کے سٹارٹ کو پر آ جائیں آری سی کی کمانڈ لیں اور ادھر سے کانر سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو بیرہ ہماری ہے اس کے بعد آپ نے سپیس دبانا ہے اور پانٹ ٹوئنٹی فائیو کوئی آپ نے ایک ریک ٹیک میں ادھر لگا لینا ہے اس کو پر پریس پل لینا ہے اور اس کی ہائٹ آپ نے ادھر ہیٹر کر دینا ہے تھری فیٹی تھری میٹر کی اس کے بعد آپ نے کپی کی کمانڈ لینی ہے اور یہ جو کالم آپ نے بنائے ہیں اس کو آپ نے ادھر سے کپی کرنا ہے اور اس کے کانر سے اس کو پکڑ لینا ہے ادھر سے اور اسی طریقے سے دوسری سائیڈ کو اوپر جا کے بالکل ایج کے اوپر آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے تو یہ کالم آپ دونوں سائیڈوں کو اوپر سب سے پہلے لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور یہ جو آپ کا کانر جا رہا ہے اس کانر سے لے کے آپ نے بالکل جو دوسری طرف جا رہا ہے اس کا ایک پیتھ لگا دینا ہے سوال کا تاکہ جو کالم اس کے بعد ہم نے جو ایرے کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ لینڈ کی ضرورت پڑے گی تو اس اوپر آپ نے ارے کو اوپر آ جانا ہے ادھر سے کلک کرنا ہے پاتھ ارے آپ نے ادھر سے سیلیک کر لینا ہے سب سے پہلے دونوں کالمز کالم نمبر ون اس کو آپ نے ادھر سے سیلیک کر لینا ہے اس کے بعد کالم نمبر دو جو آپ نے لگایا ہے اس کو ادھر سے سیلیک کرنا ہے رائٹ کلک کر دینا ہے اور جو لینڈ ہم نے لگائی تھی پیت کی ابھی اس لینڈ کو ادھر سے آپ نے سیلیک کر لینا ہے لینڈ کو select کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ سارے show ہو جائیں گے اوپر سے آپ نے divide کو پر آ جانا ہے آپ نے ادھر سے divide کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے جتنے بھی آپ ادھر column لگانا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے enter کر سکتے ہیں اس کے number of items کے اوپر جانے کے بعد 50 number 40 number جتنے بھی آپ پلانے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو بھی آپ کو ایک reasonable distance ہے وہ distance کے ساتھ سے آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو میں نے ادھر 40 میٹر کے 40 items لگا دی ہیں تو یہ 40 items سامنے آپ کے column ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلنگ بریج کی لگے گی یہ ہمارے پاس ادھر ریلنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے color کی command لے لینی ہے اور ادھر سے آکے color وغیرہ ادھر change کرنا ہے red color کر دینا ہے اور ادھر اس کے بعد آپ نے ایک line کی command لینی ہے اور یہ top کے اوپر آپ نے ادھر سے center لینا اس کا یہ edge لے لیں آپ نے لے کے اور دوسری طرف آپ آ جائے اور ادھر بلکل start والا جو آپ کے پاس آپ نے ادھر column لگایا تھا ادھر تک آپ نے ایک line لگا دینا ہے لین لگانے کے بعد آپ اس line کو ادھر سے command لے لیں اور ادھر سے اس line کو آپ نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد right click کریں بالکل edge کی اوپر اور نیچے کی طرف آپ point seven five کا آپ ادھر سے اس کا offset دے دیں تو ادھر آپ point seven five کا offset دے کے انٹر کر دیں اسی طرح آپ نیچے line کو لے آئے اور one point five کے offset دینے کے بعد آپ انٹر کر دیں اس کے بعد ایک line نیچے اور لگا لیں اور یہ line آپ کا one point five plus point تو two point five کو پر لگا دیں اور اس کو پر اسی طریقے سے next جو last آپ کے پاس آئے گی line اس کا three meter کے اوپر آپ اس کو ادھر سے لگا دیں تو یہ آپ نے اسی طرح یہ lens ہوگی ہے ادھر لگا دینی ہے اس کے بعد آپ اس کا view change کر لیں دوسری طرف آ جائیں تو یہی line آپ کو ادھر واضح نظر آئیں گی ساری تو آپ نے سب lines کو ادھر سے copy کی command لینی ہے اور نیچے تک ساری lines کو select کر لینا ہے اور ادھر column کے face پہ آنا ہے اور اس کو ادھر سے pick کرنا ہے اور اسی طرح دوسرے column کے center کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینی ہے تو یہ آپ کی جو دونوں lineیں horizontal lines وغیرہ وہ ساری آپ کی ادھر لگ جائیں گی آپ نے اسی طرح اس کو لگا دینا ہے اس کا distance point seven five میں نے رکھا ہے آپ اس کا distance وغیرہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے design کے حساب سے اس کے بعد آپ اس نیچے آ جائیں ادھر اپنے side view کے اوپر point twenty by point fifty کی ایک rectangular لگا لیا ہے لگانے کے بعد آپ نے در سے field کی command لینی ہے اور ادھر سے اس کا radius آپ نے point one کر دینا ہے اور ادھر سے top کے دونوں edges اس کے آپ نے select کر کے اور اوپر آپ نے ایک rectangular اس کی draw کر دینی ہے d shape کے اندر اس کے بعد آپ نے دوبارہ rectangular کی ادھر ایک command لینی ہے اور اس کی آپ نے width ادھر سے رکھنی ہے point twenty five اس کے بعد آپ نے tap کو پریس کرنا ہے اور point twenty five کی تو یہ آپ نے rectangular ادھر بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے field کی command لینی ہے اور اس کے corners کو آپ نے ادھر سے field کر دینا ہے radius کے ساب سے تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے triangle دو قسم کی rectangular ہم نے ادھر dimension بنائی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر آپ side کے اوپر اس کو آپ رہ دیں اسی طریقے سے جو نیچے والی آپ نے rectangles بنائی ہیں ان کو بھی آپ ادھر سے copy کر کے ادھر رکھ سکتے ہیں پانس ہاتھ جتنی بھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے جو ڈی shape کی جو ہماری بڑی rectangle ہے اس کو ادھر سے آپ نے swift کی command لینی ہے اور ادھر سے right click کرنا ہے اور ادھر سے نیچے alignment کو پر آپ نے press کرنا ہے اور ادھر سے اس کو no کرنا ہے اور no کرنے کے بعد آپ نے اوپر والی جو line جا رہی ہے اس کو ادھر سے select کر کے اس کی line کو آپ نے select کر دینا ہے یہ آپ دیکھیں گے جو ہمارا پر top railing کا جو view آ رہا تھا اس کو پر ہم نے بڑی والی جو rectangle بنائی تھی وہ لگا دیئے اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے sweep کی command دوبارہ لے لینی ہے alignment پہ جانا ہے اور ادھر سے اس کو yes کر دینا yes کرنے کے بعد آپ نے جو اگے والی لین آ رہی ہے اس کو ڈوسی سیڈ والی لین اس کو پر بھی اس کو اسی طریقے سے place کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر نیچے دوبارہ آنا ہے اور ادھر سے پہلے سب سے پہلے color c o l آپ type کر کے ادھر سے color وغیر آپ نے change کر لیں yellow color میں ادھر سے کر دیتا ہوں آپ نے sweep کی command لینی ہے اور ادھر سے جو چھوٹی rectangle ہم نے بنائی تھی اس کو آپ نے select کرنا ہے right click کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے alignment کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو نیچے سے and yes کر دینا ہے اور yes کرنے کے بعد آپ نے ادھر جو پہلے مراپس óسیٹ ہم نے لگایا تھا اس کو ادھر سے آپ نے select کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایلہ دلہ دلہ بھی ادھر سے لگا سکتے ہیں move کر سکتے ہیں sweep کر سکتے ہیں یہ میں نے ساری اس لیے لگائی تھی آپ ادھر سے دوبارہ sweep کی command لے لے alignment کر دیں اس کو yes کر دیں yes کرنے کے بعد دوسری side پر بھی آپ اس کو لگا دیں تو اس کو آپ الاد الاد لوگ سیپ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ایک دفعہ لگا دی ہیں اس کے نیچے ہم نے آف سیٹ اس کے لگائے ہوئے تو آپ نے ادھر سے کپی کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے اس آف سیٹ کو اور دوسری سیڈ والے آف سیٹ کو بھی آپ نے جو ہم نے ریکٹینگلر شیپ یلو کالب بنائے تھے یلو بیم اس کو آپ نے در سے کپی کرتے ہوئے جانا ہے اور نیچے جو ہم نے لینز لگائی تھی ان کو پر آپ نے اس کو پلیس کرتے جانا ہے آٹومیٹیکلی کیا آپ کی انہی آف سیٹس کے اوپر ادھر سے آ جائیں گی ساری لگتی جائیں گی اس کو آپ نے در سے سینٹر کے ساپ سے آپ نے لگاتے جانا ہے جو بھی آپ کی لینز آپ نے جتنے ڈسنس کو پر لگائی تھی اس کو پر آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کا ڈسنس وغیرہ آپ ادھر سے چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو مینویلی بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ادھر ریلنگ لگانی تھی وہ ہم نے بریج کی ریلنگ لگا دی ہے تو یہ آپ نے دیکھا گا عمومن بیجز کے اوپر یہ ریڈ اور یلو کلر کے اوپر یہ چیڑ رہی ہوتی ہیں اس کو پر بھی وہی کلر آیا ہوتا ہے تو یہ نیچے جو ہم نے ادھر اس کے کالنز وغیرہ بنایا تھے اس کو آپ ادھر سے سلک کر کے ختم کر دیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اپنے موس کی مدد سے اس بلکل سٹارٹ کے ریم کے سٹارٹ کے طرف آ جانا اور ایک ادھر ہم نے لین لگانی in electric poles کے لئے تو آپ نے ادھر سے لین کی کمان لے لینی ہے اور سب سے پہلا آپ کو جڈھر سے ریم سٹارٹ ہو رہا ہے ادھر سے آپ نے اس کو پک کرنا بلکل سینٹر سے آپ نے پک کرنا اور جدھر آپ کا ریم اور بریج آپ کا سٹارٹ ہے اور ادھر پتھ اس کو پلیس کر دینا پہلا پوائنٹ آپ کو یہ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اسی طرح بریج کو cross کرنا اور جدھر بریج اینڈ ہو رہا ہے اس کے اوپر ادھر سے اس کی لینڈ کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے سینٹر پوائنٹ ادھر سے اس کا آپ نے پک کر لینا ہے اس کے بعد بلکل مو بریج کے اینڈ کے اوپر جا کے اور آپ نے ادھر ایک پوائنٹ اس لینڈ کا آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو یہ اپنے لینڈ ادھر لگا دی نہیں ہے لینڈ لگانے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسٹارٹ سے لے کے انڈرک ہم نے ادھر لینڈ لگا دی ادھر سے آپ جے کی کمانڈ لے لیں اور اس لائنگ جو ہم نے لگائیے اس کو ادھر سے سیلیک کر کے آپ اس میں جوائن کر کے اس کو پولی لائن کے اندر آپ اس کو کنورٹ کر دیں تو یہ تینوں لائنیں لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے رائٹ کلک کر کے اس کو پولی لائن کے اندر کنورٹ کر دیں اس کے بعد آپ ادھر سائیڈ کے اوپر آ جائے اور ادھر سے آپ ایک سرکل کی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے سینٹر سے آپ لگانے کے بعد پوائنٹ تھائٹی فائی سینٹی کہ ایک سرکل لگا دیں اس کے بعد پریس پل کی آپ کمانڈ لے لیں اور ادھر سے اس کی ہائٹ آپ انٹر کر دیں ایٹ میٹر کی آپ انٹر کر دیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ ادھر سے سرکل کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو سینٹر پک کرنے کے بعد پوائنٹ ٹوئنٹی فائف کے اوپر ادھر ایک سرکل لگا دینا ہے اور جس کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طرح پریس پل کی کمانڈ لینی ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے آپ نے وہ ussix میٹر آپ نے انٹر کار دینی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ ادھا سے سرکل کی کمالڈ لیں اس کو سیکن کرنے کے بعد اس کے سینٹر میں آنے کے بعد اور پوائنٹ ٹوئنٹی سینٹی میٹر کا آپ نے اس جسے سر سرکل لے لینا ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے آپ ایجیسے فور میٹر کی آپ انٹر کر دی wein shop aíں پا وقت پاس ادھر ایک پول بن گیا 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 ہےなんかٹرک پول تو آپ نے پول بنانے کے بعد ایجیسے اس کی سھیڑیں آپ نے لگانی ہے تو آپ نے یسی لین کےW کے اوپر ادھر اس کے رائٹ سائیڈ کے اوپر اس کی تکنس انٹر دے دینا یہ ہے اس کی آف فور میٹر کی ادھر اسے تکنس انٹر کر دیں اس کو ایسی طریقے سے آپ نے اس کے دوسری طرف بھی فور میٹر کا آپ نے لگا دینا ہے اس کا پول تو یہ اس کے آرم بن جائیں گے اس کے بعد آپ نے اید Path spherRO 7 कی command لینی ہے اور ادھر آپ نے ایک circle لگانا ہے تقریبا ایک ڈو ٹوtzونٹی کا آپ نے ایدھر circle لگا دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ نے کپی کرنا ہے اور ادھر ایک اور لگا دینا ہے دو سرکر کپی کر لینا ہے آپ نے سویپ کی کمانڈ لینی ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے رائٹ اے لیٹ سائیڈ والا آرم سلیک کر دینا ہے اور اسی طرح دوسرے کو بھی آپ نے سویپ کر کے رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے ریکٹینگلر کی ایک کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے آپ نے ایک ریکٹینگلر اس کا بنانا ہے لائٹ پول کے لیے سیونٹی بائی فیفٹی کہے گا جاہے ٹائنگل ادھر سے بنا لیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے فیلڈ کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس کا ریڈیس پوائنٹ فیفٹین آپ نے انٹر کر دینا ہے اور اس کے چاروں کارنر آپ نے ادھر سے اس کے سرکولر کر دینا ہے تاکہ یہ ایک لائٹ کی شکل کے اندر آ جائے تو یہ چاروں فیلڈ کے ذریعہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ لائٹ کی شیف بنا دیں کوئی بھی لائٹ کی آپ شیف بنا سکتے ہیں اس کو آپ ریس کول کی کمانڈ لے لیں اور ادھر اس کی ٹھکنس انٹر کر دیں پوائنٹ فیفٹین کی کرنے کے بعد انٹر کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کو موو کرنا ہے موو کر رہے اس کو سیلیکٹ کر دیں اور ادھر اس ٹاپ سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے اس کے سینٹر سے اور اپنے پول کے اوپر بلکل بارٹم کے اندر جانے کے بعد آپ نے ادھر سے ایج کے اوپر اس کو لگا دینا ہے تو یہ اس طرح آپ کی لائٹ لگ جائے گی ایک سائٹ کے اوپر آپ نے اس کو ادھر سے دوبارہ کاپی کرنا ہے ادھر سے اور دوسری طرف آپ نے اس کو میرر کرنا ہے میرر کی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے آپ نے اس کو سینٹر پول کا لے کے اور دوسری طرف اس کو ادھر لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اوپر سے یونین کی کمانڈ لے لینی ہے یونین ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوا گا تو آپ نے اس پورے پول کو ادھر سے یونین کر دینا ہے اس کو پولز کو بھی اور اس کی لائٹس وغیرہ کو بھی آپ نے ادھس سے سیلیکٹ کر کر اینکی ایک ہی بلاک کی شکل میں لیا ہے تو یہ آپ کا پاس ہو جائے گا ادھے سے اپنے ادھر سے کپی کرنا ہے اور ادھر سے اس کا باٹم سے آپ نے اسکو پک کر لینا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اور ادھر سامنے اپنے اپنے جدرہ ہمارے پاس ایعترا ہمارا ریمٹ اسچارٹ ہو رہا ہے اس کے سامنے لا کے آپ نے ادھر اس کو لگا دینا ہے کسی مناسبی جگہ کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے اس کو روٹیٹ کر دینا ہے آر روٹیٹ تھری ڈی روٹیٹ کیا آپ نے کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے اس کو آپ نے بلو ایکسس کے اوپر نائنٹی کے اوپر آپ نے ادھر سے اس کو روٹیٹ کر روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا جو نیچے یہ ہماری آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ والا ایک آپشن آر تھا اس کو آپ نے ایکسل لینز کو اپنے ڈلیٹ کردینا ہے اور اسے آپ نے اس کو پول کو سلیکٹ کرنا ہے اور باتم سے پکڑ کے سینٹرز کا پک کرنے کے بعد ادھر اپنے جو سینٹر لین ہم نے لگائی ہے ادھر تھری ڈی جو پولی لین ہم نے بنایی تھی اس کے اوپر اپنے اس کو ادھر پلیس کردینا ہے آپ نے تستح سینٹر کو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اپنے رائٹ شائد لو لے لے اس کے بعد آپ نے اوپر آ جانا ہے رے کے اوپر اور پاتھرے ادھر سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے رے کو پر آ جائے اور یہ پاس رے آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے اور آپ جک کو جو پول بنائے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر جو تھری ڈی پولی لین لگائی تھی اس کو پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے میجر کے اندر آ جائنا ہے ڈیوائٹ کو پر آنا ہے اور ادھر سے آئیٹم کے اوپر آ جائنا ہے اور ادھر سے اس کے آئیٹم آپ لگا دیں ففٹی آئٹم لگانا چاہتے ہیں فورٹی آئیٹم جدھر بھی آپ اس کو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ ادھر سے اس کے آئیٹمز کو ادھر سے دیکھ سکتے ہیں تو ہم فورٹی پولز کو ادھر لگا دیتے ہیں ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ نے انٹر کر دینا انٹر کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سارے الیکٹرک پول آٹومیٹکلی آپ نے جو پولی لینڈ تھری ڈی لگائی تھی اسی کے اوپر اسی لیولز کے اوپر سارے کے سارے پلیس ہو گئے تو آپ نے اسی طریقے سے بنا لینا ہے کسی بھی شیپ کے اندر تو اس کے بعد یہ دوسرا پول ہے آپ نے اس کو دکھ سے اسی طرح سینٹر کو اوپر سے قپی کرنا ہے اور نیچے اٹ گرین rabbit جو روڈ ہم نے بنائے تھا اس کے سامنے ادھر آپ نے اس کے سینٹر کے اوپر ادھر لگا دینا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کے اوپر آپ نے لینڈ کی کمانڈ لے لینا چیز اس کے پی adolescent آپ نے لگانا ہے تو آپ نے اس کو سینٹر پک کرنا ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس گرین بیلٹ جیدر اینڈ ہو رہا ہے ادھر آپ نے اس کا پیت ایک لگا دینا ہے دور اسی طرح اس کے بعد آپ نے سین ٹو سین اسی طرح ارے میں آنا ہے آپ آتھرے آپ نے پک کرنا ہے سب سے پہلے اوبجیک کو کلک کر کے رائٹ کلک کر دیں اور نیچے اس کی بیس لینڈ کو سلیک کر دیں سلیک کرنے کے بعد آپ نے ادھر میجر کے اندر آ جائے ہیں اس کو ڈوائیڈ کر دیں اور اوپر سے یہ جتنے نمبر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں ادھر اس پول کے وہ آپ لگا دیں تھارٹی نمبر اور فورٹین ٹوئیٹی فیب نمبر اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو پولز ہوئیں گے وہ سینٹر بریج کے اندر کوئی آ رہا ہے تو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ اس کا ڈسٹنس دیکھ سکتے ہیں اپنے حساب سے روڈ کے حساب سے لہتھ کے حساب سے مختلف ڈسٹنس آپ ہم نے ادھر سے سیلیک کرنا ہے اور اس کو ادھر سے ختم کر دینا ہے تو اس کو آپ ادھر سے اریس کر دیں اریس کی کمانڈ لے لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے الیکٹرک پول بھی اسی طریقے سے ٹاپ کے اوپر اور ایٹر گریٹ کے اوپر ہم نے ادھر لگا دی ہیں سارے تو آپ اس کو سیڈوں کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں سنگل آرمی بنا سکتے ہیں مختلف قسم کا آپ آپشن اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پلان آساسا یہ کمپیٹ ہو گیا سارا اس کے اندر جو بھی انپورٹس وغیرہ تھی وہ ساری ہم نے کر دی ہیں ابھی ہم اس کے اندر میٹریل اپلائی کریں گے تو آپ نے ادھر ویزیولائزیشن والے ٹیپ کے اندر آ جانا ہے اوپر آپ کو میٹریل بروز نظر آئے گا تو اس کے اندر یہ سارے میٹریل آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں آٹوکائٹ کے لیبری کے اندر ادھر سے بھی آپ کوئی میٹریل یوز کر سکتے ہیں یا آپ کوئی نیا میٹریل ادھر سے لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ سارے میٹریلز کرو سچون وغیرہ کا آپس کے اندر پینٹ میٹریلز بھی لگا سکتے ہیں یلو اور بلیک پینٹ یا ادھر سے آنا ہے تو اپنے نیو رسیکٹکٹ میٹریل کو پر آ جانا ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی ادھر سے آپ نے نیچے اس کو کلک کرنا ہے تو آپ نے براؤز کر کے اپنے کمپیٹر کے اندر چلا جانا تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یلو اور بلیک والا میرے پاس ایک سیمپل پڑھا ہوا ہے کرالسٹون کا تو یہ میں ادھر سے سلیک کر لینا یہ اوپر لیبریری کو پر آ جائے گا ادھر سے میں نے ماؤس کی مدد سے پک کر کے اور اس کو ادھر ڈراؤ کر دینا ہے اپنی آٹو کیٹ کے اوپر اور اس کے بعد اب میں ادھر سے ویزول بیسک موڈ میں آ جانا ہے اور جسے ریلیسٹک کو ریلیسٹک کو میں نے جسے سلیک کر لینا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اب ادھر میرے پاس اس کے جو کلرز وغیرہ ہیں بلیک اور وائٹ وہ آ گئے تھے آپ نے اسی طرح اس کو ڈبل کلک کر کے اس کی ٹیپ کو اوپن کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کے جو وغیرہ جا رہی ہیں سیمپل سائز وہ آپ نے جسے چینج کرنا ہے ورث آپ اس کی ٹو کر دیں ورث اور اگر اس کی ہائٹ آپ ٹین کرتے ہیں تو آپ ادھر سے مختلف اس کی اس کے لنگ دیکھ کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹو بائی ٹو کا اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ اسی طرح ٹو بائی ٹین کا آپ لگا سکتے ہیں ٹو میٹر ورث کے ساتھ اور ٹیل میٹر ہائٹ کے ساتھ جہتر وہ آپ دیکھتے جائے آپ کا ایڈجسٹ ہو رہا ہے تو آپ نے ایڈجسٹ کر دینا ہے اسی طرح آپ نے اوپر یہ ہمارے پاس براوز میلیٹری اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میٹریل ہمارا لگ گیا ہے ادھر سینٹر کے اوپر تو آپ نے ادھر سے پک کرنا ہے اور ادھر دوسری طرف آپ نے اس کو لگا دینا ہے جو آپ کو پر لیلیٹ سے اوپر یلو کلار with shape کہا نظر آ رہا ہے آپ نے اسی طریقے سے دوسری set اوپر بھی لگانا ہے سینٹر کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس کو آپ نے property خزرے بھی لگا سکتے ہیں ne me short keys کی میچ property آپ ادھر سے click کر رہے ہیں اور پہلا جو آپ نے لگایا تھا ہی سیلیکٹ کرنے کے بعد دوسرے کو اوپر آپ میچ پرپٹی کر دیں تو آپ کا میٹریل اپلائی ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ اس کو آگے آتے جائیں اور اپنا جو جتنے آپ کے پاس کرو سٹون لگے ہیں سب کو آپ اس میچ پرپٹی کے ذریعے کمانڈ کے ذریعے لگا سکتے ہیں. تو یہ آپ کی ایک ہی دفعہ آپ لگائیں گے. تو یہ آپ سب کے اوپر میچ پرپٹی کے ذریعے جس بھی اوبجیکٹ کے اوپر آپ یہ میٹریل لگانا چاہیں گے. تو آپ لگا سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے میں لگاتا جا رہا ہوں تو یہ آپ لیے دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے میرے دل سے اس کا کلرز وغیرہ سارا چین ہوتا جا رہا ہے سارا. تو آپ نے بھی اسی طریقے سے کوئی بھی کلر آپ وائٹ اور بلیک بھی لگا سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے پاس کلر ہے لیکن لیکن بلیک اور یلو کلر میکسیمم یوز ہوتا ہے فٹ پاتھ اور کلرسٹون کے اوپر تو آپ نے اس کلر کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر لگا دی ہیں. اس کے بعد آپ نے اسی طرح میچ پروپیٹریز کی لے لینی ہے. اور ادھر سے آپ نے اس کو سلیک کر لینا ہے جو بھی کلرسٹون وغیرہ آپ کے جا رہے ہیں. اس کے بعد دوبارہ میچ پروپیٹری کی آپ نے کمائن لینی ہے. اور نیچے آ جانا ہے ادھر جو ہمارے پاس ایٹ گریڈ والا سیکشن ہم نے بنایا تھا. اس کو پر بھی آپ نے یہی میٹریل اسی طریقے سے اپلائی کر دینا ہے. آپ اس کو اپلائی کرتے جائیں گے سارا تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا ادھر میٹریل آتا جائے گا. آپ کا پاس کرلسٹون آپ نے اس کو لگا دینا ہے. سارا میٹریل ایک دفعہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو جتنے آپجیکٹ آپ کے سینٹو سینے میں آپ سب کو یونین کر سکتے ہیں. یونین کریں گے. تو جتنے بھی آپ کے کرلسٹون ٹائپ کے جتنے بھی ہوئیں گے. وہ سارے کے سارے آپ کے ایک ہی میچ پرابیٹی کے ذریعے لگا سکتے ہیں. یہ چونکہ نیٹی کے اوپر سیدھا سیدھا بریج بنا ہوئے تو اس لیے مٹریل سیم تو سیم ہو رہا ہے. اگر آپ کا کرب یہ کسی اینگل میں ہوئے گا تو تھوڑا سی پرابلم آ سکتی. اسی طرح آپ یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ادھر پول بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے ادھر اوپر سے اس کو سب کو یونین کرنا ہے. پہلے آپ ہوم کے اندر آ جائیں اور ادھر سے یونین کی کمانڈ آپ ادھر سے سیلکٹ کرتے ہیں. یہ جتنے بھی آپ کے پول ہیں کیونکہ سب کو اگر ہم ادھر سے الہیدہ الہیدہ لگاتے ہیں تو یہ بہتند لگ جائے گا تو آپ نے ادھر سے سارے پو bunu جتنے بھی آپ کے پولز آ رہے ہیں. سب کے اوپرempjip سیم ہم نے کلر کرنا ہے. ان پول کو آپ نے ادھر سے سب کو الہیدہ الہیدہ سیلکٹ کر لینا اور سیلکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یونین کر دینا ہے. تو جس طرح یہ میں کرتا جا رہا ہوں گا آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے جتنے بھی آپ کے جو بھی material آپ same to same apply کرنا چاہیں گے تو اس کو آپ union کی شکل کے اندر لیا ہے union آپ نے سب سے end کو پر کرنی ہے کیونکہ union کرنے کے بعد آپ کا یہ back نہیں ہوتا تو آپ کو پھر working دوبارہ سے کرنی پڑتی ہے آپ کو back side پر جانا پڑے گا تو آپ نے union اس time کرنا ہے جب آپ سارا سارا کام final کر چکے ہوں آپ کہتے ہیں کہ بھی آپ نے کوئی changing نہیں کرنی اس کے بعد آپ نے اس کو union کر دینا سارے پولز کو آپ نے select کر لینا ہے پھر اس کو right click کر کے آپ union کر دیں تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو دس سے آپ نے just اس کو right click کرنا ہے کیوں command ہم پہلے لے چکے تھے تو آپ نے دس سے right click کرنا ہے تو یہ union آپ کا ہو جائے اب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا ہم نے سارا union کر دی ہے ایک ہی block کی شکل میں ہم نے کو بنا دیا ہے اب اس کو پر جو بھی material ہم ایک پول کے اوپر کریں گے وہ سب کو پر ہو جائے گا تو آپ auto kite کی library میں آ جائے اور metal paint کو آپ اس سے select کر لیں metal paint یا paint جو بھی آپ material اس کو پر لگانا چاہتے ہیں یہ مختلف colors آپ کے پاس metals کے آ رہے ہیں آپ yellow color لگانا چاہتے ہیں تو وہ سب کے اوپر ادھر اسی طرح apply ہو جائے گا تھوڑا سا time لگایا گا کیونکہ block بنائے گا ہم نے سارے تو آپ نے ادھر سے جو ان سا بھی metal آپ use کریں گے metal paint تو بغیرہ تو وہ سارا ادھر سے آپ کا ایک ہی دفعہ پورے کا پورا section کے اوپر آپ کا apply ہوتا جائے گا آپ ادھر سے اس کے colors وغیرہ اور ادھر سے اس کا سارا کچھ format وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ جب render کریں گے تو یہ آپ کا پاس بلکل اسی صورت میں آئے گا جو انسا color آپ کا پاس ادھر ہے چونکہ یہ auto guide کے اندر ہے تو اس کے لیے تو یہ اسی طریقے سے آپ نے جو بھی metal کا color آپ پول کا color metal میں رکھنا چاہتے ہیں یا paint wall میں رکھنا چاہتے ہیں کسی چیز میں بھی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ادھر سے اس کا رکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ اوپر آتے ہیں تو آپ اوپر metal میں آ جاتے ہیں تو یہ metal کے ڈیزائنیں سارے یہ بغیر paint کی ہیں تو آپ ادھر سے بھی کوئی بھی color اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو وہ color ادھر اس کا apply ہو جائے گا تو یہ تھوڑا سی detail میں میں نے آپ کو بتا ہے کہ آپ نے material کو کیسے apply کرنا ہے اس کو آپ نے union کر لینا ہے same to same جو material آپ کے لیدر use ہو رہے ہیں تو وہ آپ ایک ہی material کو پر لگائیں گے تو سب کے اوپر automatically paste ہوتا جائے گا لگتا جائے گا نہیں تو آپ نے اگر یونین نہیں کیا ہوا تو آپ کو یہ جتنے پولز ہیں اور میرے پاس hundred پول ہیں تو سب کے اوپر time بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے ان material کو apply کر دینا جون سا color جون سا سیمپل جون سا چیز آپ کو پسند آتی ہے آپ نے اسی سام میں اس کو ادھر لگا دینا ہے یہ اس نے اسی طریقے سے apply ہو جانا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ادھر material apply کر دی اپنے پولز کے اندر یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں تو یہ میرے پاس جتنے material میں نے ادھر apply کر دی ہیں کررسٹون کا اور metal کا وہ سب کی ڈیٹیل ادھر اوپر آ گئے تو ادھر سے آپ double click کر کے اس کو آپ check کر سکتے ہیں سارے points کو اس کے بعد آگے آپ آ جائیں ادھر ہمارے پاس یہ ریلنگ جا رہی ہے ادھر یہ ریلنگ تو اس کو پر بھی ہم نے ادھر paint لگانا ہے red اور yellow color کا جو ہم نے paint ہے وہ ادھر لگانا ہے تو اس کے لیے سب سے اوپر جو آپ کے پاس ہے تو ادھر سے آپ autopide کی library میں آ جائیں اور wall paint اس کے اوپر آ جائیں ادھر سے آپ red color کا کوئی paint choose کر لیں yellow color کر سکتے ہیں red کر سکتے ہیں جو انسا بھی ہے تو yellow color آپ ہم اس کی beams کے اوپر yellow color لگا دیتے ہیں سارا black اور ادھر اسی طریقے سے جو اس کے columns جا رہے ہیں اس کو پر ہم نے ادھر اس کا black color کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے column کافی سارے بنے ہوئے تو ہم نے ایک کے اوپر apply کیا ہو گیا تو اسی طریقے سے آپ ابھی سب سے پہلے جو ہمارے ادھر columns horizontal lens جا رہی ہیں ان کو پر آپ easily ایک کے اوپر جو ہم نے لگایا ہے match property کے ذریعے آپ اسی material کو آپ نیچے تک سب کے اوپر آپ لگا دیں جو ہمارے پاس یہ horizontal lens جا رہی ہیں ساری ان کو پر آپ لگا دیں vertical جو ہمارے columns جا رہے ہیں ان کو ہم نے union کرنا اور union کرنے کے بعد لگائیں گے اسی طریقے سے آپ دوسری سیٹ کو پر آ جائیں اور ان columns کو آپ yellow paint کو آپ اسی طرح ان کے beams کے اوپر آپ ادھر سے لگاتے جائیں تو ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ white shape میں ہمارے پاس ادھر ہمارے column رہے گئے ہیں ادھر تو ان کو ہم نے ادھر سے الہدہ الہدہ لگائیں گے تو بہت ٹائم ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم نے اس کو union کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ ادھر سے اس کی union کی command لے لیں اور ادھر سے یہ columns کو آپ الہدہ الہدہ select کر لیں یہ آپ اس طرح ان columns کو سب کو select کریں گے تو اور اس کو union کی شکل کے اندر آپ لے آئیں گے تو ادھر سے میں تھوڑی سی سپیڈ اس کی تیز کر دیتا ہوں تو آپ نے اسی طریقے سے union کی command لینی ہے اور سارے columns کو آپ نے ادھر سے select کر کے ان کو union کی شکل میں لے آنا ہے تو یہ بہت بڑی ویڈیو ہو گئی ہے میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس کے اندر working کر کے بتائیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کے knowledge کے اندر بہت اضافہ کرے گی تو آپ نے اسی طریقے سے ان کو union کر دینا ہے چونکہ time کافی لگ رہا ہے تو میں نے اس کے سپیڈ تھوڑی سی ادھر سے تیز کر دی ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے ان سب کو union بنا لینا ہے جتنے بھی columns آپ کے سامنے جا رہے ہیں ان کو بنانے کے بعد right click کریں گے اوپر تو اس کے بعد یہ آپ دیکھیں گے تھوڑا سا وہ time لگایا گا اور اس کے بعد آپ اس در سے column کو آپ ادھر سے select کرتے ہیں ایک کسی ایک column کو select کریں گے تو یہ آپ کے سارے کے سارے columns select ہو جائیں گے تو آپ نے union کر لینا ہے union کرنے کے بعد ادھر سے material اس کا apply کرتے ہیں تو ادھر سے آپ نے black color جو ان سے بھی ہے اس کو آپ نے ادھر سے لگانا ہے اور ایک کسی ایک column پر آپ لگائیں گے تو تھوڑی time کے بعد ایک سے دو سیکنڈ کے بعد دو چار سیکنڈ کے بعد وہ ادھر سے آپ کا material apply ہو جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے ان columns کو بنا دینا ہے اس کے colors وغیرہ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے اس کی setting وغیرہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ اس کے colors وغیرہ metal paint ہم نے لگایا ہے ان کے اوپر تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے ان paints وغیرہ کو ادھر لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے color وغیرہ آپ جو بھی لگانا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد آپ آجائیں ادھر ہم اس کی slopes کو پر آجاتے ہیں تو aparٹو کا library کو پر آجائیں ادھر سے site work کو آپ ادھر سے click کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے پوری site work کی جو detail ہے جس میں سوالڈ ہے gravel ہے water bound وغیرہ سب کے ادھر مخلف sample ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کا ایک sample اٹھا لینا ہے reverse stone آپ کے پاس دو ادھر option نظر آ رہے ہیں آپ اس کو double click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے screen کے اوپر اس material کے detail آ جائے گے تو یہ material کو آپ ادھر لگاتے ہیں ادھر سے آپ نے pick کرنا ہے وہ ادھر slope کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کا material جو stone والا ہے stone pitching کے ساتھ سے جو material لگا ہوتا ہے وہ ادھر لگا جاتا ہے اسی طرح آپ نے اس کو match property کر کے دوسری طرف لگا دینا ہے اسی طرح same to same آپ نے اس کو third side پہ اور اسی طرح آپ نے اس کو four side کے اوپر بھی اسی طرح match property کے ذریعے آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کو تو آپ نے ادھر سے match property کر لیں اس کو اور چاروں ساڑوں کے اوپر آپ جا کے اس کو لگا دیں تو یہ stone pitching آپ کی جو side slope کی rotation protection کیلئے ہوتی ہے تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کا لگا دینا ہے تو یہ آپ کے خوبصورت سا view اس کی slopes کا آ جائے گا اسی طرح آپ bridge کو پر جو ہم نے واز بنائی تھی اس کو پر بھی آپ یہی format apply کر دیں چاروں ساڑوں کے اوپر تاکہ pattern same to same رہے ادھر آپ کوئی اور design لگانا چاہتے ہیں آپ کا پاس کوئی design پڑا ہوا ہے three d model کے اوپر تو آپ وہ بھی سارے apply کر سکتے ہیں اور آپ نے apply اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میں کرتا جا رہا ہوں اس کا اور کوئی process نہیں ہے same to same یہ اسی طرح یہ بنتا جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر اس کو پر stone pitching لگائی ہے تو یہ بہت خوبصورت یہ ہمارا ادھر design ہو گیا ہے آپ نے اسی طرح خوبصورت اس کے بعد آپ نے material میں دوبارہ آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے wall paint کو آپ نے select کر لینا تو یہ مختلف قسم کے paint آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ نے ادھر سے جو سا بھی paint وغیرہ آپ اپنی walls کے اوپر یا transform جو آپ کا بناوا ہے اس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں ایک paint کو آپ سب کے اوپر apply کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے paint لگایا اس کو آپ garters کے اوپر لگا سکتے ہیں اسی طرح اس کی walls کے اوپر trasm کا پلدہ color دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں میں same to same یہی color کروں گا تو آپ نے اسی طرح آپ نے سارا material جو color ہے وہ آپ نے لگا کے اور سب کے اوپر آپ نے ادھر سے apply کر دینا ہے آپ ادھر سے apply کریں گے اسی طرح آپ نے expansion جو اوپر جا رہے ہیں اس کو پر بھی آپ ادھر سے یہی color apply کر دیں کیونکہ روڑ کے بلابر میں وہ سارا کا سارا ہو جائے گا تو آپ نے یہی color کوئی بھی color جو انسا آپ کو پسند آتا ہے وہ اس کے ساپ سے آپ ادھر اپنا اپنے bridge کے اوپر کوئی color design بنا سکتے ہیں اس کے اندر اپنے AutoCAD لیبریری کے اندر کافی سارے design ادھر پڑے ہوئے ہیں جن کی مدد سے آپ ان کو کر سکتے ہیں آپ دیکھتے جا رہے ہیں میں سارا کے سارا پوری complete detail working میں سارا کرتا جا رہا ہوں تو ویڈیو اس لیے تھوڑی سی لمبی ہے لیکن آپ اس کو دیکھیں اور آپ کے یہ knowledge کے اندر کافی اضافہ کرے گی تو آپ نے یہ اسی طرح سے جو بھی paint آپ کو پسند ہے جونسا color بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ ادھر لگا سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور subscribe کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ سارے کا سارے paint وغیرہ ادھر اس کو پر لگا دینے ہے پوری detail میں آپ نے اسی طرح working اس کی کر لینے ہے اس کے بعد ادھر آپ side walk کے اوپر آ جائیں ادھر side walk کا جو ایجنگ ہے اس کو پر بھی آپ یہی material دونوں سائیڈوں کو اوپر apply کر دیں paint والا اس کو پر ہم نے اور کوئی نہیں کرنا یہ concrete color ہی ادھر رہے گا اس کے بعد آپ نے side walk ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے آپ اس کا نیو material بھی آپ لگا سکتے ہیں یا آٹوکائیڈ کو پر اس بھی لے سکتے ہیں تو نیو material کے لیے نیو ریسٹریکٹڈ material کو پر آپ چلے جائیں اور ادھر سے آپ browse کر لیں کوئی بھی آپ کے پاس format ادھر پڑا ہوگا آپ کروز چون کا سیمپل یہ میرے پاس ایک پڑا ہوا ہے آپ tough tail کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اس کو میں select کر لیتا ہوں یہ میں آپ کو description کا اندر رہ دوں گا تو یہ اوپر آ جائے گا material browse کے اندر تو آپ نے ادھر سے اس کو اسی طرح browse کرتے جانا ہے اور ادھر سے جو انسا material آپ نے ادھر board کیا ہے اس کو ادھر paste کر دینا ہے تو یہ آپ اس کو material کی جو library ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں تو ادھر سے یہ آپ کو material مل جائے گا کیونکہ ادھر ہم نے زیادہ material لگا دی گیا تو اس کی list کافی بڑی ہوگی ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو آپ نے tough tails کو ادھر لگا دینا ہے اور نیچے اس کا scale وغیرہ جو change کرنا چاہتے ہیں کوئی direction وغیرہ اس کی change کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے ادھر double click کر کے اور ادھر سے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو دس میں material والی جو list دس میں close کر دیتا ہوں تو ادھر یہ آپ کے سامنے ادھر اس کا offset وغیرہ نظر آ رہا ہے اس کا offset دیں گے تو اس کے direction change ہوئی گی اور نیچے اس کا sample size وغیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے degree angle وغیرہ آپ اس کا angle وغیرہ جو بھی آپ change کریں گے جس طور پر بھی آپ کو یہ پسند آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو وہ angle آپ نے ادھر سے اس کو پر لگا دینا ہے اسی طرح نیچے یہ sample size ہے گا اس کا اس کی width آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں اس کی بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے ادھر سے اس کی length width اور height کو ادھر سے کرتے جانا ہے change اور ادھر آپ نے ادھر اس کا display وغیرہ ادھر سے دیکھتا جانا ہے تو جو ان سے بھی آپ کو ادھر سے اس کا scale وغیرہ پسند آتا ہے adjustment آپ کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ اس کے اوپر اس کو کریں گے جی طرح آپ دیکھیں گے گر آپ کا بڑا view آپ نے دیکھنا ہے تو وہ اس حساب میں تھوڑا سا scale ادھر سے بڑا ہونا چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں five by five کا ہم نے ادھر اس کا scale set کر دیا اور کرنے کے بعد اس کو ہم نے ادھر سے close کر دیں گے اس window کو اور اس کو match property ایم میں آپ نے ادھر سے لینا ہے اور اس کو ادھر سے سلیک کرنا اور دوسرے cameos co pra needオープی پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اسی طرح آپ نے اوپر آ جانا ہے bridge کے اوپر جو ہمارے ڈرسائیڈیں جا رہیں تھی right side اس کو پر بھی آپ نے یہی 살� payment apply کر دینا ہے centre کو پر بھی آپ نے یہی material apply کر دینا ہے اور left side کا جو آپ کا walkway اس کو پر بھی آپ نے یہی material apply کر دینا آپ ادھر مختلف material جو لگا ساتھ اس طرح bridge کے دوسری طرف آ جائیں اور bridge کے اوپر بھی آپ نے جدھر جدھر آپ کا material ہے تو آپ نے یہ match property کے ذریعے کا میٹریل اسی طریقے سے سیم ٹو سیم اپلائی ہوتا جائے ادھر میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی میٹریل آپ اپنا یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹاف ٹائل کا آپ اپنے فتپات کا یا آٹو کائٹ کی لیبریل ہی مل جائے گا اور آپ کے پاس یہ سیف ہو ہو پڑھا ہوا تو آپ ادھر سے بھی اس کو ادھر سے لے کے لگا سکتے ہیں آپ نے نیا سکون کا ساتھ آرام کے ساتھ اس کی ورکنگ کرنی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں دو چار دفعہ دیکھیں گے جہاں در مسئلہ نظر آتا ہے آپ ادھر سے اس کی سپیڈ کو سلو کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ میٹریل اس طرح لگا دیں اس کے بعد آپ یہ سینٹر میڈین دیکھ رہے ہیں ادھر آپ کنکریٹ کا جو کوئی بھی کلرز وغیرہ ادھر سے اپلائی کر سکتے ہیں درمیان میں آپ کنکریٹ ڈال دیں اس کا کنکریٹ کا کلر وغیرہ ہے ادھر سارے فارمیٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ ادھر سے ان کے کلرز کو سارے میڈین کے اندر آپ ادھر سے لگا دیں اس کا تو آپ نے یہ میٹریل سینٹر کے اوپر جو زاری بات ہے اس کے اندر ہماری گرین پیلڈ نہیں ہوتی جو بریجوالا پورشن ہوتا ہے ریمز کے اندر تو ہوتی ہے تو آپ سب کے اندر فارمیٹ سیم تو سیم رہے دیں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر کرسٹون لگا دی ہم نے واکویز وغیرہ لگا دی ہے اپنے مین ہول کے کلرز چینج کر دی ہے تو ابھی هم ادھر سے آ جاتے ہیں سائیژ ورک کے اوپر دوبارہ اور ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گراس یہ نظر آرہی ہیں آپ کو اس میں دو تین قسم کے گراس کے فارمیٹ ہیں تو آپ نے گراس جو ان سے بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے پک کر کے اس کو پر لگا دیں اور ادھر سے اس کے اس کا ویو وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے گراس وغیرہ لگانی اس طرح آپ گراس میں آٹل کائڈ کی لائبریری میں سے بھی ادھر سے سائیڈ وار کے اوپر جا کے اسے اس کو لگا سکتے ہیں جس طرح ادھر میں نے لگا دی ہے تو یہ ابھی آپ کا سائیڈ جو ہمارے میڈین تھا اس کو ہم نے ادھر گرین بیلٹ اس کو پر لگا دی ہے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے روڈ کے پورشن ہے اس کو پر ہم نے لینڈ مارکنگ کرنی ہے اس فالڈ وارڈ لگانی ہے سارا تو یہ سب سے امپورٹڈ پورشن روڈ کا تو ابھی آگے روڈ کا میٹریل ہم اس کو پر لگاتے ہیں ادھر سے آپ اس کو کلک کرنا ہے اور نیو میٹریل کو پر آ جائنا ہے ادھر سے آپ نے براؤز کر لینا ہے براؤز کرنے کے بعد جو بھی اس فالڈ کا آپ کو پاس پڑھا ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ بغیرہ پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر سے جو ایسا بھی میٹریل میں سیلیک کروں گا یہ آپ سپل لین والا مٹریل دیکھ رہے ہیں یہ میں پاس آ جائے کا سامنے میں نے اس کو ادھر سے پک کرنا ہے اور جی ادھر میرے پاس اس فالڈ میں نے لگانا چاہتا ہوں ادھر لگا دوں گا ادھر سے میں نے اس کی ونڈو کو پر ڈبل کلک کرنا ہے اور ڈبل کلک کرنگو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لینڈ اس کی ہارزنٹل آ رہی ہیں تو ادھر سے میں نے اس کا انگل چینج کر دینا ہے نینٹی دگری کو پر لیانا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ میرے پاس اس کی ڈریکشن ادھر سے چینج ہوگی ہے اسی طرح نیچے اس کی ورث بغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہے ورث اور ہائٹ آپ اس کی ورث ایسا ایڈیسٹ کر دیں اور یہ رائٹ اور لیکس ہائٹ کے اوپر یہ آپ کی لینڈ موو کرے گی جہاں آپ سمجھنا ہے کہ یہ سینٹر کو پر آ گئی ہے آپ ادھر سے اس کو ادھر سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس کی اس کی سکیلنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں پیچھے بھی آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کی لینڈ اور ورث کو ہائٹ کو آپ نے ادھر سے ایڈیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس لینڈ ہاریزنٹل آ رہی تھی تو آپ نے ادھر سے نینٹی ڈگری کو پر لے جانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ خوبصورت سا اس کا اسفالڈ کا ڈیو آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی میچ پراپٹی ادھر سے اس میٹریل کو سرک کر لینا ہے اور کیریجوے کے دوسری طرف بریج کے دوسری طرف آپ نے اس کو لگا دینا ہے آپ نے اسی طرح یہ آپ میٹریل لگائیں گے تو یہ دونوں سائیڈوں کے اوپر چونکہ یہ ہمارا بریج اوپر سے ٹو لینز ہے تو ہم نے اس کو ٹو لینز کے ساپ سے بنانا ہے آپ نے اس اس کا خیال رکھنا ہے جب بھی آپ جو بھی آپ ڈیزائن بنائیں گے جتنی بھی لینز کا آپ کا ڈیزائن ہے گا وہ لینز آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے تو آپ نے یہ ٹو لینز کا ہمارا تھا تو ٹو لینز کی ہم نے لگا دی نیچے والی ہمارے پاس ٹری لینز ہے تو ہم نے اس کا ٹری لینز کا مٹریل ادھر سے امپورٹ کر لینا ہے اپنے پاس آپ نے ادھر سے نیو ایس ٹیکٹر مٹریل کے اندر جانا ہے اور ادھر سے آپ نے بروز کر لینا ہے سیم ٹو سیم تو نیچے آنا ہے تو یہ میرے پاس سیکنڈ فارمیٹ یہ لین ٹو کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ آپ کو نظر آئے گا تو ادھر سے آپ نے اس کو سیلیک کر کے کیریج وے کے اوپر لگا دینا ہے لگائیں گے تو یہ بھی ہمارا پاس لینز کی ہارزنٹل آ رہی ہیں ادھر سے آپ نے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے یہ اوپر اس کی پکچر بنی ہوئی ہے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے تو ادھر سے آپ نے سب سے پہلے اس کا جو اینگل ہے وہ آپ نے ادھر نینٹی ڈگری کے اوپر ادھر کر دینا ہے ادھر سے میں اس کا ختم کر دیتا ہوں تاکہ وہ ویو میں صاف نظر آئے تو ادھر سے آپ نے اس کو نینٹی ڈگری کا آپ نے اس کا اینگل دے دینا نینٹی ڈگری کا دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لینز ادھر ویٹی کا شکل میں آ گئی ہیں تو ادھر سے آپ نے اس کا سکیل ایڈجیسٹ کر دینا ہے ورث اور ہائیڈ کے اس آف سے ادھر میں ورث اس کی ایٹین فیٹ اور ایٹین فیٹ ہائیڈ دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس میٹریل اس کا ادھر سیلیکٹ ہو گیا اوپر یہ آپ کو آف سیٹ کی کمانڈ نظر آئی ہے ادھر سے آپ نے آف سیٹ ون یا منس ون کو پر دیں گے تو یہ آپ کی لین آگے اور پیچھے موو ہوئیں گی ساری تو آپ نے اس کو ویو کو سامنے رکھنا ہے اور ادھر سے ون ہم نے دیا تھا ابھی در میں ون پوائنٹ ون کا کر دیتا ہوں اسی طریقے سے ون پوائنٹ ٹو فائیو کا کروں گا تو یہ آپ کو پاس ادھر سے موو ہوئی دا آستا آستا جہاں ادھر آپ کا وہ سیٹ ہو جاتا ہے آج در آپ نے اس کو کلوز کر دینا تو ابھی آپ یہ دے سکتے ہیں یہ تھری لینز ہماری ہیں سیڈوں کے اوپر یولو لین اور سینٹر کے اوپر ہمارا پر ڈاٹل لین آگئی ہیں اس کے بعد آپ نے میچ پراپرٹی کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس میٹریل کو دوسی طرف کیریج وے کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا اوپر جو ہم نے لینز لگائی تھے وہ ہمارا ٹو لینز کا تھا اور نیچے والا جو کیریج وے تھا وہ ہمارا تھری لینز کا تھا تو ہم نے لینز کا جو فارمیٹ اس فائلڈ کو اٹھایا وہ بھی اسی طرح سین ٹو سیم ہے تو یہ میٹریل وغیرہ یہ ڈرائنگ میں آپ کو ادھر ڈسکرپشن کا اندر رہ دوں گا جس کی مدد سے آپ دیکھ کے اور اس پورے سیگمنٹ کو اس پورے سیکشن کو آپ بنا سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پورا بریج آلموسٹ ادھر سے کمپلیٹ ہو گیا اس کے اندر جو میٹریل وغیرہ ہم لگانا تھا وہ لگا دیا اپلائی کر دیا سارا اس کی ویوز کو آپ مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں سارا فینل کرنے کے بعد اس کے بعد اس کی ہم نے ادھر اس کا بیک گراؤنڈ لگانا ہے تو آپ نے اس کا ریکٹینگلر کی کمانڈ لے لینی ہے کوئی تو اس ریکٹینگلر کی کمانڈ آپ نے اس طرح لینی ہے کہ یہ پورے بریج کو آپ کا ادھر کور کرے یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہوئے گا نیچے بارٹم والا ایسا ہوئے گا اس کو آپ ادھر سے آپ نے اسی طرح اس کو سلیکٹ کر لینا چاروں سیڈوں سے اس کو آپ نے برابر پوزیشن کو پر اس ریکٹینگلر کو رکھنا ہے اور اس کو آپ موو کر کے بھی آپ اس کو اس کی کر سکتے ہیں کہ اس کو تو آپ کا جو پورجیکٹ ہے وہ بلکل سینٹر کے اندر آنا چاہیے اس ریکٹینگلر کے اندر اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو ہائٹ دے دینی ہے اس کو آپ نے ریکٹینگلر کو سیٹ کرنے کے بعد پریس پل کی کمانڈ لینی ہے ادھر سے اور اس کے بعد اس ریکٹینگلر کو آپ نے دے دینی ہے پوائنٹ پائیو کی یا پوائنٹ سیکس کی جتنی بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا ادھر سے بیک گراؤنڈ ہو جائے گا اسی طرح آپ اس کا کلر وغیرہ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں مختلف کلر وغیرہ جہتر آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کی اگر تھوڑی بہتی آپ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں موو کرنا چاہتے ہیں اس کو تو آپ اس کو موو کرا کے مکمل طور پر سیٹنگ اس کی کار دیں اس کو سینٹر کے اوپر آپ رکھ لیں تو یہ ہمار پاس اتر نیچے اس کا بیک گراؤنڈ لگ گیا ہے سارا آپ نے اوپر دوبارہ میٹریل بڑاؤز کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے اور میٹریل کی جو ونڈو ہے اس کو آپ نے ادھر سے اوپن کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے وال پینٹ کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے آپ یہ نیچے دیکھتے ہیں تو وال پینٹ سب سے نیچے ہمیں ملے گا ادھر یہ ہمار پاس نیچے وال پینٹ ہے تو ادھر سے آپ نے وال پینٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے اور ادھر سے کوئی بھی کلر آپ چوز کر سکتے ہیں بہتر تو یہ کہ اس کے اندر آپ براؤن کلر کا کلر یا جو مٹی والا کلر ہوتا ہے سینٹ ٹائپ کلر وہ آپ ادھر سے چوز کریں تاکہ آپ کا جو ادھر میٹریل وغیرہ بنا ہوئے وہ سارا سارا ادھر کلیر ہو تو یہ سینڈ والا جو کلر ہے وہ میں ادھر لگا رہتا ہوں تاکہ ہمارے ایک نیچرل قسم کا view ملے جہے پہ ہمیں اس کی رینڈرنگ وغیرہ کریں تو آپ نے اس طرح کے یہ کلر ادھر سے چوز کر لینا ہے چوز کرنے کے بعد آپ اپنے اوپر آ جانا ہے ادھر یہ کیمرہ سیٹنگ کی تو آپ نے کیمرہ سیٹنگ کے آپشن کو ادھر سے کلک کرنا ہے ادھر یہ کیمرہ سیٹنگ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے تو ادھر سے آپ نے کیمرہ ادھر لگا دینا ہے کسی جگہ کے اوپر اور ادھر سے آپ نے اس کو موس کی مدد سے اس کو موو کر سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ ادھر آپ نے کیمرے ایڈیسٹ کرنے کے بعد انٹر کر دیں تو یہ آپ کا کیمرہ ادھر فکس ہو جائے گا ابھی آپ کیمرے کو کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اوپر سیڈ کے اوپر ایک چھوٹے سی وینڈو نظر آ رہی ہے جس شکل کے اوپر آپ کا کیمرہ ویو سیٹ ہے اس کا ویو یہ آپ کو ادھر سے دکھا رہا ہے تو آپ اس کے ویو کو اس کے انگلز وغیرہ کو اسی طریقے سے چینج کر دیں جس طریقے سے جونسا ویو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے گا اس ویو کے اندر میکسیمم چیز وغیرہ آئے ساری اس کو آپ ادھر سے رائٹ لیفٹ اور سارا موو کر سکتے ہیں ان کے ایروز کی مدد سے تھری ڈی کیمرہ آگا سارا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے سارا ویو اوپر دیکھتے جانا ہے تو یہ آپ کو اوپر چھوٹی سکین کے اوپر یہ سارا کچھ ادھر سے نظر آ رہا ہے تو اس کا ویو کو کیمرے کا ویو بھی آپ اوپر سے چینج کر سکتے ہیں آپ میں ریلیسٹک کریں گے تو یہ آپ کو پورا ویو دے گا تو یہ اس کے اندر بھی سارے قسم کے ویوز بغیرہ آ رہے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے کیمرے کو ایڈجسٹ کر لینا ہے آپ کو جو رینڈرنگ ہوتی ہے وہ اسی طرح کیمرے کا جون سا بھی ویو آپ سیلیکٹ کریں گے تو اس کے اوپر اس نے آپ کو رینڈر کر کے دینا ہے تو آپ نے اپنے کیمرے کو اچھا سا سیلیکٹ کرنا ہے اچھا سا ویو لینا ہے جس کے اندر آپ کی میکسیمم چیز ساری اور اس کا ویو پورا کا پورا نظر ہے تو آپ نے اس کیمرے کو سیٹ کرنا ہے اسی طریقے کے ساتھ جس طریقے سے میں ادھر آپ کے سامنے کرتا جا رہا تو آپ دے سکتے ہیں ہم نے ادھر کیمرہ سیٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہ کیمرہ ادھر ہمارے پاس آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے سارا کا سارا تو آپ نے ادھر سے اس کیمرے کو دوبارہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد ادھر ادھر اوپر ٹاپ کے اوپر آپ کو ادھر اس کا ویو نظر آئے گا ادھر ٹاپ کے اوپر آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے رینڈر ونڈو ہے تو آپ نے ادھر سے ونڈو لے لینی اوپر میڈیم ہے ہائی ہے لو ہے پورس کے اوپجیکٹ ہیں میں میڈیم کو پر رکھ کے اس کو رینڈر کروں گا اور ادھر سے تصویر کا سیز آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ ادھر سے پکچر کا سیز کلک کر دیں اور ادھر رینڈر کو آپ کلک کر دیں رینڈر کو جیسے کلک کریں گے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ ایک رینڈر کی ونڈو اپن ہو جائے گی یہ رینڈرنگ یہ تو میں میڈیم کر رہا ہوں تو یہ تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس کو ہائی پہ جاتے ہیں تو یہ آپ کا آٹھ سے دس گھنٹے کا ٹیم لگا دے گا آپ نے ایسی طریقے سے رینڈر ہائی کو پر کر کے جو بھی رینڈرنگ آپ کرنا چاہتے ہیں جس سکیل کے اوپر آپ کی سسٹم کے اوپر کرتا ہے کہ آپ کا سسٹم کتنا فاسٹ ہے وہ سسٹم کی ساری اس کے ساپ سے اس کے رینڈرنگ ہوئے رہا ہوتی تو یہ ایک میڈیم قسم کا چھوٹا سا رینڈر صرف میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس رینڈر کو اس طریقے سے کل لینا ہے اس کے رینڈنگ دیکھ لینا نہیں ہے کیمرے کا ویو دیکھ لینا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اس کی فینل رینڈنگ کرنا ہی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مہر پاس ہیتھ رینڈر ہو گیا سارا یہ میڈیم قسم کا ایک رینڈر ہو گیا ہے اس کے اندر زہاری بات اتنی اس کے پکسل وغیرہ اتنی اچھے نہیں ہیں یہ سے آپ آپ نے رینڈر کرنے کے بعد اس کو اپنے کمپیٹر کے اندر جی طرح آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کی ایمیج کو آپ سیف کر لیں سیف کرنے کے بعد آپ اس کو اس کا پلنٹ وغیرہ نکال سکتے ہیں اس طرح آپ سیف کریں گے تو آپ کے سامنے ونڈو آ جائے گی تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگائے گا تو یہ آپ کا سیف کر دے گا اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں لوگو پر کیا تھا تو یہ اس میں مختلف سارے اس کے آپشن ہے جتنا آپ نیچے جائیں گے تو یہ اتنا ہیوی ہوتا جائے گا سارا سٹم تو ادھر سے آپ نے اس رینڈو رینڈر کو آپ نے کرنا ہے اس کے سائز وغیرہ کو اگر بہت میکسیموم ہائی پہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد سیٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کی رینڈرنگ کے اوپر جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نیچے یہ آپ کا جو ٹائم ہوئے گا یہ نیچے والا جو ٹائم نظر آ رہا ہے آپ کو یہ تقریباً آپ کا نو سے دس گھنٹے کا لے گا اگر ایک کا آپ کا قسم کا سسٹم ہے کیونکہ رینڈنگ کے لیے تھوڑا سا فاسسٹم ہوتے ہیں تو یہ آپ نے اس طرح اس کا رینڈر کر لینا ہے اور رینڈر کرنے کے بعد اس کی ایمیج وغیرہ کو آپ نے سیف کر لینا ہے یہ ہماری ویڈیو آپ کمپلیٹ ہوگی یہ پورا ویو بریج کا آپ کو نظر آ رہا ہے بہتا اچھا بریج کا ہم نے ویو بنایا اس کا اچھا ڈیزائن بنایا ہے آپ بھی اسی طریقے سے جو تھری ڈی موڈلنگ وغیرہ فلائی آور کی موڈلنگ ہے بریجز کی موڈلنگ ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے اسے اس میرے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہے ہیں میں آپ کو اس کے اندر اس ٹوپک پر اور بھی کاف ساری اچھی ویڈیوز بنا کے دوں گا ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں ذہر ہی بات ہے اس میں محنت طلب کام ہوتا ہے تو اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے کوئی جو سمرجے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آپ کی ویڈیوز بہت بڑی ہوتی ہیں ذہر بات ہے جب کوئی چیز سکھانی ہے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ کرنی ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم وغیرہ لگ جاتا ہے تو آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی آپ نے اب اس کے بعد جو ہم نے ہائیڈ کیا تھا مین پلان اور سیکشن اس کو اپنے ان ہائیڈ کر لیم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سٹارٹ والا پلان تھا کہ ہم نے پہلے پلان بنائے تھا پھر اس کی سیکشن بنائے تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کی شروع کی تھی تو یہ پوری ایک کمپلیٹ ویڈیو بریج کی میں نے بنائی ہے ساری تو یہ آپ کے سامنے اس کا میں جو اس کا بیک اپ ہے ڈیٹا وہ سارا میں اس کے اندر رکھ دوں گا ڈسکرپشن کے اندر آپ اس کی مدد سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس ویڈیو کی مدد سے آپ اپنا سارا تھری ڈی ویو وغیرہ بنا سکتے ہیں پہلے آپ اس کو بنائیں اسی طریقے سے اس کے بعد آپ اپنے خود آئیڈیز وغیرہ لگا کے اور اپنا ڈیزائن اس کے اندر تھری ڈی کا بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ سمپل سا یہ ڈیڑھ دو گھنٹے بہت زیادہ ہوئے گا تو چار گھنٹے لگ جائیں گے تو آپ نے اتنے ٹائم کے اندر اس کو بنا لینا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ